سو ڈراما کی سٹارڈنگ میں پہلے ہمیں اس ڈراما کی مین فیمیل لیڈ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے سیو یون جو کی ایک فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر ہے جو آلویز سنیکر جینز اور ٹریننگ یونی فارم ہی پہنتی ہے ویل سیو یون تیز دھوب میں پوری حمد کرتے ہوئے مارکٹ سے سمان لے کر واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ دب ہی کچھ لڑکیاں وہاں آ کر سیو یون کا راستہ روک لیتی ہیں اور پھر ڈائیک سیو یون کو بہت بری طرح ماننے لگ جاتی ہیں جن کا سامنا کرنے کی سیو یون کافی کوشش کرتی بھی ہے پر وہ زیادہ کچھ نہیں کر پاتی ہے اور یہ تینوں لڑکیاں اس لئے سیو یون کو مار رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان میں سے ایک کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ سیو یون اس کے بائی فرنڈ کے ساتھ اس کے گھر رہتی ہے جس وجہ سے اس کا اپنے بائی فرنڈ سے بریک اپ ہوا جسے سن سیو یون ان لڑکیوں کو سمجھانے کی کافی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے بائی فرنڈ کی گل فرنڈ نہیں بلکہ بہن ہے پر وہ لڑکیاں سیو یون کی ایک نہیں سنتی اور بس اسے مارتی ہی جاتی ہیں جن سب سے پٹنے کے بعد سیو یون واپس گھر آ کر بہت زور سے چلا کر اپنے بھائیوں کو نیچے بلاتی ہے جنہیں دیکھ ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیو یون کے تین بہت زیادہ ہینڈسم برودرز ہیں جن میں سے سب سے بڑے والے کا نام ہے وان جائے جو کہ کارز کے شور روم میں جوب کرتا ہے اینڈ سیکنڈ والے کا نام ہے وان سک جو کہ ایک بار میں جوب کرتا ہے اینڈ تیسرا جو کہ ان سب سے چھوٹا ہے اس کا نام ہے سیو جون جو کہ ابھی فیلال اسکول سٹوڈنٹ ہے اور ایک کیپپ آئیڈل بننا چاہتا ہے تو سیو یون چلا کر اپنے بھائیوں سے پوچھتی ہے کہ تم تینوں میں سے آخر کس نے ریسینٹلی اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ کیا ہے جو وہ مجھے تمہاری گرل فرینڈ سمجھ کر اپنا سارا گصہ میرے پر نکالتی ہے پر یہ تینوں تو سچائی بتانے کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لئے سیو یون جندیز اپنا فون بھان نکال ان تینوں کی گندے پوز والی پکس لینے لگ جاتی ہے یہ بول کر کہ اگر تم نے مجھے سچائی نہیں بتائی تو میں ان پکس کو سوشل سائٹ پر اپلوٹ کر دوں گی بٹو تینوں اتنے زیادہ ہینڈسم ہوتے ہیں کہ سیو یون ان کی کسی بھی پوز سے پکس لے لے پر تب بھی ان کی پکس اچھی ہی آ رہی ہوتی ہیں جیسے کسی نے فوٹو شوٹ کیا ہو جسے دیکھ سیو یون کو بلکل بھی یقین نہیں آتا کہ آخر ایسا ہو کیسے سکتا ہے اس لئے وہ اپنا سارا گصہ نکالنے کے لئے اپنے بھائیوں کو بہت بری طرح پیٹنے لگ جاتی ہے جس سے بچ کر وہ بھاگنے کی کافی کوشش کرتے بھی ہیں پر اس سے بچ کر بھاگ نہیں پاتے ہیں جس کے بعد ہمیں یہاں ایک فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیو یون دس سال کی تھی تو اس کی مام نے کسی اور آدمی سے شادی کر لی تھی جن کے اورڑی دو بیٹے تھے وان جائے اور وان سکھ ملک یہ دونوں سیو یون کے سٹیپ بردرز ہیں اور پھر کچھ ٹائم بعد ان کے گھر ایک اور بیبی ہوا یعنی سیو یون ان سب کا سب سے چھوٹا بھائی جسے دیکھ سیو یون کا یہ لگنے لگا تھا کہ اب وہ سب ہی خوشی خوشی رہیں گے پر جیسی دھیرے دھیرے یہ چاروں بڑے ہوئے تو سیو یون کی پرابلمز اور بھی زیادہ بڑھنے لگی کیونکہ اس سے بہت سارے لیو لیٹرز اور گفٹس ملا کرتے تھے خود کے لیے نہیں بلکہ اس کے بھائیوں کے لیے کیونکہ اس کے سکول کی ٹوٹلی سب ہی لڑکیوں کا اس کے بھائیوں کے اوپر کرش تھا اس لئے وہ سب ہی اس سے بہت زیادہ ریکویسٹ بھی کیا کرتی تھی کہ وہ پلیز اپنے بھائی سے ان کی فرینڈشپ کروا دے پر اس کے بھائی ان سب ہی لڑکیوں کے پرپوزرز کو بہت آسانی سے ٹھکرا دیا کرتے تھے جس اب سے پریشان ہو کر سیو یون ایک بات بہت اچھے سے سیکھ گئی کہ ہینڈسوم بوئیس ہمیشہ پرابلم سی کریٹ کرتے ہیں اس لئے اب سے یون کو سب ہی ہینڈسوم لڑکوں سے نفرت ہے یہاں تک کہ وہ یہ بھی ڈیسائٹ کر چکی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ہینڈسوم لڑکے کو ڈیٹ نہیں کرے گی اور میں دوسری طرف اگر بات کی جائے اس ڈراما کے مین کریکٹر کی تو اس کا نام ہے کانگ وو جس کے ڈیٹ بہتی بڑے کمپنی کے آنر ہے ملکہ کانگ وو کافی زیادہ ریچ ہے پر اس نے ابھی اپنی فیملی کا بزنس سنبھالا نہیں ہے کیونکہ کانگ وو ایک خود کی فیشن ڈیزائننگ کمپنی کھولنا چاہتا ہے ویل کانگ وو ائرپورٹ پہ بیٹھ کر کسی لڑکی کی پچر ڈرو کر رہا ہوتا ہے کدھ بھی اس کی نظر ایک لڑکی پہ پڑتی ہے جو کی بہت دیر سے اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی کانگ وو کو ہی گھور رہی ہوتی ہے جس کے بعد جب جیسی اس لڑکی کا بائی فرینڈ واش روم جاتا ہے تو کانگ وو اس لڑکی کے پاس آ کر اس سے اس کا نمبر مانگتا ہے جو کی وہ لڑکی اسے آسانی سے دے دیتی ہے جس نمبر کو کانگ وو واش روم لے جا کر اس لڑکی کے بائی فرینڈ کو ہی دے دیتا ہے یہ بول کر کہ تمہاری گل فرینڈ میری ٹائپ کی لڑکی نہیں جس نمبر کو دے کر اس لڑکی کا بائی فرینڈ بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے دن جب کانگوو ائرپورٹ سے بہار آتا ہے تو وہاں کانگوو کو اس کا فرینڈ لینے آتا ہے جس کا نام ہے پارک ہیون جو کانگوو کو کار میں بس تھوڑا سا ہی لگیج رکھتا ہوا دیکھ اسے پوچھتا ہے کیا تم اور سمان نہیں لائے جس پہ کانگوو کہتا ہے کی نہیں کیونکہ میں اس کنٹری میں زیادہ ٹائم کیلئے نہیں رکوں گا دن وہ کار کی ونڈو سے اسی لڑکی کو دیکھتا ہے جو کہ اپنے بائی فرینڈ سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے پر اس کا بائی فرینڈ اسے معاف نہیں کرتا جنہیں لڑتا ہوا دیکھ کانگوو منہی منہ ہسنے لگ جاتا ہے ویل نیکٹ سین میں ہم سیو یون کو دیکھتے ہیں جو کی سکول کے وائس پرنسپل سے ٹریک اور فیلڈ کے بجٹ کے اوپر ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر وائس پرنسپل تو اپنے پلانٹس کو چمکانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے پلانٹس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اس لئے وہ سیو یون کی ایک نہیں سنتے اور اسے وہاں سے جانے کو بولتے ہیں جن کے اس بیہیور سے بہت زیادہ چڑھ کر سیو یون وائس پرنسپل کے گیٹ پر لاتگو سے ماننے لگ جاتی ہے جس کا ایسا گرتے ہوئے ایک دوسر کریکٹر یعنی منہ ہک دیکھ لیتا ہے جو کی ان کے سکول کا ڈاکٹر ہے اور ساتھی منہ ہک کی ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر اس سے پہلے منہ ہک سیو یون کے بارے میں وائس پرنسپل سے کچھ بھی کمپلینٹ کرتا پر اس سے پہلے سیو یون وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہی دوسری طرف سیو یون کا سب سے چھوٹا والا بھائی یعنی سیو جون اپنی کلاس میں ٹیبل پر کھڑے ہو کر ڈانس کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بیٹی ایس کے بائی ویدھ لف سانگ پر کیونکہ سیو جون کو بیٹی ایس کا بہت بڑا فین دکھایا گیا ہے ویل اگر آپ سبھی بھی بیٹی ایس کے فین ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ تب ہی ایک دم ہی اپنی بہن کو وہاں گسے میں کھڑا ہوا دیکھ سیو جون ترنت ہی ٹیبل سے نیچے گر جاتا ہے جس کے بعد سیو یون اپنے بھائی کا کان پکڑ کر اسے کلاس سے بھا لے آتی ہے اور اسے پیروں کے پل بٹھا کر چلا چلا کے بہت سارا لیکچر سنانے لگ جاتی ہے پھر جب جیسے سیو یون کے پاس اس کے بوائی فین کی کال آتی ہے تو وہ جلدی سے اپنا گلہ ٹھیک کر اس سے بہت پیار سے بات کرنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ اس کا بھائی الٹی والا مو بنانے لگ جاتا ہے ویل سیو یون کو بوائی فین اسے آج آج دنر کے لئے انوائٹ کرتا ہے یہ بول کر کہ میں تم سے بہت امپورٹن بات کرنا چاہتا ہوں جسے سن سیو یون بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید اس کا بوائی فین آج اسے شادی کے لئے پروپوس کرنے والا ہے اس لئے وہ جلدی سے اپنی بیس فرین کا ہاتھ پکڑ اسے کھیشتی ہوئی واشروم لاکر اسے بھی ساری بات بتا دیتی ہے جسے سن سیو یون کی بیس فرین بھی اس کے لئے کافی زیادہ خوش ہوتی ہے ویل سیو یون کی اس بیس فرین کا نام ہے میگ کیوں جو کہ وہ بھی اسی سکول میں ٹیچر ہے اور سیو یون کی پرسنل ایڈوائزر بھی اور جیسا کہ میں نے آپ سبھی کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ سیو یون صرف ٹریک سوٹ ہی پہنتی ہے اس لئے وہ جلدی سے میگ کیوں سے اس کی ڈریس لے کر اپنے بوائی فرینڈ سے ملنے جاتی ہے اور ریسٹورو میں بیٹھ کر اپنے بوائی فرینڈ کی پکس دیکھنے لگ جاتی ہے جہاں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ سیو یون کو بوائی فرینڈ یعنی جنگٹائے کمپلیٹلی ایوریج لکنگ ہے اور جب تھوڑی بہت دیر کے بعد جنگٹائے بھی وہاں آتا ہے تو سیو یون جنگٹائے کو دیکھ کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے کیونکہ جنگٹائے نے اپنے پورے فیس کی پلاسٹرک سرجری کروا لی ہوتی ہے جس سے دیکھ سیو یون کو کافی برا بھی لگتا ہے کیونکہ سیو یون کو سچ میں لڑکوں کا ہینڈسوم فیس پسند نہیں پر پھر بھی وہ اپنے مند کو سمجھاتی ہے کہ اگر جنگٹائے نے پلاسٹرک سرجری کروا بھی لی تو کیا رہے گا تو وہ ابھی پہلے والا جنگٹائے ہی پر یہ سوچنا ہے سیو یون کی سب سے بڑے بے وکوفی ہوتی ہے کیونکہ فیس کے ساتھ ساتھ جنگٹائے کا ایٹٹیٹیوڈ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے اس لوڈ ڈائریکٹ سیو یون سے بریک اپ کرنے کے لیے کہتا ہے یہ بول کر کہ اب وہ اپنے لیول کی لڑکی کو ڈائٹ کرنا چاہتا ہے جو کیوسی کی طرح بیوٹیفل ہو جسے سن بیچاری سیو یون کو بہت زیادہ بری طرح دل ٹوٹ جاتا ہے اس لئے وہ اپنے بیچ والے بھائی یعنی وانسوک کے بار آ کر وہاں بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تب ہی مجھے ہینڈسوم دکھنے والے لڑکے بلکل پسند نہیں کیونکہ وہ سبھی دھوکے باز ہوتے ہیں جو کی صرف دکھ دینا جانتے ہیں وانسوک اپنی بہن کو واپس گھر جانے کو بولتا بھی ہے پر سیو یون وہاں سے جانے سے منع کر دیتی ہے اور اپنی سائیڈ میں بیٹھے لڑکوں کو الگ الگ ریاکشن دے کر پٹانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے پر وہ سبھی اسے دیکھ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں جس پر اس کا بھائی یعنی وانسوک اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک گے بار ہے جسے سن سیو یون چپ ہو جاتی ہے اور اب کیونکہ سیو یون بہت زیادہ ڈرنک کر چکی ہوتی ہے تو اس لئے اس کا بھائی وانسوک اسے ٹیکسی میں بٹھا کر گھر جانے کو کہتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے گی اگر آپ سبھی نہ ابھی تک ہمارے چینل یعنی بیبو ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا پر گھر کے پاس آتے ہی سیو یون ایک شاپ کے باہر وومیٹنگ کر دیتی ہے اور پھر تب ہی میکیون کی کال آنے کے بعد سیو یون میکیون کے پاس جا کر اسے بھی ساری بات بتاتی ہے جسے سنو اس کی فرینڈ یعنی میکیون کو بھی بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ جنگ ٹائے کو ترہ ترہ کے شراب دینا لگ جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف کانگوو جو کہ اپنے گھر سے جوگنگ کرنے کے لئے نکلتا ہے وہ انفرشنیٹلی اسی جگہ کھڑے ہو کر سیلفی لینے لگ جاتا ہے جہاں سیو یون نے وومیٹنگ کی تھی کہ تب ہی سیو یون بھی اپنی کیوئے الٹی کو دھونے کے لئے وہاں آ جاتی ہے اور وہاں بہت سارا پانی ڈالتی ہے جو کہ کانگوو کے شوس پر چلا جاتا ہے جس گندے پانی کو دیکھ کانگوو مو بنانے لگ جاتا ہے پر سیو یون گلتی سے الٹا اسے اسی پانی میں گرا دیتی ہے جس کو دیکھ کانگوو پھر اور بھی زیادہ مو بنانے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے گندے کی بلکل بھی پسند نہیں اور جیسی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو خود کے مو کے پاس گندے کی دیکھ وہ سیو یون کے اوپر چلانے لگ جاتا ہے اور پھر سے اسی گندے پانی میں گرنے کے بعد کانگوو چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کی ایسا فرکتے دیکھ سیو یون کہتی ہے کہ آخر یہ تھا کون ویل نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ سیو یون ایک سٹوڈنٹ جس کا نام جو ہی ہوتا ہے وہ کئی دنوں سے سکول نہیں آ رہی ہوتی ہے اس لئے سیو یون جو ہی کی کلاس ٹیچر سے جو ہی کے بارے میں پوچھتی ہے پر وہ کلاس ٹیچر یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ مجھے پروا نہیں کہ کون سٹوڈنٹ سکول آتا ہے اور کون نہیں کیونکہ میرے پاس اور بھی کام ہے کرنے کے لیے اس لئے تو میرا ٹائم ویسٹ مت کرو اور خود جا کر اسے ڈھونڈ لو جسے سن سیو یون کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ وہاں رکھے ڈیبل پر ایک زوردار کیک مار دیتی ہے جس سے انفورچنیٹلی وائس پرنسپل کا وہی پلانٹ جس اب اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کا فلاور ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے جسے دیکھ سیو یون کی جان نکل جاتی ہے اور یہ پورا انسیڈنٹ اس بار بھی منیوک دیکھ لیتا ہے پر وہ بینہ کچھ بولے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد جب وائس پرنسپل کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جان سے پیارے پلانٹ کا کسی نے مڈر کر دیا ہے اس لئے ٹیچرز روم آ کر سبھی ٹیچرز کے اوپر چلانے لگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر میرا پلانٹ کس نے توڑا جسے سن سیو یون بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور منیوک جلدی سے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو سٹرائٹنگ میں بتایا تھا نا کہ منیوک کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اس لئے وہ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی بتا ہی دیتا ہے کہ یہ سب میس سیون نے کیا ہے جسے سن سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وائس پرنسپل گستے سے سیون کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور فیس سیون کو اپنا آفیس میں بلا کر بہت سارا لیکچرز سناتے ہیں جسے سن سیون کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے اس لئے وہ اپنی فرینڈ سے کہتی ہے کہ دیکھا تب ہی میں ہینڈسوم لڑکو پر بلکل بھی یقین نہیں کرتی ویل نیکٹ سین میں ہنگ کانگو کے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ کانگو اسے کہتے ہیں کہ کانگو کی گرینڈ مدر اسے ملنا چاہتی ہیں ضروری بات کرنے کے لیے جس کے لیے کانگو صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر اس سے کیوں ملنا چاہتی ہے تاکہ وہ اسے اپنا فیملی بزنس سمحالنے کے لیے دے سکے پر کانگو اپنا فیملی بزنس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے فیشن ڈیزائننگ میں انٹرسٹ ہے بٹھ پھر اس کی مام کے بہت منعانے اور بلیک میل کرنے کے بعد کانگو اپنے پیرنٹس کے ساتھ گرینڈ مدر کے گھر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف ہم سیون کے سب سے بڑے والے بھائی یعنی وان جائے کو دیکھتے ہیں جو کارس ڈیلرشپ کا کام کرتا ہے جہاں اس کا ایک دوست اسے ایڈوائز دیتا ہے کہ اسے یہ سب کام چھوڑ کا سیلیبرٹی بن جانا چاہیے جسے کہ پھر وہ بہت سارے پیسے کاما پائے گا پر اس کے لیے وان جائے منع کر دیتا ہے کہ تب ہی وہاں ایک لڑکی آتی ہے جو کی دکھنے میں بہت زیادہ گریب ہوتی ہے اور وہ وہاں کڑی بہت مہنگی مہنگی کاروں کو ٹچ کرنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ وہ ان جائے اپنے دوست سے بول کر اسے وہاں سے بھگانے کو کہتا ہے تو وہ ان جائے کا دوست اس لڑکی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے ابھی فیلال ہمیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی بتایا نہیں گیا ہے پجابی لڑکی ایک پارک میں بیٹھ کر اپنا بیک کھولتی ہے تو اس میں بہت سارے پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اتت زیادہ کی اگر وہ چاہتی تو اس کار کے پورے شوروم کو خرید لیتی اور پھر وہ لڑکی خود سے کہتی ہے کہ میری لائف اتنی بورنگ کیوں ہے ویل نیٹ سین میں ہم منہوک کو دیکھتے ہیں جو کی می کیونگ کا راستہ روک اس سے پوچھتا ہے کہ می سیو یون مجھ سے نراز ہیں جس پر می کیونگ اسے بتاتی ہے کہ نہیں تو اور کہتی ہے کہ پر اگر تمہیں بعد میں پشتاوا ہی ہونا تھا تو تمہیں اس ٹائم چپ رہنا چاہیے تھا جس پر منہوک کچھ نہیں بولتا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اپنے آفیس میں آ کر سیو یونگ کو اپنے آفیس کی ونڈو سے دیکھنے لگ جاتا ہے اس کا مطلب شاید منہوک سیو یونگ کو پسند کرتا ہے سکول آور ہونے پر سیونگ خود سے اپنی سٹوڈنٹ یعنی جوہی کو دھونڈنے اس کا گھر جاتی ہے جہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ جوہی کے پیرنٹس کے ڈیتھ ہو جانے کے بعد وہ گھر کا رینٹ پے نہیں کر پا رہی تھی اس لئے اس کے لینڈلوڈ نے اسے گھر سے نکال دیا توفیس یو یونگ اپنے چھوٹے بھائی یعنی سیو جون سے مل کر اسے جوہی کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ سیو جون اور جوہی دونوں پلاس میٹ ہیں جس کام کے لئے پہلے تو اس کا بھائی مانتا نہیں ہے پفیس یو یونگ کے زیادہ فورس کرنے پر وہ اپنے دوستوں سے پوچھ کر جوہی کے جو پلیس کی لوکیشن سیو یونگ کو بتا دیتا ہے اور وہی دوسری طرف کانگو اپنے پیرنٹس کے ساتھ گرانڈ مدر کے گھر آ جاتا ہے جہاں ہمیں کانگو کی بڑی بہن کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے کانگ ہی ویڈ سٹرانگ پیسنیلٹی انڈی سن اپنی فیملی کا ہاف بزنے سنبھال رکھا ہے کہ تب ہی وہاں منہوک بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ منہوک کانگو کا کزن ہے مطلب کہ کانگو کے ڈیڈ اور منہوک کے ڈیڈ ریل برادرز ہیں اس لئے منہوک بھی کانگو کی طرح بہت زیادہ رچ ہے پر وہ اپنی خوشی سے سکول میں ڈاکٹر کی جوب کرتا ہے تاکہ ایک نارمل لائف جی سکے بہت ان کی گرینڈ مدر ان دونوں کو بہت زیادہ ڈاٹنے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دونوں کو اپنا بچپنا چھوڑ کر اب بزنس سنبھال لینا چاہیے اور کہتی ہیں کہ میں نے بزنس لسٹ تیار کر دی ہے جس میں سے تم دونوں اپنا اپنا ڈیپارٹمنٹ چوز کر سکتے ہو کہ تم دونوں کو کس ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنا ہے بہت یہ دونوں گرینڈ مدر کی بات کو سیریس نہیں لیتے دین آفٹر ڈینر یہ دونوں بھائی ایک ریسٹرو پہنچتے ہیں ساتھ میں ڈرنک کرنے کے لیے جہاں باتوں باتوں میں کانگو جب منہوک سے پوچھتا ہے کیا تمہاری کوئی گرل فرنڈ ہے جس پہ منہوک منع کر دیتا ہے تو کانگو پوچھتا ہے کیا اس کا مطلب تم کسی کو پسند کرتے ہو جسے سن منہوک بہت زیادہ نروس ہو جاتا ہے اور اس کے مائنڈ میں سی او یون آنے لگ جاتی ہے جس کے ایسے بیہیور دیکھ کانگو کہتا ہے کی اچھا اس کا مطلب تم پکا کسی کو پسند کرتے ہو کہ تب کانگو سی او یون کو وہاں تا دیکھ کہتا ہے کی کون ہے یہ لڑکی کیا یہ پاگل ہے جو اتنے شاندار ریسٹروں میں ٹریک سوٹ پہن کر آئی ہے جسے دیکھ منہوک بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور سی او یون کی پیچھے جاتا ہے جہاں سی او یون ریسٹروں کے آنر سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر وہ آنر سی او یون کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ کہہ کہہ کی ہیں ایسے ڈریس اپ کرنے والی لڑکیاں علاو نہیں کہ تب ہی منہوک وہاں آ کر بولتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے اس لئے اچھا رہے گا کہ تم اسے ٹچ بھی نہ کرو تو فیسی او یون منہوک کو بتاتی ہے کہ مجھے بتا چلا ہے کہ میری ایک سٹوڈنٹ یعنی جو ہی جو کہ کافی دنوں سے گائب ہے وہ یہاں جوب کرتی ہے اس لئے میں اسے ڈھونڈنے کے لئے آئی ہوں پر وہ آنر سی او یون کو بتاتا ہے کہ اب وہ یہاں کام نہیں کرتی کیونکہ ہم نے اسے دو دن پہلے ہی جوب سے نکال دیا تھا جسے سن سی او یون کہتی ہے کہ اچھا ایسا ہے تو پھر مجھے تمہارے ریسٹروں کے اوپر کیس کرنا چاہیے اسکول اسٹوڈنٹس کو جوب پر رکھنے کے لئے جس کا ایسا کانفیڈنٹ دیکھ مینہوک حیران ہو جاتا ہے دین سی او یون وہاں سے جانے لگتی ہے جس کو بیچے سے روک مینہوک اسے آج صبح کے لئے سوری بولتا ہے جس کے لئے سی او یون اسے معاف کر دیتی ہے اور جانے لگتی ہے تو پھر مینہوک اسے پھر سے روک اس سے پوچھتا ہے کیا تم ساتھ میں ڈرنگ کرو گی جس پر سی او یون منع کر دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کی تو پھر کیا میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں پس یو یون اس کے لئے بھی منع کر دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے جس کو جاتا ہوا دیکھ مینہوک اسمائل کرتا ہے ملپ کیا مینہوک واقعے میں دلسلس یو یون کو کافی پسند کرنے لگا ہے ویل نیکسٹے ہم کانگوو کو دیکھتے ہیں جسے اس کا دوست یعنی پارک یون ملنے آتا ہے اور کانگوو سے پوچھتا ہے کہ تم آج رات اسکول ریونین پارٹی میں چلو گے جہاں جانے سے کانگو ساف منع کر دیتا ہے یہ بول کر کہ میں ان لوگوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا جس پر پارک یون کہتا ہے کیا تم اتنی اچھی باڈی بنانے کے بعد بھی ان سب سے بدلہ نہیں لینا چاہتے پر تب بھی کانگو اس پارٹی میں جانے سے پھر سے ساف منع کر دیتا ہے تو پارک یون کانگو کو وہ سب ورس یاد دلاتا ہے جو بچے اسے سکول ٹائم میں بولا کرتے تھے فیٹی بھدہ موٹا اگلی جن سب کو سن کانگو ایک دم ہی فلیش بیک میں چلا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانگو چھوٹا تھا تو کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے سب ہی کلاس میٹس اسے گندے گندے ناموں سے پکارا کرتے تھے جس سب سے وہ اس ٹائم بہت زیادہ ڈپریسٹ ہوا تھا تو یہ سب ہٹ فل میموریز یاد کرتے ہی ایک دم کانگو کے پیٹ میں بہت زور سے درد ہونے لگ جاتا ہے اس لئے وہ جلدی سے بھاگ کر واش روم جاتا ہے جس کے بعد پھر کانگو ڈاکٹر سے مل کر انہیں بھی یہ ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب جب میں اپنے سکول کا پاسٹ یاد کرتا ہوں تو میرے پیٹ میں بہت زور سے درد ہونے لگ جاتا ہے انہیں ایک فیس لیس لڑکی کی پچر بھی دکھاتا ہے یہ بول کر کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں اس لڑکی کا چہرہ یاد کرنے کی پر کر نہیں پاتا ہوں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میری اس پرابلم کی وجہ یہی ہے جسے سن ڈاکٹر کیم کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو تمہیں پہلے اپنے سبھی کلاس میٹ سے ملنا چاہیے جن سے مل کر تمہیں سب یاد آ جائے گا تو فی کانگو کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سکول رینیونین پارٹی میں جانا پڑتا ہے سچائے کا پتہ لگانے کے لیے جہاں جب جیسی کانگو فل ایٹیٹیوٹ کے ساتھ اس چھوٹے سے ریسٹرو میں انٹر کرتا ہے تو وہاں بیٹھے سب لوگ حیران ہو کر کانگو کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر یہ لڑکا ہے کون ہم نے پہلے تو ابھی اسے دیکھا نہیں کیا یہ سچ میں ہمارا ہی کلاس میٹ ہے جن سب کا ایسا ریاکشن دیکھ کانگو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہیں سی او یون جو کی میکیون کے ساتھ ڈینر کر رہی تھی وہ کانگو کو دیکھ کہتی ہے کہ آخری لڑکا ہے کون جو پارٹی میں تھی لیٹ آنے کے بعد بھی اتنا کانفیڈنٹ ہے پر میکیون تو خود پہلی نظر میں کانگو سے امپریس ہو چکی ہوتی ہے اس لئے وہ جلدی سے اپنے بال کھول کانگو کے پاس آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ ماف کرنا ہم نے آپ کو پہچانہ نہیں کیا آپ ہمیں اپنا نام بتا سکتے ہو تو جب جیسی وہ بتاتا ہے کہ میں کانگو ہوں تو یہ سن سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اگلی فیٹی تم ہو جس پہ کانگو چڑھ کر کہتا ہے کہ ہاں وہ میں ہی ہوں جس کے بعد پھر یہ سبھی کانگو کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے ترہ ترہ کے سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو کہاں رہتے ہو تمہارا فیملی بزنس کیا ہے جن سب کے سوالوں کا جب جا کانگو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر بار بار سیو ایون اس کی بات کارٹ دیتی ہے یہ بول کر اب مجھے یہ لا کر دو تو مجھے یہ نہیں وہ لا کر دو جس سب سے پریشان ہو کر کانگو سیو ایون کے اوپر چلاتا ہے پر پھر خود کو شاند کر سیو ایون کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ ہلو میں کانگو ہوں پر تم کون میں نے تمہیں پہچانا نہیں جس پہ سیو ایون کہتی ہے کہ میں سیو ایون تمہارا پہلا پیار جسے سن کانگو حیران ہو کر کہتا ہے کہ کیا اور پھر تب ہی کانگو کو اپنا سارا پاسٹ یاد آنے لگ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے جب میں نے پوری ہمت کرتے ہوئے پروپوس کیا تھا تو اس نے یہ بول کر مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ میں بہت زیادہ فیٹی اور اگلی ہوں جن سے میموریز کو یاد کر کانگو بولتا ہے کہ اچھا وہ تم تھی اور وہی فیسلیس پچر جسے کانگو ہمیشہ ڈرو کرتا ہے اس پر بھی سیو یون کا چہرہ بن کر آ جاتا ہے پر اب اس سے پہلے کی کانگو یہاں سیو یون کو اور کچھ بولتا کہ تب ہی پاسٹ یاد کرنے کی وجہ سے پھر سے اس کے پیٹ میں بہت زور سے درد ہونے لگ جاتا ہے اتضاد آ کی اس کے پیٹ سے ترہ ترہ کی آوازیں بھی آنے لگ جاتی ہیں جس سب سے کانگو کو وہاں سب کے سامنے کھڑا ہونا تک مشکل ہو جاتا ہے اور بس پھر اس ایمبیریسنگ مومنٹ کے ساتھ فرس پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو اپیسوڈ ون میں ہم نے دیکھا کہ جب سیو یون کانگو کو بتاتی ہے کہ وہ اس کا فرسٹ لف ہے تو یہ سنتے ہی کانگو کو اپنا پاسٹ یاد آنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جس کو جو میں نے پوری حمد کرتے ہوئے پروپوس کیا تھا تو اس نے مجھے یہ بول کر ریچیکٹ کر دیا تھا کہ میں بہت زیادہ اگلی اور فیٹی ہوں جن سب باتوں کو یاد کرتے ہوئے کانگو یہاں کافی زیادہ نروس ہو جاتا ہے اور اس کے نروس ہوتے ہی پھر سے اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پیٹ سے عجیب سی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جسے سن سب لوگ حیران ہوتے ہیں اور کانگو سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے پر کانگو کو یہ درد لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں آج سب کے سامنے میرے پیٹ درد والا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اس لئے وہ کسی طرح سے پوری حمد کردے ہوئے اس ریسٹران سے بھاگ جاتا ہے اور پھر ہر جگہ واشروم ڈھونڈنے لگ جاتا ہے جو کہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے ویسی ویسی سب لوگ اپنی شاپ بند کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی کانگو کے ساتھ اس کا پیٹ درد والا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جب جیسی اس کا دوست یعنی پارکھون وہاں آ کر کانگو کو دیکھ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر کانگو کوئی بھی رپلائی نہیں دیتا اور بس سیڈ والے فیس کے ساتھ اپنے دوست کو ہی دیکھتا جاتا ہے جس کے بعد پھر پارکھون کو کانگو کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جانا پڑتا ہے اور وہیں کانگو بیچارہ اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد کافی زیادہ انسیڈ فیل کر رہا ہوتا ہے ویل نیٹ سین میں ہم سی اور یون کے بھائی یعنی وان جائے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی سیلیبریٹ کرنے کے بعد جب جیسی کلپ کے بھار کھڑے ہو کر اپنی کار کے آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں کانگو کی بڑی بہن یعنی کانگ ہی آتی ہے جو کہ وان جائے کو ویلٹ بوئی سمجھ کر اور اس کو پیسے دیتے ہوئے اپنی کار کو پارٹ کرنے کے لئے کہتی ہے جس سے سن وان جائے کانگ ہی کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر جب وان جائے کی کار آتی ہے تو وہ وہاں سے جانے سے پہلے کانگ ہی سے کہتا ہے کہ اس لوگوں سے مینرز سے بات کرنی چاہیے جس سے سن کانگ ہی بھی وان جائے کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں سے اندر چلی جاتی ہے وان جائے بھی اپنی کار سے وہاں سے چلا جاتا ہے بٹ پھر سوچتا ہے کہ ویسے یہ لڑکی تھی کون دین ہم سی او یون اور می کیونگ کو دیکھتے ہیں جہاں سی او یون می کیونگ کا میسے روم دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے دین می کیونگ سی او یونگ سے پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں تم کانگو کا فرسٹ لف تھی جس پہ سی او یونگ بولتی ہے کہ ہاں اور میں دوسری طرف کانگو جو کتی بڑی بیزتی ہونے کے بعد صحیح سے سو بھی نہیں پا رہا تھا اس لئے پھر وہ انہی ڈاکٹر سے ملنے جاتا ہے اور انہیں سی او یون کی پچھر دکھا کہتا ہے کہ یہی ہے وہ لڑکی جس وجہ سے مجھے ایریٹیبل باؤل سنڈرم کی پرابلم ہے اور پھر کانگو فلیش بیک میں جا کر ڈاکٹر کم کو ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے سی او یون نے اسے موٹا اور اگلی بول کا ریجیکٹ کیا تھا جس اسے بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اسی لئے پھر اس نے کھانا کھانا تک چھوڑ دیا تھا پر پھر اس سب سے وہ کافی ویک رہنے لگا تھا بھر تب بھی سی او یون کو اس کی حالت پر ترس نہیں آیا اور وہ اسے دیکھ کر مو بنانے لگی جس سب سے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہوا تھا کہ تبھی پھر ایک رات میرے پاس سی او یون کی کال آئی جس پس سی او یون نے مجھ سے میرا ایڈرس مانگا میرے گھر آ کر مجھ سے کچھ بات کرنے کے لئے پر بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہیں آئی کیونکہ وہ شاید یہ سب کر کے مجھے صرف پریشان کرنا چاہتی تھی اور اب کیونکہ بہت دیر تا سی او یون کا ویٹ کرنے کی وجہ سے مجھے نید نہیں آ رہی تھی تو اس لئے میں گسے میں پوری دات بیٹھ کر بہت سارا کھانا کھانے لگا یہ بھول کر کہ کل میری سکول ٹرپ ہے جس وجہ سے نیکس ٹرپ کے دوران میرے پیٹ میں بہت زور سے درد ہونے لگا اور پھر میں نے نا چاہتے ہوئے بھی سکول کی بس میں ہی اپنا پیٹ درد والا ایکسیڈنٹ کر دیا جسے دیکھ سبی بچے مجھ سے بہت زیادہ ایریٹیڈ ہوئے اور پھر تب ہی سے میرا مزاگ بنانے لگے اور پھر اسی وجہ سے میں نے نیکس دے سے اپنا سکول چینج کر لیا تھا جس پوری سٹوری کو سن ڈاکٹر کم کہتے ہیں کہ تو شاید اس وجہ سے تم آج تک کسی لڑکی کو ڈیٹ نہیں کر پائے ہو کیونکہ تمہارے دل میں ابھی تک ریجیکشن کا ڈر بیٹھا ہوا ہے اس لئے اب اس بات کا ایک ہی سولوشن ہے کہ تم پہلے کیسے بھی کر کے سی او یون کو ڈیٹ کرو جس بات کو ماننے کے لئے کانگو زور سے چلا کر صاف منا کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ اپنا پاس ریاد کرنے کے بعد سی او یون سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے وائل نیکٹ سین میں ہم سی او یون کو دیکھتے ہیں جو کی مکیوں کے گھر سے واپس اپنے گھر آ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اپنے بڑے بھائی کو بری حالت میں کار سے نکلتا دیکھ اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے ڈرنک کی ہے اور پھر چلا کر کہتی ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو جو ڈرنک ہو کر کار ڈرائیو کر رہے تھے جس پر اس کا بھائی بھی چلا کر بولتا ہے کہ مجھے یہاں تک ڈرائیور چھوڑ کر گیا ہے اور صرف تم اکیلی نہیں ہو جو اس صدمے سے گزر رہی ہو مجھے بھی ہر بات کی فکر ہے جس کی یہ بات سن ہمیں یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کی ڈیت کا کنیکشن کار ڈرائیونگ سے ہے ملکن کے پیرنٹس کی ڈیت کیسے ہوئی اور کون اس کا ذمہ دار تھا یہ سب ہمیں آگے پتا چلے گا دینیہ دونوں ساتھ میں گھر کے اندر جاتے ہیں جیسے یہ جن اکیلے بیٹھ ہوا گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ان دونوں کا آتوا دیکھ ان کے اوپر چلانے لگ جاتا ہے کہ آخر تم دونوں کیوں روز اتنی لیٹ آتے ہو پتا بھی ہے مجھے اکیلے گھر میں کتا ڈل لگتا ہے جسے سن سیو یون اسے ڈاٹتے ہوئے کہتی ہے اب تم بچے نہیں رہے ہو اس لیے یہ سب حرکتے کرنا چھوڑ دو آفیس سبھی لائٹس کو آن دیکھ کہتی ہے کیا تم تھوڑی کم لائٹس آن نہیں کر سکتے کیونکہ اب اندھیرے میں تمہیں بھوٹ تو نہیں لے جائے گا جسے سن اس کا بھائی مو بنانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پر اب تم اسے اپنے ساکس دور رکھو جسے سن سیو یون اپنے ساکس نکال کر اپنے بھائی کو پریشان کرنے لگ جاتی ہے اور وہی نیکٹ سین میں ہم کانگو کو دیکھتے ہیں جسے بار بار ہر جگہ بس ڈاکٹر کم ہی دکھ رہے ہوتے ہیں یہ بولتے ہوئے کہ اگر اس اپنے پیٹ درد کی پرابلم کو دور کرنا ہے تو اسے کیسے بھی کر کے سیو یون کو پٹانا ہی ہوگا یہاں تک کہ وہ اسے شاول لیتے ہوئے بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں جو بس بار بار یہی بات بولے جا رہے ہوتے ہیں جس اب سے پریشان ہو کر کانگو کہتا ہے کہ سیو یون تم نے مجھے فیٹی اور اگلی بولا تھا نا تو پھر اب تم دیکھنا کہ میں تم سے کیسے بدلہ لیتا ہوں اور پھر بہت زور سے چلانے لگ جاتا ہے نیکٹ سین میں سیو یون جو کی ابھی جوہی کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ ابھی منہوک سیو یون کے پاس آ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو جس پر سیو یون کہتی ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہوں اور پھر وہاں سے جانے لگتی ہے پر منہوک سیو یون کو روک اسے چوکلٹ دیتے ہوئے اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ لوگی جسے سن سیو یون حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ پر کیوں تو منہوک کہتا ہے کہ بس ایسی کیونکہ شیئرنگ کرنا اچھا ہوتا ہے جس کے بعد سیو یون اس چوکلٹ کو لے لیتی ہے پر منہوک کے وہاں سے جاتے ہی وہ اس چوکلٹ کو اپنی دوست یعنی میکیون کو دے دیتی ہے یہ بول کر کی شاید یہ میرا مزاق بنا رہا ہے اور وہیں دوسری طرف کانگو اب بھی اپنی گرینڈ مدر اور مومسون کا فیملی بزنے سمحالنے سے صاف منہ کر رہا ہوتا ہے یہ بول کر کی مجھے اس کام میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں تو پھر وہ دونوں اپنا پلین بھی استعمال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بس تم ایک سال کے لیے بزنے سمحال لو جس کے بعد پھر ہم تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے نہیں روکیں گے تو پھر کانگو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کنڈیشن کے لیے مان جاتا ہے اور ٹیبل پر اکھی ڈیپارٹمنٹ چوز کرنے والی فائل کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے جس کے جاتے ہی یہ دونوں یہاں اپنے سلف لین کے بارے میں بات کرنے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ دونوں اسی سال کیسے بھی کر کے کانگو کی کسی امیر لڑکی سے شادی کروا دیں گی جس کے بعد پھر وہ کوریا چھوڑ کر جا نہیں پائے گا اور مجبوراں یہی رہ کر فیملی وزنس کرے گا پہلے نیکٹ سین میں ہم سیو یون کے چھوٹے بھائی یعنی سیو جون کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے کہ تب اس کی نظر ایک لڑکی پہ پڑتی ہے جو کی اسے کچھ جانی پہچانی سے لگتی ہے کیونکہ یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ جو ہی ہی ہے جسے سیو یون کب سے ڈھونڈ رہی ہے اس لئے سیو جون اپنے دوست کو وہاں سے جانے کے لئے بول کر جو ہی سے بات کرنے کے لئے آتا ہے جو کی کسی کو چکن ڈیلیور کرنے جا رہی تھی تو سیو یون اسے بتاتا ہے کہ میری بہن تمہیں بہت ٹائم سے ڈھونڈ رہی ہے اس لئے تمہیں ان سے ایک بار بات کر لینی چاہیے جس پہ جو ہی کہتی ہے کہ تم صرف اپنے کام سے مطلب رکھو اور میرے کام میں ٹانگ مت اڑاؤ اور پھر ڈائیکٹ وہاں سے چلی جاتی ہے جس کا ایسے ریاکشن دیکھ سیو جون کہتا ہے کہ اسے کیا لگتا ہے کہ مجھے اس کی فکر ہے اس لئے میں اسا بول رہا تھا اور پھر جو ہی کے سکوٹر کی نمبر کی فوٹو وہ اپنی بہن کو سینڈ کر دیتا ہے اور وہیں جو ہی اسی لڑکی کو چکن ڈیلیور کرنے جاتی ہے جسے ہم نے فرس پارٹ میں کارز کے شو روم میں دیکھا تھا اس کا نام ہے جینگ مین جو کی تھوڑی سائیکو ٹائپ ہے جب جینگ مین جو ہی کو اپنے بیک سے پیسے نکال کر دے رہی ہوتی ہے تو جینگ مین جیسے اتنی گریب لڑکی کے پاس اتنے سارے پیسے دیکھ کر جو ہی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ جینگ مین سے پیسے لیتی کہ تبھی پیچھے سے سیو یون وہاں آ کر جو ہی کو پکڑ لیتی ہے اور اسے بہت سارے سوال کرنے لگ جاتی ہے اور اسے واپس اس کے ساتھ چلنے کو کہتی ہے پر جو ہی سیو یون کے ساتھ جانے سے صاف منہ کر رہی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ پیچھے سے جینگ مین سیو یون کے ہیلمٹ مار کر اسے بھیوش کر دیتی ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ سیو یون چور ہے اور پھر جب تھوڑی بہت دیر کے بعد سیو یون کو ہوش آتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ آخر مجھے پیچھے سے کس نے مارا جس پہ جینگ مین ہستے ہو سیو یون سے کہتی ہے کہ سوری میں نے بھر سیو یون اسے گریب اور لاچار سمجھ کے ماف کر دیتی ہے اور پھر جو ہی کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جا کر اس سے پوچھتی ہے کہ پیرنٹس کی ڈیت کے بعد سے مجھے بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے نہ ہی میرے پاس سکول جانے کے لئے پیسے ہیں اور نہ ہی رہنے کے لئے گھر جسے سنکہ سیو یون بھی ایموشنل ہو جاتی ہے اس لئے پھر وہ جو ہی کو اپنے گھر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو جس کے لئے جو ہی سیو یون کو دل سے ٹھینکس بولتی ہے اور پھر اس کے پیرنٹس کے بارے میں بھی پوچھتی ہے جس پہ سیو یون فیک اسمائل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جب میں میڈل سکول میں تھی تب ہی میرے پیرنٹس کی ڈیت ہو گئی تھی جسے سنجو ہی کو سیو یون کے لئے کافی برا لگتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبینا ابھی تک ہمارے چینل یعنی بے بے ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا ویل فین ایکس سین میں ہم کانگو کو دیکھتے ہیں اور اب کیونکہ اس کا دوست یعنی پارکیون بھی سکول ٹائم میں کانگو کا کلاس میٹ تھا اس لئے کانگو اسے سیو یون کا سکیچ دکھا پوچھتا ہے کہ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو جس پر پارکیون بولتا ہے کہ ہاں بلکل یہ میکیون کی فرینڈ ہے جسے سن کانگو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم میکیون کے ساتھ ٹچ میں ہو تو اس سے ملنے کی مٹنگ سیٹ کرو اس سے یہ بول کر کہ وہ اپنے ساتھ اپنی بیس فرینڈ یعنی سیو یون کو ضرور لے کر آئے جس کے بعد پارکیون ایسا ہی کرتا ہے اور میکیون کو کال کر کے ڈینر کے لئے انوائٹ کرتا ہے یہ بول کر کی وہ اپنی فرینڈ کو بھی ضرور لائے جسے سن میکیون بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ایکسائٹڈ ہوگا سیو یون کو بھی اس کے ساتھ چلنے کے لئے کہتی ہے جس پر پہلے تو سیو یون مانتی نہیں ہے بٹھے میکیون کے زیادہ فورس کرنے پر وہ اس کے ساتھ چلنے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے اور پارکیون پہلے سے ہی ان دونہ کا ویٹ کر رہا تھا اور پھر باتو باتو میں ایک دم ہی میکیون اور پارکیون فرینک ہو جاتے ہیں اور ہسی مزاگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ دبی کانگو بھی وہاں آ جاتا ہے جسے دیکھ یہ دونوں کافی زیادہ شوق ہوتی ہیں تو پارکیون کہتا ہے کہ میں ابھی کانگو کے ٹچ میں ہوں تو اس لئے میں نے اسے بھی یہاں انوائٹ کر لیا دن یہ سبھی پھر سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں پر پارکیون بس نون سٹوپ سیو یون کو ہی گھورا جا رہا ہوتا ہے تو جب سیو یون اس سے اس کا ریزن پوچھتی ہے تو وہ سیو یون کی کلوز آ کر اس سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کہیں اور جا کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ شاید ہماری وجہ سے یہ دونوں ڈسٹرپ ہو رہے ہیں جس کے لئے سیو یون صاف منع کر دیتی ہے اور اپنا آرام سے ڈرنک کرنے لگ جاتی ہے پر جب میکیون ٹیبل کے نیچے سے اپنا لیک سیو یون کو مار کر اسے کانگو کے ساتھ وہاں سے جانے کے اشارہ کرتی ہے تو پھر اس باری بھی سیو یون کو مجبورن نہ چاہتے ہوئے بھی میکیون کی بات ماننی پڑتی ہے اور پھر وہ کانگو کے ساتھ وہاں سے دوسری سائٹ چلی جاتی ہے جہاں کانگو سیو یون کو کافی دیر تک گھوننے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارا کوئی بائی فرینڈ ہے جس پہ سیو یون کہتی ہے کی نہیں پر کیوں تو کانگو بولتا ہے کی گوڈ کیونکہ اب میں تمہیں انٹرسٹڈ ہوں اور تمہیں ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے سنسیو یون حیران ہو جاتی ہے دین کانگو بولتا ہے کی اور اس لئے میں نے پارکیون سے بول کر تمہیں اور میکیون کو یہاں ملنے کے لئے بلایا تاکہ میں تم سے آرام سے بات کر سکو جس سے سنسیو یون کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو ملکہ کل ہی تو ہم ملے ہیں اور تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا کیا کبھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اس کی مرضی جانے وغیر پرپوس کرتا ہے جس سے سن کانگو بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے باڈی اور فیس کو لے کر بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھا کہ سیو یون اسے چاہ کر بھی منع نہیں کر پائے گی پر یہاں تو سب الٹا ہی ہو گیا دین سیو یون کانگو کو بہت کچھ سنانے اور اس کی کافی زیادہ انسٹ کرنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے یہ بول کر کہ اب کبھی مجھ سے ملنے کی حمد مت کر لینا جس سے سن کانگو بیس یو یون کے اوپر بہت زیادہ چلانے لگ جاتا ہے پر چلانے کے کیا فائدہ کیونکہ وہ وہاں سے جا چکی ہوتی ہے اور فیس یو یون می کیون کو بھی وہاں سے بہا لے آ کر اسے بھی ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ پارکیون اور کانگو نے مل کر یہ سب پلان کیا کیونکہ وہ دونوں فراد ہیں کیا تمہیں پارکیون کی باتوں سے کچھ عجیب نہیں لگا جس پر می کیون بولتی ہے کہ ہاں لگا تو تھا کیونکہ وہ سب ہی باتوں کا جواب گھما فرا کر دے رہا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے اپنے بزنس کے بارے میں بتایا کہ وہ آخر کیا کام کرتا ہے تو سیو یون کہتی ہے کہ دیکھا ملک کی وہ تمہیں صرف یوز کر رہا تھا کانگو کے کہنے پر جس سے سن می کیون کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور فر یہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور وہاں دوسری طرف کانگو واپس اپنے گھر آ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ سیو یون مجھ جیسے اتنے ہینڈسم رڑکے کو اتنی آسانی سے ٹھکرا کیسے سکتی ہے جس پر اس کا دو سیانی پارکیون اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں ایک بہتی برینڈڈ کار خرید کر سیو یون کے سامنے شو آف کرنا چاہیے کیونکہ جب اسے پتا چلے گا کہ تم اتنے زیادہ رچ ہو تو پھر وہ ترنت ہی تمہیں ایکسپٹ کر لے گی جس کے بعد پھر تم بھی اس کو ریجیکٹ کر کے اپنا ریونج لے لینا جس کے لئے کانگو مان جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف ہم سیو یون کے چھوٹے بھائی یعنی سیو جون کو دیکھتے ہیں جو کہ جب وہ آفیس گھر آ کر دیکھتا ہے کہ آج بھی اس کے بھائی بہن ابھی تک گھر واپس نہیں آئے ہیں تو یہ دیکھ وہ بہت زور سے چلاتا ہے اور پھر جلدی جلدی سبھی لائٹس کو آن کر دیتا ہے اکیلے گھر میں ڈل لگتا ہے اور پھر تھوڑی بہت دیر کے بعد سیو جون اپنے ہیر واش کرنے جاتا ہے جہاں جب وہ اپنے ہیر واش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے کل رات والی مووی یاد آتی ہے جس میں جب ایک آدمی بھی ایسے ہی اپنے ہیر واش کر رہا تھا تو اس کے میرر میں پیچھے سے چڑیل آ گئی تھی جسے یاد کر کے سیو جون کی سانس گلے میں ہی اٹک جاتی ہے پھر وہ ہس کر بولتا ہے کہ ارے نہیں ریال لائف میں ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے پھر جب وہ آنکھیں بند کر کے جیسی اپنے سر پہ پانی ڈالتا ہے تو اس کا ڈر کے مارے بہت برا حال ہو جاتا ہے اس لئے وہ چلاتے ہوئے جلدی جلدی اپنے ہیر واش کرنے لگ جاتا ہے اور پھر جب وہ بات روم سے باہر آ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے اوپر والے روم سے کسی لڑکی کے گن گنانی کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جسے سن سیو جون وہیں کھڑا رہ جاتا ہے اور پھر حیران ہو کر اس سائٹ دیکھنے لگ جاتا ہے دراصل اوپر اور کوئی نہیں بلکہ جو ہی ہوتی ہے جو کی اپنے ہیڈ فونز لگا کر یوگا کر رہی تھی اس لئے جب سیو جون آواز دے کر پوچھتا ہے کہ اوپر کون ہے تو اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا سیو جون نہ چاہتے ہوئے بھی پوری حمد کرتے ہوئے اوپر جانے لگتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لئے پر جیسی جو ہی سیو جون کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے دیکھ بہت زور سے چلاتا ہے اور پھر سٹیر سے نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر جب تھوڑی بہت دیر کے بعد سیو جون کو ہوش آتا ہے تو وہ جو ہی سے اس کے یہاں ہونے کا ریزن پھوچھتا ہے جس پر پھر جو ہی اس کو ساری بات بتا دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ کچھ ٹائم بعد میرا فرس کانسرٹ ہونے والا ہے جس میں اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہا ہوں تو اس سے میرا سارا کیپ اپ آئیڈل کریئر برباد ہو جائے گا جس پر جو ہی کہتی ہے کہ نہیں تم ٹینشن مطلب میں اپنے روم سے باہر نہیں نکلوں گی جس سے تمہیں انکنفرٹیبل فیل ہو اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے دین ایٹ سیو یون اپنے بھائیوں کو جو ہی کہ ان کے ساتھ رہنے والی بات بتاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ اس سے تم لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس پر اس کے دونوں بڑے بھائی بولتے ہیں کہ نہیں ہم اس کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں بس اب تم ہمیں سونے دو اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں پر صرف سیو جون کو جو ہی کہ یہاں رہنے سے پرابلم ہوتی ہے پر اس بیچارے کی کوئی سنتا ہی نہیں دین ایٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب منہوک اپنا آفس آتا ہے تو وہاں میکیون کو بیٹھا دیکھ شاک ہو جاتا ہے اور میکیون ونڈو میں دیکھتی ہوئی کہتی ہے کہ کتنا پرفیکٹ ویو ہے نا سیو یون کو دیکھنے کے لیے جسے سن منہوک نروس ہو جاتا ہے جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو تو میکیون بولتی ہے کہ کہیں تم سیو یون کو جسے سن منہوک اور بھی زیادہ نروس ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ اگر میکیون نے اسے پوچھ لیا کہ کیا تم سیو یون کو پسند کرتے ہو تو وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پائے گا بٹ میکیون منہوک کا ایسا ریاکشن دیکھ خود سب سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پاس سے اور بھی زیادہ ہینڈسم لگتے ہو بس اسی چیز کا دکھ ہے مجھے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی منہوک چین کی سانس لیتا ہے اور وہیں دوسری طرف پارک یون کانگ وہ کو کار کھریدنے کے لیے لے کر آتا ہے پر جب جیسے یہ دونوں اندر جانے ہی والے ہوتے ہیں کہ دب سیو یون کو کسی اور لڑکے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ یہ دونوں وہی رک جاتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ لڑکا سیو یون کا بائی فرنڈ ہے جبکہ وہ سیو یون کا بڑا بھائی یعنی وان جائے ہے اور سیو یون اپنے بھائی سے اس لیے ملنے آئی ہوتی ہے کیونکہ اسے ان سے گھر گھرچ کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں پس سیو یون کے بھائی کبھی اس کو گھر گھرچ کے لیے ٹائم سے پیسے نہیں دیتے اس لیے وہ خود سے ان کے ورک پلیس پر آ کر ان سے پیسے لیتی ہے پر بھار یہ سب دیکھنے کے بعد پارک یون کہتا ہے کہ اچھا اب سمجھ آیا کہ سیو یون نے تمہیں ریجیکٹ یوں کیا تھا کیونکہ اس کا آل ریڈی اتنے ہینڈسوم بائی فرنڈ جو ہے جسے سنو کانگو بہت زیادہ غصہ ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سیو یون کو کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ جیلس ہو رہا ہوتا ہے اس لئے پھر وہ اپنے ہاتھوں کو غصے سے بھیجنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے دن سیو یون بھی اپنے بھائی سے پیسے لینے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد کانگو کار میں بیٹھ کر بس یہی بات سوچ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے کیا کہ سیو یون کسی اور کو کیسے ڈیٹ کر سکتی ہے ضرور وہ لڑکا سیو یون کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوگا جس پر پارکیون کہتا ہے کہ ہاں جیسے تم اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو پر اس سے پہلا کانگو کچھ کہتا کہ تب ہی پارکیون کے پاس اس کی اسسٹینٹ کی کال آتی ہے جو کہ اس سے بتاتی ہے کہ ان کی کمپنی کا سب سے فیمس آئیڈل یعنی سیوکمن گے بار گیا ہوا ہے جسے سن پارکیون جلدی سے یوٹن لے کے اسی گیوار پہنچتا ہے بینہ کانگو کو کچھ بتائے بس یہ کہہ کہ کہ تم یہی باہر ویٹ کرو میں ابھی آیا بٹ کانگو بھی تھوڑے بہت دیر کے بعد اس بار کے اندر چلا جاتا ہے جس کو دیکھ سب ہی لڑکے کانگو کو گھونڈنے لگ جاتے ہیں تو بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی ہنسوم ہو گیا ہوں کہ تب ہی اس کی نظر سیو یون پر پڑتی ہے جو کی اس باری اپنے بیچ والے بھائی یعنی وانسوک سے پیسے لینے آئی ہوئی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیئے تو میں یہاں ایک بڑا سین کریئٹ کر دوں گی اس لئے وانسوک جلدی سے سیو یون کو پیسے دینے لگ جاتا ہے اور پہ کانگو ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ سیو یون ایک ساتھ دو لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہے اس لئے وہ صدمے میں وہیں سٹاپ ہو جاتا ہے جس کے بعد جب پارکیون وہاں آ کر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو جس پر وہ اس کو کوئی جواب نہیں دیتا اس لئے پارکیون اس کے کلوز ہو کر اس کے کان میں پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کہ تم نے پھر سے اپنا پیٹ درد والا ایکسیڈنٹ تو نہیں کر دیا پر کانگو تو کچھ بتا ہی نہیں رہا ہوتا ہے جن کو اتنے کلوز ہوتے ہوئے سیو یون دیکھ لیتی ہے اور بہت زیادہ شوق ہوتی ہے کیونکہ اسے یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کانگو اور پارکیون دونوں ریلیشن میں ہیں مطلب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں جس کے بعد پارکیون کانگو کو وہاں سے لے جاتا ہے اور پھر کانگو واپس گھر آ کر بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سیو یون سب کو ڈیٹ کر سکتی ہے صرف مجھے چھوڑ کر ایسا کیوں اور پھر بہت زیادہ اداس ہونے لگ جاتا ہے نیکٹ سین میں سیو یون کانگو اور پارکیون کے ریلیشن میں ہونے والی بات می کیون کو بتاتی ہے جسے سن می کیون بھی بہت زیادہ شوق ہوتی ہے کہ تب اسیو یون کی نظر جینگ مین پر پڑتی ہے جو کی پارک میں سو رہی تھی تو سیو یون اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو ملف کی کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے جس پہ جینگ مین بولتی ہے کہ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں اور پوچھنے کے لئے ٹھینگز تو سیو یون کہتی ہے کہ نہیں اگر تم چاہو تو مجھ سے ہیلپ لے سکتی ہو جسے سن جینگ مین کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ کائنڈ ہو اور پھر اپنا وہی پیسو سے بھرا ہوا بیک اٹھا کر سیو یون کو دینے لگ جاتی ہے جسے لینے سے سیو یون منع کر دیتی ہے اور پھر می کیون کا مارکس نکال کر اس پہ لپ گلوز سے اپنا نمبر لکھ کر جینگ مین کو دے دیتی ہے یہ بول کر کہ اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے اس نمبر پہ کال کر سکتی ہو جسے دیکھ جینگ مین بہت زیادہ اموشنل ہو جاتی ہے جیسے کسی نے فرس ٹائم اس کی فکر کی ہو اس لئے وہ سیو یون سے اس کا نام بھی پوچھتی ہے جسے بتانے کے بعد سیو یون وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی جینگ مین بھی اس پارک سے چلی جاتی ہے اور پھر ایک بہتی ایکسپینسیو ہاؤس کے یارڈ میں بیٹھ کر سیو یون کا نمبر دیکھنے لگ جاتی ہے جو کی اور کسی کا نہیں بلکہ جینگ مین کا ہی گھر ہے نیکٹس مارننگ ہم کانگوو کو دیکھتے ہیں جو کی منہوک سے ملنے سکول آتا ہے جہاں باتوں باتوں میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پورا شنوہ سکول ان دونوں کے فیملی بزنس کا ہی ایک حصہ ہے پر ابھی منہوک نے یہ بات کسی کو نہیں بتا رکھی ہے کیونکہ وہ بس سمپل لائف ہی جینا چاہتا ہے دین منہوک کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو گرینڈ مادر کی دی ہوئی ڈپارٹمنٹ لسٹ میں سے اس سکول کو چوز کر سکتے ہو جس پر کانگوو صاف منہ کر دیتا ہے یہ بول کر کہ مجھے کٹس بلکل بھی پسند نہیں اور جیسی اس کی نظر ونڈو پر پڑتی ہے تو وہ وہاں سیو یون کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے جس پر منہ کو سے بتاتا ہے کہ یہ میس سیو یون ہے یہاں کی فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر جس کے بعد بس پھر ہونا کیا تھا یہ سب جان کا کانگوو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میس سیو یون تم تو میری مٹھی میں نکلی اور پھر بہت زور زور سے ہستے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے دین نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ وائس پرنسپل سبھی ٹیچرز کو ان کے سکول کے نیو چیف ڈیریکٹر سے انٹرڈیوز کرواتے ہیں جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ کانگو ہی ہوتا ہے جس سے دیکھ سیو یون بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر کانگو کو دیکھتے ہوئے مو بنانے لگ جاتی ہے اور اشاروں میں کہتی ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی جس کے ایسے رییکشن دیکھ کانگو ڈر جاتا ہے اسیو یون کا اتنے بھیانک چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پھر سے بہت تیز درد ہونے لگ جاتا ہے اور بس پھر اسی کے ساتھ سیکنڈ پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ تھری میں ہم نے دیکھا کہ کانگو شنو سکول میں چیپ ڈائریکٹر بن کے اپنی فیملی کا بزنس سمالنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے جس سکول میں سیو یون پہلے سے ہی فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر ہے تو جب وائس پرنسپل پورے سٹاف کو کانگو سے انٹرڈیوز کراتے ہیں تو یہ دیکھ سیو یون گسے سے کانگو کو گھوڑنے لگ جاتی ہے اور اشاروں میں کہتی ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی جس سے دیکھ کانگو کافی ڈر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں پھر سے تیز درد شروع ہونے لگ جاتا ہے جس سے کہ اس کا وہاں سب کے سامنے کھڑا ہونا تک مشکل ہو جاتا ہے دین تب ہی ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کیم کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے اس لئے انہوں نے خود سیو یون بن کے کانگو کو بہت پریکٹس کروائی تھی سیو یون کا سامنا کرنے کی اور کہا تھا کہ اگر اس سے بھی بات نہیں بنے تو تم یہ ٹیبلٹ کھا لینا جس کو یاد کرتے ہی جب جیسی کانگو سائیڈ بجا کر اس ٹیبلٹ کو نکالنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے تو وہ انفورچنیٹلی اڑ کر وائس پرنسپل کے پلانٹ میں جا گرتی ہے جس پلانٹ کے سٹونز بھی سیم ٹیبلٹ کے جیسے ہونے کی وجہ سے کانگو اس ٹیبلٹ کو ڈھوڑ نہیں پاتا اور پھر اس سب سے پریشان ہو کر بہت زور زور سے ہسنے لگ جاتا ہے جس کا ایسا بھی یہ ویر دیکھ سبھی لوگ ہران ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر ہمارے نیو چیف ڈریکٹر کو ہو کیا گیا پر کانگو بیچارہ جو کی اپنی کنڈیشن پر ہستے ہوئے رو رہا ہوتا ہے وہ چلاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جانے کے بعد وائس پرنسپل سبھی ٹیچرز سے کہتے ہیں کہ آفٹر سکول ہمارے نیو چیف ڈریکٹر کو ویلکم پارٹی دی جائے گی تو اس لئے آپ سے بھی جلدی اپنا کام پورا کر لینا اور وہی کانگو جو کی اپنے آفیس میں بیٹھ کر اب بھی اسی ٹیبلٹ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہ ٹیبلٹ اسے مل جاتی ہے جسے دیکھ وہ کافی زیادہ خوش ہو کر جلدی سے اس ٹیبلٹ کو کھا جاتا ہے اور وہیں کانگو کا ایسا کرتا دیکھ وائس پرنسپل بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کی کیا ہی پلانٹ سے سٹار نکال کر کھا گیا دین نیکٹ سین میں ہم سی او یون کو میوکیون کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ کانگو کے چیف ڈریکٹر بن جانے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے تو میوکیون بولتی ہے کہ سمجھ نہیں آرہا یہ کانگو ہمارے اتنے فیمس اور بڑے سکول کا چیف ڈریکٹر بن کیسے گیا کیا اس کا شنوہ کمپنی سے کوئی کنیکشن ہے اور پھر اس پوری بات کا پتہ لگانے کے لئے میوکیون پارک ان کو کال کرتی ہے پر اس کا فون بند آ رہا ہوتا ہے اور وہیں دوسری طرف ہم جانگ مین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی ہاؤس کیپر سے پوچھتی ہے کہ میرا مارکس کہاں گیا جو میں کل لائی تھی جس پر وہ اسے بتاتی ہیں کہ وہ کافی گندہ ہو گیا تھا اس لئے انہوں نے اسے ڈس بین میں پھیک دیا جسے سن جانگ مین بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس پس یو یون کا نمبر لکھا ہوا تھا اس لئے پھر وہ بہار ڈس بین کے پاس بیٹھ کر ہر جگہ اس مارکس کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے جس کو ایسا کرتا دیکھ ایک دوسرا آدمی جانگ مین کو بہت زیادہ گریب لڑکی سمجھ کر اسے پینے کے لئے جوس دیتا ہے جسے لئے کجائمین انہیں ٹھینکس بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نیکس ٹائم میں آپ کو پکا پے کروں گی کیونکہ آج میں اپنا بیک گھر بولائیں اور پھر سے مارکس کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے جو کہ اسے کہیں نہیں مل رہا ہوتا ہے دین ایکٹ سین میں ہم کانگو کی مام اور گرینڈ مدر کو دیکھتے ہیں جو کہ کانگو کے لئے لڑکی پسند کر رہی ہوتی ہے جہاں جب کانگو کی مام بولتی ہے کہ لڑکی کا پریٹی اور رچ ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے جس پر گرینڈ مدر بولتی ہے کہ نہیں کیونکہ کانگو کے لئے ایک میچے اور لڑکی زیادہ صحیح رہے گی اور وہیں کانگو جو کی وائس پرنسپل کے ساتھ اسکول کا راؤنڈ لگا رہا ہوتا ہے کہ تب سیو یون کو گرانڈ میں سٹوڈنٹ کو پریکٹس کر آتا ہوا دیکھ وہ سیو یون کی پک لینے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور پھر وائس پرنسپل کی پک لینے کے بہانے وہ چھپکے سے سیو یون کی پک لینے لگ جاتا ہے تاکہ واپس گھر جا کر سیو یون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پریکٹس کر سکے جس سے سیو یون کو دیکھنے سے اس کے پیٹ میں پھر درد نہ ہو پر فی جب وہ اس پک کو کلوز کر کے دیکھتا ہے تو اس میں بھی سیو یون کانگو کو گصے سے ہی گھر رہی ہوتی ہے پھر نیکٹ سین میں ہم میو کیونگ اور سیو یون کو دیکھتے ہیں اور اب کیونکہ میو کیونگ کو شنوہ کمپنی سے ریلیٹڈ کانگو کے اپر تھوڑا بہت شک ہو رہا تھا اس لئے وہ شنوہ سکول اور کمپنی کے بارے میں سرچ کرتی ہے جہاں ان دونوں کو کانگو کی بہن یعنی کانگ ہی کا ایک آرٹیکل ملتا ہے جس میں اس نے صاف لکھ رکھا ہوتا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی برادر ہے کانگو ملت کی شنوہ کمپنی کا گرینڈ سن جسے جان کر یہ دونوں بہت زیادہ احران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا کانگو اتنا زیادہ رچ ہے پس یو یون کہتی ہے کہ رچ ہے تو کیا مجھے تو سچ میں اس کی شکل بلکل بھی پسند نہیں اوپر سے میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر جس پر میو کیونگ اپنے دوست کو سمجھاتی ہے کہ اسے اپنے اس گصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے کیونکہ اب وہ ہمارے سکول کا چیف ڈائریکٹر ہے اور اگر اس نے تمہارے سٹوڈنٹس کے ٹریک کمپیٹیشن کے فارم پر سائن کرنے سے منع کر دیا تو تم کیسے ان سبی کو کمپیٹیشن میں لے کر جا پاؤگی جسے سنکا سیو یون چپ ہو جاتی ہے کیونکہ لازٹ ٹائم وائس پرنسپل نے تو اس کے فارم پر سائن کرنے سے صاف منع کر دیا تھا اور اب کیونکہ کانگو وائس پرنسپل سے اونچی پوسٹ پر ہے تو اس لئے اب اس کی لاسٹ امید صرف کانگو ہی ہے جو کہ اگر چاہے تو سیو یون سے پرسنلی ریونج لینے کے لئے ٹریک کمپیٹیشن کینسل بھی کروا سکتا ہے اس لئے فیسیو یون کانگو کو ہر جگہ دیکھ کر اس سے چھپنے لگ جاتی ہے اور پھر خود کی حرکتوں سے ایریٹیڈ ہو کر اپنا سر دیوار میں ماننے لگ جاتی ہے جس کو ایسا کرتا دیکھ منہوک اس کے لئے خریدی ہوئی بریٹ دیوار اور سیو یون کے سر کے بیچ میں رکھ دیتا ہے اسے روکنے کے لئے آفیس سیو یون کو وہ بریٹ دے کر منہوک وہاں سے چلا جاتا ہے جس سے جب سیو یون دیکھتی ہے تو وہ بریٹ بھی شنوا کمپنی کی ہی ہوتی ہے جس سے سیو یون کھا کر کہتی ہے کہ آخری اتنی اچھی کیوں ہے دین ایکٹسین میں ہم سیو یون کے سب سے بڑے والے بھائی یعنی وان جائے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ورک پلیس پر سو رہا ہوتا ہے جسے دیکھ اس کے باس اسے اٹھاتے نہیں کیونکہ وان جائے سوتے ہوئے کار کا موڈل لگ رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کچھ لیڈیز اس کے ساتھ پکس تک لینے لگ جاتی ہیں پر جب جیسی وان جائے کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک آرٹیکل ہوتا ہے جس میں کانگو کی بہن یعنی کانگھی کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے جس سے دیکھ وان جائے کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جسے میں نے اس دن کلپ کے باہر دیکھا تھا اور پھر آرٹیکل کو پڑھ کر کہتا ہے کہ تو تم بہت زیادہ رچ ہو اس لئے تمہیں اتنا اٹیڈیوٹ تھا اور وہیں پھر ہم سی او یون کے بیچ والے بھائی یعنی وان سوک کو دیکھتے ہیں جو کی بار میں اپنا والیٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں کا ایک ورکر اسے ایک نوٹ دیتا ہے یہ بول کر کہ مجھے یہ ایک کسٹومر نے دیا تھا تمہیں دینے کے لئے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تمہارا والیٹ میرے پاس ہے جس کے بعد وان سوک اپنے والیٹ کو لینے کے لئے ایک کالیج کے باہر بیٹھ کر اس لڑکے کا ویٹ کرنے لگ جاتا ہے جو کی اور کوئی نہیں بلکہ ایک کالیج سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور وہ وان سوک سے اس کے ساتھ ڈیٹ کرنے کے لئے بولتا ہے کیونکہ وان سوک بھی گے ہے اور اس لئے گے بار میں کام کرتا ہے پر وان سوک اس لڑکے یعنی ہورڈول کو ریجیکٹ کر دیتا ہے جس پہ جب ہورڈول پوچھتا ہے کہ پر کیوں تو وان سوک ہورڈول کے کلوز ہو کر اسے کس کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے جنہیں ایسا کرتے ہوئے سب لوگ حیران ہوتے ہیں اور باتیں بنانے لگ جاتے ہیں اس لئے ہورڈول جلدی سے وان سوک کو پیچھے کر دیتا ہے تو وان سوک بولتا ہے کہ بس یہی ریزن ہے کیونکہ مجھے وہ لوگ بلکل پسند نہیں جو خود کو پسند نہیں کرتے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہمیں نیکٹ سین میں ہم سیو جون کو دیکھتے ہیں جو کی سیو یون کے پاس آقا جوہی کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ کم تھا کہ ہم ایک ہی ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں جو تم نے اب اسے میرے ساتھ میری ڈیکس پر بھی بٹھوا دیا کیونکہ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے لائک کرنے لگے اور پھر میرے پیار میں پڑ جائے جسے سن سیو یون اپنے بھائی کو کیک مار کے وہاں سے بھگا دیتی ہے جس کے بعد جو ہی سیو یون کو آ کر بتاتی ہے کہ وہ خود پریشان ہے سیو جون کے ساتھ ایک ڈیکس پر بیٹھ کر کیونکہ وہ اسے بار بار ٹیکس میسج کر کے پریشان کرتا رہتا ہے یہ بول کر کہ تم مجھے دیکھو مت میں نہ کہا نہ کہ تم مجھے دیکھو مت اور اگر تم نے مجھے لائک کرنا شروع کر دیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا جس پہ سیو یون اس سے کہتی ہے کہ تم ٹینشیں مت لو میں سیو جون سے اس بارے میں بات کروں گی کہ تبھی کانگو کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ سیو یون ہس کر کانگو کو ہائے کرنے لگ جاتی ہے تاکہ وہ اس کی ٹیم کے ٹریک کامپیٹیشن فارم پر سائن کر دے جس کو ایک دم یہ ایسا کرتے دیکھ کانگو کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وشواسی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ سیو یون اس کے سامنے اچھے سے پیش آ رہی ہے اس لئے پھر وہ جلدی سے اپنی خریدیوئی کار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں اسے پارکیون کی بات یاد آتی ہے کہ اسے سیو یون کو پٹانے کے لئے شوف کرنا چاہیے کہ وہ کتنا زیادہ رچ ہے اس لئے پھر کانگو اپنی کار کا شوف کرنے لگ جاتا ہے کہ تبھی وائس پرنسپل وہاں آ کر کانگو اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے آفٹر برک اس کے لئے ایک ویلکم پارٹی رکھی ہے جس میں اسے آنا ہی ہوگا جس کے لئے کانگو نا چاہتے ہوئے بھی مان جاتا ہے پہلے نیکٹ سین میں ہم سیو یون اور اس کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پہلے کانسٹ کے لئے بہت زیادہ ڈانس پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو جب سیو یون کا ایک دوست اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پریشان کیوں ہو کہیں اس کا ریزن کوئی لڑکی تو نہیں ہے جسے سن سیو جون حیران ہو کر اپنے دوست کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تو اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے پر اس کے اس بیہیوئر کو اس کا دوست نوٹس کر لیتا ہے اور دین آفٹر سکول سبھی ٹیچرز کانگو کی ویلکم پارٹی میں آتے ہیں جہاں سیو یون بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ ہوتی ہے کیونکہ پارٹی بارویکیو ریسٹرو میں ہونے والی تھی جو کی سیو یون کو بہت زیادہ پسند ہے پر ان سب کا مو تو تب کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے جب کانگو وہاں آ کر سبھی میٹ کے پیس کا فیٹ کاٹنے لگ جاتا ہے یہ بول کر کی فیٹ کھانا سہت کے لیے اچھا نہیں اور اس لئے وہ سبھی ٹیچرز کی ٹیبل پر آ کر ان کے بھی میٹ کا فیٹ کاٹنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ سیو یون پوری پوری کوشش کرتی ہے کہ اس سے پہلا کانگو اس کی بھی ٹیبل پر آ کر اس کے فیوریٹ میٹ کا فیٹ کاٹ ہے اس لئے وہ کانگو کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اپنے میٹ کو پکانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے مگر ایسا ہو نہیں پاتا کیونکہ کانگو سیو یون کے بڑیش خراب کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے جسے دیکھ سیو یون اداس ہو کر کہتی ہے کہ اب میں کیا کھاؤں اس میں بچا ہی کیا ہے کہ دبی منہوک جس نے میٹ کا ایک پیس سیو یون کے لیے کانگو سے چھپا لیا تھا تو وہ اس پیس کو سیو یون کو کھانے کے لیے دیتا ہے جسے دیکھ سیو یون منہوک کو ایسے دیکھنے لگ جاتی ہے کہ جیسے منہوک اس کا ہیرو ہو اور فیسیو یون اس میٹ کے پیس کو انجوائے کرتے ہوئے کھانے لگ جاتی ہے جسے خوش ہوتا دیکھ منہوک بھی خوش ہو جاتا ہے دن کانگو کہتا ہے کہ بس بہت ہوا اب میں آپ سبھی کو پارٹی دوں گا اس لئے سبھی اپنی کار سے میری کار کو فالو کرو اور فیسیو اپنے کار میں بیٹھنے کے لیے جاہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی وائس پرنسپل ویڈاوٹ پرمیشن کانگو کی کار میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں جن کو روکتے ہوئے کانگو کے ہاتھ میں بہت تیز چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ درد کے مارے چلانے لگ جاتا ہے اینڈ بھائی منہوک سیو یون اور میکیون کو ڈرائیو آفر کرتا ہے جسے دیکھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ منہوک ویسے تو ہر چیز میں پرفیکٹ ہے پر ڈرائیوینگ میں نہیں ملک کی وہ اتنا گھٹیا ڈرائیور ہے جسے دیکھ ان دونوں کو بھی غصہ آنے لگ جاتا ہے اور فیمنیو کہتا ہے کہ میں پورے دو سال سے ڈرائیوینگ کر رہا ہوں پر پھر بھی اکسا میری کار کا ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے جسے سنیے دونوں کافی ڈر جاتی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ سبینا ابھی تک ہمارے چینل یعنی بے بے ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور اب کیونکہ منہوکی خراب ڈرائیوینگ کی وجہ سے میوکیوں کی لپسٹک خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے وہ پہلے واش روم میں آ کر اسے ٹھیک کرنے لگ جاتی ہے جہاں جب سیو یون کہتی ہے کہ ریسٹرون جانا پہچانا سے لگ رہا ہے تو می کیوں اسے یاد دلاتی ہے کہ وہیں ریسٹرون ہے جہاں تمہارے بائی فرنڈ نے تم سے بریک اپ کیا تھا جسے سن سیو یون اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چھوڑو آج کامگو کی سائٹ سے پارٹی ہے نا اس لئے میں بہت سارا کھانا آرڈر کروں گی اور پھر جب وہاں سے میل آرڈر کرنے جاہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی سرڈنلی سیو یون کی ٹکر اپنے ایکس بائی فرنڈ یعنی جنگ ٹائے سے ہو جاتی ہے جس نے سیو یون سے فس پارٹ میں بریک اپ کیا تھا بیل جنگ ٹائے بہت زیادہ ڈرنک واوا ہوتا ہے اس لئے وہ سیو یون کو پہچان نہیں پاتا پر اب کیوں کہ سیو یون پاسٹ میں ہوئے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی کو بھی ڈرنک ہونے کے بعد ڈرائیونگ نہیں کرنے دیتی ہے اس لئے وہ جنگ ٹائے کے پیچھے جا کر اس تو اس کی کار کیز چھین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پہلے اپنے ڈرائیور کو یہاں بلاؤ جس پہ جنگ ٹائے سیو یون کو پہچاننے کے بعد بہت بری طرح رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری نیو گرل فرنڈ نے مجھ سے بریک اپ کر لیا کیونکہ اس سے پتہ چل گیا ہے کہ میں پلاسٹرک سرجری کی وجہ سے ہینڈسم بنا ہوں نہ کی نیچرل ہینڈسم ہوں اس لئے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کروں تو کروں کیا کیونکہ میں اپنے سارے پیسے سرجری میں لگا دیئے تھے جس سے سن سیو یون اس سے ہوش میں آنے کے لئے کہتی ہے پہ جنگ ٹائے آوٹ آف کنٹرول ہو کر سیو یون سے زبردستی اپنی کیس چھیننے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے جسے دینے سے سیو یون ساف منہ کر رہی ہوتی ہے یہ بول کر کہ تم پہلے اپنے ڈرائیور کو یہاں بلاؤ اور پھر سیدھا کمکی میں سیو یون جنگ ٹائے کو نیچے گرا دیتی ہے اس لئے پھر جنگ ٹائے بھی غصے میں آ کر سیو یون کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی کانگو وہاں آ کر سیو یون کو پکڑ لیتا ہے جسے دیکھ سیو یون کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کانگو گصے سے جنگ ٹائے کو گھننے کے بعد اس سے زور سے پکڑ کھیچ کر اس کو اس کی کار میں فیک دیتا ہے اور سیو یون سے پوچھتا ہے رائیور کو کال کر کے ریسٹوان کے باہر آنے کے لئے بولتی ہے اور اس کو جنگ ٹائے کے گھر کا ایڈرس بھی بتاتی ہے جسے سن کانگو پوچھتا ہے کہ آخر یہ ہے کون جس کا تمہیں ایڈرس تک پتا ہے جسے سیو یون کانگو کو بتاتی ہے کہ یہ میرا ایکس بائی فرنڈ ہے جو کی پہلے لک وائز الگ دیکھتا تھا جب میں اسے ڈیٹ کرتی تھی بٹ اب اس کے لک چینج ہو جانے کی وجہ سے ہم دونوں کے بیچ بریک اپ ہو گیا جسے سن کانگو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اب بھی نہیں بدلی ملکی تم آج بھی لوگوں کے فیس دیکھ کر انہیں ڈیٹ کرتی ہو اور پھر اتنا بولنے کے بعد کانگو گسے سے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد پھر اندر ریسٹوان آنے کے بعد سیو یون کو بھی اپنی گلتی کا پشتاوہ ہونے لگ جاتا ہے کہ اسے سکول ٹائم میں کانگو کو فیٹی اور اگلی نہیں بولنا چاہیے تھا اس لئے پھر وہ یہاں کانگو کو دیکھ کر اس کے لئے سوری فیل کرتی ہے دین ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانگو سبھی لوگوں کے لئے ڈینر آرڈر کرتا ہے تو اس نے سبھی لوگوں کے لئے صرف فروٹس اور ویجی ٹیبل سی آرڈر کیے ہوتے ہیں جسے دیکھ سبھی لوگ بہت زیادہ حیران اور گصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگا تھا کہ جب کانگو نے اتنے بڑے اور مہنگے ڈیسٹروں میں لایا ہے تو وہ انہیں ضرور کوئی ٹیسٹی ڈیش ہی کھلائے گا پر یہاں تو کانگو نے سب کے ارمانوں پر پانی فیر دیا کہ تبھی منہوک کہیں سے میٹ کی ایک بائٹ نکال کا سی او یون کی پلیٹ میں رکھ دیتا ہے جسے دیکھ سی او یون پھر سے منہوک کو ایسے دیکھنے لگ جاتی ہے کہ جیسا بس منہوک ہی ہے اس کی دل کی بات سمجھنے والا اور منہوک بھی بہت پیار سے سی او یون کو دیکھنے لگ جاتا ہے جب جیسے سی او یون اس میٹ کو کھانے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی کانگو جو کی ویجی ٹیبلز اور فروٹس کے اوپر سبھی کو لیکچر دے رہا تھا وہ ان دونوں کی حرکتیں نوٹس کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم میس سی او یون کھڑی ہو جاؤ سی او یون بولتی ہے کہ پر کیوں تو کانگو اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ دوسرے سٹوڈنٹ کو فیٹی اور اگلی بولے تو تم اس سیچویشن کو کیسے ہنڈل کروگی ملک کی اس پہلے والے سٹوڈنٹ کو کیا سزا دوگی جسے سنسے یون اچھے سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہے اس لئے وہ کچھ نہیں بولتی تو کام وہ چڑھ کر کہتا ہے کہ کیوں کیا ہوا کوئی جواب نہیں پیچا بتانے کے لیے جسے سنسے یون گسے سے سپون کو نیچے پٹک کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ فرسٹ والے سٹوڈنٹ اونسٹ ہے ملک کی اسے جو دکھا اس نے وہی بولا کم سے کم اس نے جھوٹ تو نہیں بولا اور آپ اس بات کو چھوڑ کر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ موٹا والے سٹوڈنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر لڑکیوں کو پٹانی کی بیٹھ لگائے گا تو تب آپ اس سٹوڈنٹ کو کیا سزا دوگے جس سے سن کانگو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پٹانے کی سیو یون کہتی ہے کہ ہاں پٹانے کی تو اب آپ بتاؤنا کہ آپ اس بات تمیز موٹے سٹوڈنٹ کو کیا سزا دوگے جس سے سن کانگو چلانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس موٹے سٹوڈنٹ نے کبھی ایسا نہیں کیا تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو جن دونوں کے اس طرح لڑتا ہوا دیکھ وائس پرنسپل سیو یون کے اوپر چلا کر اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں پسی ایون بھی کسی سے دبتی نہیں اور کہتی ہے کہ آپ مجھے کیوں ڈاٹ رہے ہو چیف ڈریکٹر کو ڈاٹو کیونکہ شروع تو انہوں نے کی تھی کہ تب ہی میکیون کانگو کو چپ کرانے کے لیے جان بوچھ کر اس کی شٹ پر وائن گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سوری آپ جلدی سے واش روم جاؤ جس کی حرکت دے کانگو میکیون کو گھننے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جاتے ہیں میکیون سی ایون کو اپنے ساتھ بہا لہا کر اسے بہت زیادہ ڈاٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو جو سکول کے چیف ڈریکٹر سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی کیا تمہیں اپنی نوکری پیاری نہیں جس پہ سی ایون کہتی ہے کہ ساری گلتی میری نہیں ہے وہ بھی تو مجھے فالت کی کوششن کر رہا تھا پر میکیون سی ایون کی ایک نہیں سنتی اور اس سے زبردستی کانگو اسے معافی مانگنے کے لئے کہتی ہے اور بھئی دوسری طرف کانگو جو کی واشروم میں اپنی شرٹ صاف کر رہا تھا کہ تبھی پھر وہ یاد کرتا ہے کہ سی ایون اور مینہک دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کیسے ہس رہے تھے جس بات سے جیلس ہو کر وہ اپنی شرٹ کو زور سے صاف کرنے لگ جاتا ہے کہ تبھی اس کی اسی انجرڈ فنگر میں تیز درد ہونے لگ جاتا ہے جو کی کار سے ٹکرائی تھی دین جب کانگو واشروم سے باہر آتا ہے تو سی ایون وہاں آ کر کانگو اسے معافی مانگتی ہے اور اس کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے جسے کانگو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد پھر سی ایون پھر سے کانگو سے سوری بولنے کے بعد وہاں سے جانے لگتی ہے کہ تبھی کانگو کی انجرڈ فنگر میں پھر سے تیز درد ہونے لگ جاتا ہے جس وجہ سے وہ زور سے چلاتا ہے جسے سنسی ایون جب جیسی پیچھ مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کانگو اسے غلط اشارہ کر رہا ہے اس لئے کانگو بھی ڈر کر کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تم غلط سمجھ رہی ہو پس ایون غصے میں کانگو کے پاس آ کر اسے دیوار میں پش کر دیتی ہے اور پھر اسے دیکھنے لگ جاتی ہے جس کو اتنے کلوز سے دیکھنے پر کانگو کو یاد آتا ہے کہ جب وہ میڈل سکول میں تھا تو تب اس کی کلاس میں کوئی بھی سٹوڈنٹ اس سے بات نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھنا تک پسند نہیں کرتا تھا تو اس ٹائم صرف وہ سی ایون ہی تھی جس نے اس سے فرینشپ کی جس کے بعد تب ہی سے کانگو سی ایون کو پسند کرنے لگا تھا جس میں موری کو یاد کرتے ہوئے اس باری کانگو کے پیٹ میں نہیں بلکہ دل کے پاس درد ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ سی ایون کے تک لوز آ جانے کی وجہ سے کانگو کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی اور پھر کانگو کہتا ہے کہ ہاں وہ تم ہی ہو میرا پہلا پیار اور بس فریسی کے ساتھ پارٹ 3 یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ 4 کی سٹارٹنگ میں پہلے ہمیں کانگو اور سی ایون کا سکول سین دکھایا جاتا ہے جہاں ان کی ٹیچر سبھی سٹوڈنٹس کو ان کا نیو ڈیکس میٹ چیوز کرنے کے لئے کہتی ہیں پر کوئی بھی سٹوڈنٹ کانگو کے پاس آ کر نہیں بیٹھ رہا ہوتا ہے جس سے کانگو کو لگتا ہے کہ شاید اس سال بھی میرا کوئی دوست نہیں بننا چاہتا کہ تب ہی کانگو کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جس نے آج ہی سکول میں ایڈمیشن لیا تھا اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ سی ایون ہی تھی اور سمائل دیتے ہوئے کانگو سے پوچھتی ہے کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں جس سے سن کانگو بس یو یون کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اپنے پاس بیٹھنے کی پرمیشن دے دیتا ہے اور بس پھر تب ہی سے کانگو سیو یون کو پسند کرنے لگا تھا دین آفٹر سکول سیو یون کانگو کو روکر اس کے ساتھ سنیکس بھی شیئر کرتی ہے یہ بول کر کہ آج سے ہم دونے بیسٹ فرینڈز جس سے سن کانگو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ کہاں کوئی اس کا دوست بننے تک کے لئے ریڈی نہیں ہوتا تھا اور اب ایک دم ہی اسے بیسٹ فرینڈ مل گئی جس کے بعد پھر وہ سیو یون کو اپنی سکیچ بک بھی دکھاتا ہے یہ بتا کر کہ میں بڑے ہو کر ایک فیشن ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں جس سے دیکھ سیو یون کانگو کی سکیچ سے بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے اور اس کی بہت زیادہ تعریف بھی کرتی ہے جس کو سنگا کانگو بلش کرنے لگ جاتا ہے دین ہم پریزینٹ میں دیکھتے ہیں کہ سیو یون جو کی اب بھی کانگو کی کلوز ہو کر کھڑی ہوئی تھی وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے مجھے اپنی میڈل فنگر کیوں دکھائی جس پر کانگو کہتا ہے کہ تم بہت کلوز ہو سیو یون پوچھتی ہے کہ کیا تو کہتا ہے کہ تم میرے بہت کلوز ہو اور پھر نیچے ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سیو یون دوسری سائیڈ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی جس کے بعد پھر کانگو دوسری طرف سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے بھر سیو یون وہاں بھی اپنا ہاتھ رکھ کر اسے روک لیتی ہے جس کی یہ سب حرکتیں دیکھ کر کانگو کا گلہ سوکنے لگ جاتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے فرنشپ کرنے کے لیے ریڈی ہوں تو اس لئے اب تو تم مجھے یہاں سے جانے دو جسے سن سیو یون بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے پھر سے روکر پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں تو پھر کیا اب تم میری ٹیم کے ٹریک کمپیٹیشن فارم پر بھی سائن کر دو گے جس پر کانگو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پر بس تم اس سے تھوڑا دور رہو اور پھر جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے دل کے پاس ہاتھ رکھ کہتا ہے کہ آخری مجھے ہو کیا رہا ہے لگتا ہے کہ مجھے اپنا فیزیکل چیک اپ کروانا ہوگا پفی جب جیسی اسے یاد آتا ہے کہ سیو یون اس کے کتنے کلوز ہو کر کھڑی ہوئی تھی تو یہ سوچ کر اس کی ہارٹ بیٹ پھر سے تیز ہونے لگ جاتی ہے تو خود کی ایسی کنڈیشن دیکھ وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ سب ہارٹ ایڈیک سنٹرمز ہیں اس لئے مجھے ترانت ہی ہسپٹل جانا ہوگا اور پھر اپنی کار کو تیز سپیڈ میں بھگانے لگ جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف جب وائس پرنسپل کو پتا چلتا ہے کہ کانگو ریسٹو کا بل پے کر کے نہیں گیا تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ شوک ہو جاتے ہیں کیونکہ بہلے ہی ان سب نے صرف ویجی ٹیبلز کھائی تھی پر پھر بھی وہاں کا بل بہت زیادہ آیا تھا جسے دیکھ ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور پھر مجبوراں نہ چاہتے ہوئے بھی وائس پرنسپل کو بل پے کرنا پڑتا ہے اور وہیں کانگو ڈاکٹر کم کے پاس پہنچ کر انہیں ساری بات بتانے کے بعد پوچھتا ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے ملکہ اس ہارٹ پین کی وجہ کیا ہے جس پر جب جیسی وہ بولتے ہیں کہ شاید اب تم سی اویون کو پھر سے لف کرنے لگے ہو تو یہ سننکا کانگو بہت زور سے چلانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ ابھی تو مجھے اس سے ریونج لینا ہے جس پر کم اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ مانتا نہیں اور بس ایسی کرتے کرتے ان دونوں کو رات سے صبح ہو جاتی ہے پر کانگو اب بھی بس یہی بولا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس پر پھر دکٹر کم ایریٹیڈ ہو کر بولتے ہیں کہ ہاں شاید پھر تو تمہیں ہارٹ اڈیک کی ہی پرابلم ہے ٹھیک ہے اب بس تم یہاں سے جاؤ جس سے سنکا کانگو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے پر جب وہ اپنے ہارٹ کا چیک اپ کرواتا ہے تو اس میں تو سب بلکل ٹھیک آتا ہے جسے دیکھ کانگو کہتا ہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے لبکہ میرے ہارٹ میں کچھ تو پرابلم ہے اس لئے آپ پلیز مجھے ایڈمٹ کر لو جس پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تو پھر تمہیں کیلسٹرول کی پرابلم ہوگی جسے سنکا کانگو کہتا ہے کہ ہاں شاید یہی بات ہے اور پھر ڈاکٹر کو ٹھینکس بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اپنے گھر واپس آنے کے بعد کیلسٹرول کو کم کرنے کے لئے گرین جوس پینے لگ جاتا ہے اور پھر خوشی خوشی اپنی کار سے سکول کے لئے نکلتا ہے یہ بول کر کہ اب ٹھیک لگ رہا ہے کہ تب اس کی نظر سیو یون پر پڑتی ہے جو کہ وہ بھی سکول میں انٹر ہی کر رہی تھی جسے دیکھ بچارے کانگو کی ہارٹ بیٹ پھر سے تیز ہو جاتی ہے اس لئے وہ چلا کر کہتا ہے کہ اب آخر میں کیا کروں اور پھر اپنی کار کی فل سپیڈ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کو جاتے ہوئے سیو یون بھی نوٹیس کرتی ہے اور وہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیو یون وائس پرنسپل کے آفیس جاتی ہے تو اسے وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ آج چیف ڈریکٹر سکول نہیں آئیں گے جبکہ صبح ہی تو اس نے کانگو کی کار سکول گیٹ پر دیکھی تھی اس لئے پھر وہ یہ بات جان کر کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ اسے کانگو سے اپنے ٹریک کامپیڈیشن فارم پر سائن کروانے تھے آفیس یو یون پورے سکول میں گھومتے ہوئے کانگو کے آنے کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ نہیں آیا تم اپنے سٹوڈنٹس کو کیا جواب دوں گی اندین بیک گراؤنڈ میں ایک بہتی سیڈ پویم پلے ہونے لگ جاتی ہے جو کی سیو یون کی سیچویشن پر ٹوڈلی میچ ہو رہی تھی کہ دبی وہاں منہوک آتا ہے جو کی سیو یون کو دیکھتے ہوئے اسے اس باری ایک ایپل دیتا ہے جسے سیو یون ٹھینکس بول کر ایکسپٹ کر لیتی ہے تو فیمین ہک من ہی من بہت زیادہ خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جاتے ہی سیو یون پھر سے کانگو کے آنے کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے اور وہیں بیک گراؤنڈ میں جو سیڈ پویم پلے ہو رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ میکیونگ اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھ کر سنا رہی تھی پہ جب وہ پویم کو ختم کرنے کے بعد اپنے سٹوڈنٹس کو دیکھتی ہے تو وہ سبھی میکیونگ کی پویم سے بور ہو کر گہری نیند میں سو چکے تھے اس لئے میکیونگ ان سبھی کے اوپر بہت زور سے چلانے کے بعد اپنے نیلز کو سٹوڈی بورٹ پر زور زور سے گھسنے لگ جاتی ہے جس کے آواز سن کر سبھی بچے چلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں صرف جو ہی اور سیو جونگو چھوڑ کر کیونکہ یہ دونوں آرام سے اپنا سونے میں بیزی ہوتے ہیں دین ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر سٹاف میٹنگ جب جیسی سیو جونگ پھر سے وائس پرنسپل سے چیف ڈریکٹر کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس کے سوالوں کے الٹے جواب دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جنہیں سونگ سیو جونگ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اینڈوائی پیچھے سیو جونگ کو پریشان ہوتا ہوا دیکھ من ہک بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سیو جونگ کو کسی بھی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا جس کا یہ بیہیوئر نوٹس کر میٹنگ اس سے پوچھتی ہے کہ تم آج کل سیو جونگ کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے کیوں رہتے ہو جس پر من ہک آرام سے یہ جواب دے کر چلا جاتا ہے کہ انہیں پٹانے کے لیے جس سے سنگ میٹنگ کہتی ہے کہ پٹانے کے لیے بھلا یہ کیا بات ہوئی دین من ہک اپنا آفیس آ کر کانگو کو کال کرتا ہے تاکہ وہ یہاں آ کر سیو جونگ کے فارم پر سائن کر دے پکانگو من ہک کی کال پک نہیں کرتا جس کے بعد پھر من ہک اپنے ٹیبل کی ڈرو کھول کر اس میں سے سیو جونگ کے لیے فوٹ سیلیکٹ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا لوں جس سے سیو جونگ انرجائز ہو سکے دین ان میں سے کچھ سنیکس نکال کر سیو جونگ کو یاد کرتے ہوئے من ہک یہاں سمائل کرنے لگ جاتا ہے ویل نیکٹ سین میں ہم سیو جونگ کے بیچ والے بھائی یعنی وانسوک کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ایک کالیج سٹورنٹ آتا ہے جو کہ تھوڑا نروز بھی ہوا ہوتا ہے دین وہ وانسوک کے پاس آ کر اسے ڈرنگ مانگتا ہے تو وانسوک اسے دیکھ اسے پوچھتا ہے کہ تم کون اور تمہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام جینگ ہے اور میں بس یہاں انجائے کرنے آیا ہوں جس پر وانسوک کہتا ہے کہ یہ جگہ سٹورنٹس کے لئے نہیں اس لئے یہ ڈرنگ پیو اور یہاں سے جاؤ جس کے ایسے بیہیوئر دیکھ جینگ چپ ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑے بہت دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف ہم کانگو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر پر تھا کہ تبھی اس کے پاس پارک یون کی کال آتی ہے اور وہ سے کسی میڈنگ کے لئے اپنی کمپنی آنے کے لئے کہتا ہے تو جب کانگو پارک یون کی کمپنی پہنچتا ہے تو وہاں لفٹ میں تبھی سیو یون کا بھائی یعنی سیو جون آتا ہے کیونکہ سیو جون پارک یون کی کمپنی کا ہی ٹرینی ہے دن سیو جون یہاں کانگو کو دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے کانگو کا ڈریسنگ سٹائل بہت زیادہ پسند آ رہا تھا اور کانگو بھی سیو جون کی سکول ڈریس دیکھ کہتا ہے کہ آخر یہ میرے سکول ڈریس روڈن یہاں کر گیا رہا ہے کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے سیو یون کی یاد آگئی ویل جب سیو جون اپنی ٹیم کے پاس پہنچتا ہے تو ان کی ڈانس ٹیچر ان سبی کو بتاتی ہیں کہ تم سبی کو ڈانس کے ساتھ ساتھ اپنے اگزام گریٹس پر بھی دھیان دینا ہوگا ورنہ بعد میں پرابلم ہو سکتی ہے اور اس لئے وہ یہاں سیو جون کو اس بات پر فوکس کرنے کے لئے کہتی ہیں کیونکہ سیو جون کے اگزام گریٹس پوری ٹیم میں سب سے کم ہیں جسے سن سیو جون بھی کافی پریشان ہوتا ہے اور وہی دوسری طرف پارکیون اپنے پورے سٹاف کے سامنے اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اب کانگو ان کی کمپنی کا ڈیزائنر ہے جو کہ ہمارے آئیڈلز کے لئے ڈریس ڈیزائن کرے گا جسے سن سبی کانگو کے لئے کریپنگ کرنے لگ جاتے ہیں پس آتھی اب یہ بات کانگو کی فیملی میں کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ کانگو اپنا فیملی وزنس چھوڑ کر پارکیون کے ساتھ کام کر رہا ہے دین آفٹر میٹنگ پارکیون کا پورا سٹاف سیلیبریٹ کرنے کے لئے کلپ جاتے ہیں جہاں کانگو کلپ کے بالکل سینٹر میں کھڑے ہو کر چپ چاپ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں صرف پارکیون کی فورس کرنے پر آیا ہے تو جب جیسی کچھ لڑکیاں کانگو کے ساتھ ڈانس کرنے کی کوشش کرتی بھی ہیں تو کانگو ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں خود سے دور کر دیتا ہے کیونکہ اسے کلپ پارٹیز ڈانس وغیرہ یہ سب پسند نہیں اس لئے پھر وہ ان سبھی چیزوں سے ایڈیٹیڈ ہو کر پارکیون کو بائے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جاتے ہی اس کلپ میں وانجائے آتا ہے اور کانگی کی فوٹو بارٹینڈر کو دکھا کر اسے کانگی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ بارٹینڈر وانجائے کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکی یہاں صرف ڈانس کرنے کے لئے آتی ہے وہ بھی اکیلے مطلب اس کا کوئی بھی بائی فرنڈ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی کو اپنے پاس آنے دیتی ہے تو شاید اس لڑکی کو پٹانا تمہارے لئے کافی مشکل ہو سکتا ہے جن سب باتوں کو سن کر وانجائے کہتا ہے کہ تم پہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبینا ابھی تک ہمارے چینل یعنی بیو ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور وہیں کانگی جو کی لیڈ نائٹ اپنے آفیس میں کام کر رہی تھی کہ تب ہی اسے باہر سے کچھ آوازیں آنے لگ جاتی ہیں دین جب وہ باہر آ کر دیکھتی ہے تو وہاں ایک ایمپلوئی کا بچہ اپنے ٹوئے سے کھیل رہا تھا جس کی موم ترنت ہی وہاں آ کر کانگی سے معافی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ہزبنڈ بھی لیڈ نائٹ آفیس میں ورک کر رہے ہیں اور میری مدر ان لوگ کافی بیمار ہیں اس لئے مجھے اپنے بیٹے کو یہی لے کر آنا پڑا پر کل سے ایسا نہیں ہوگا اور پھر وہ ایمپلوئی کانگی کو پھر سے سوری بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے نائن ایکٹ زین میں ہم سیو یون کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہتی پرانا باکس اوپن کرتی ہے جس میں اس کے کانگو کے ساتھ پک ہوتی ہے جسے دیکھ سیو یون کو یہاں ان دونوں کے میڈل سکول والی کچھ میموریز یاد آنے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ تم پہلے کتنے اچھے اور کیوٹ تھے پر پتہ نہیں اب تمہیں کیا ہو گیا جو تم اتنے بدل گئے اور پھر اسے وہی سب باتیں یاد آتی ہیں جو کانگو نے اسے ریسٹروم میں بولی تھی کیونکہ سیو یون کو بھی اچھے سے یاد ہے کہ اس نے کانگو کو میڈل سکول ٹائم میں کیوں ریجیکٹ کیا تھا اس لئے پھر وہ ان سب باتوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سب تمہاری ہی گلتی تھی اور پھر ایک سکیچ نکال کر اسے دیکھتے ہوئے سمائل کرنے لگ جاتی ہے پھر پھر تھوڑی بہت دیر کے بعد وہ کافی زیادہ سیڈ بھی ہو جاتی ہے اور وہی دوسری طرف ہم سیو یون کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے اگزام اور ان کے مارکس کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر جب جیسی پانی پینی کے لیے اپنے روم سے باہر نکلتا ہے کہ تب ہی وہ اندھیرے میں جوہی کو بیٹھا ہوا دیکھ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور چلا کر کہتا ہے کہ کیا تم لائٹس آن نہیں کر سکتی تھی جس پر جوہی کہتی ہے کہ تم نے مجھے ڈاک بولا تھا نا تو کیا ڈاکس کبھی لائٹ آن کرتے ہیں اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جس سے سن سیو یون کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے اس لئے وہ تھوڑی بہت دیر کے بعد جوہی کو کچھ ویڈیوز بھیجتا ہے جس میں ڈاکس خود سے لائٹس آن کر رہے تھے اور کہتا ہے کہ دیکھا ڈاکس بھی لائٹ آن کر سکتے ہیں جس سے دیکھ جوہی ریٹریڈ ہو کر اپنا فون پیچھے فیک دیتی ہے ویل نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیو یون بہت اچھے مونڈ میں صبح اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سیو جن اس کے روم کے کارنر میں سمٹا ہوا بیٹھا ہے جس سے دیکھ سیو یون اپنے بھائیوں کی ایک ایمرجنسی میٹنگ ڈیڈی کرتی ہے جہاں سیو جن ان تینوں کو بتاتا ہے کہ اس سے اپنے کے پوپ آئیڈل بننے کے ڈرین کو پورا کرنے کے لیے پہلا اقزام میں ہنڈریڈ پرسنٹ مارکس لانے ہوں گے ورنہ اس کی ایچ ایس انٹریٹینمنٹ کمپنی اسے ٹیم سے نکال دے گی جسے سن وان جائے کہتا ہے کہ ہنڈریڈ پرسنٹ پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ تم اس جنم میں کے پوپ آئیڈل بن پاؤ گے جس پر دوسرا والا بھائی یعنی وان سو کہتا ہے کہ ویسے یہ پوسیبل ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے لیے ایک ٹویٹر ڈھونڈیں جس کے لیے یہ سب ہی مان جاتے ہیں ان سیو یون جو ہی کو آتا وادے کہتی ہے کہ تو پھر اس کام میں جو ہی ہماری ہیلپ کر سکتی ہے کیونکہ وہ سٹیڈی میں بہت زیادہ اچھی ہے جسے سن سیو جن مو بنانے لگ جاتا ہے کیا اب ہم دونوں کو ساتھ میں پڑنا پڑے گا اور وہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کانگی اپنے میریڈ ایمپلوئیز کے لیے ایک چائلڈ کیر اپاٹمنٹ ریڈی کرواتی ہے تاکہ اوور ٹائم میں انہیں کسی بھی طرح کی پرابلم نہیں ہو جسے دیکھ اس کی ایمپلوئیز کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور کانگی کے پاس آ کر اسے ٹھینکس بھولتی ہے پر کانگی کہتی ہے کہ یہ سب میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم سبھی اپنے کام پر اچھے سے فوکس کر سکو اور پھر اتتہ بولنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جس کو جاتے ہوئے دیکھ وہ دونوں کہتی ہیں کہ یہ روڈ تو بہت ہے پر دل کی اچھی ہے مطلب ایک دم کول پرسنیلٹی جن دونوں کی یہ باتیں پیچھے سے وان جائے بھی سن لیتا ہے کیونکہ اب اس نے کانگی کو اپنے نظر رکھنا شروع کر دیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ روڈ پلس سکول تم تو دن پر دن مجھے خود سے اٹریک کرتی جا رہی ہو جس کے بعد پھر ہم میو کیونگ اور سیو یونگ کو دیکھتے ہیں جہاں میو کیونگ کہتی ہے کہ آج کانگو کو سکول نہیں آئے وے پورے چار دن ہو گئے ہیں اس لیے لگتا نہیں کہ اب وہ تمہارے ٹریک فارم پر سائن کرے گا یا اس کے بجٹ پر بات جس سے سن سیو یونگ اور بھی زیادہ گصہ ہونے لگ جاتی ہے اس لیے پھر وہ چلاتے ہوئے گرانڈ میں بھانگنے لگ جاتی ہے جس کی یہ سب حرکتیں مسکراتے ہوئے منہو بھی اپنے آفس کی ونڈو سے دیکھ رہا تھا اس لیے پھر وہ سیو یونگ کے خاتف پھر سے کانگو کو کال کرتا ہے اسے واپس سکول بلانے کے لیے پر اس باری بھی کانگو منہو کی کال پک نہیں کرتا کیونکہ وہ پارک یونگ کی کمپنی کے لیے ڈیزائنر ڈریس بنانے میں بزی تھا اس لیے پھر منہو سیو یونگ کے لیے اپنے ڈریس سے چاکلیٹ نکال کر جب جیسی اسے دینے ہی جا رہا ہوتا ہے کہ تب اس سے پہلے سیو یونگ خود ہی منہو کی آفس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میں یہ چاکلیٹ لے سکتی ہو جس سے سن منہو کی سمائل کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اس چاکلیٹ کو کھول کر سیو یونگ کو دے دیتا ہے جس کو کھانے سے سیو یونگ کا گصہ تھوڑا بہت کم ہوتا ہے تو پھر منہو اس سے کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں سنیکس کھانے کا من کریں تو تم بینا سوچے میرے پاس آ سکتی ہو جس پہ سیو یونگ کو ٹھینکس بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی منہو کہتا ہے کہ شاید اب دھیرے دھیرے سب چینج ہو رہا ہے کیونکہ کہاں پہلے سیو یونگ منہو کی دی ہوئی چاکلیٹ کھاتی تک نہیں تھی اور اب خود سے آ کر منہو سے چاکلیٹ لے رہی ہے اس لئے پھر یہاں منہو بہت زیادہ خوش ہونے لگتا ہے ویل نیٹ سین میں میکیون سیو یونگ سے کہتی ہے کہ تمہیں کانگو کو کال کر اسے کہیں ملنے کے لئے بلانا چاہیے تاکہ پھر تم اسے ٹریک بجٹ کے بارے میں بات کر سکو جس پہ سیو یونگ کہتی ہے کہ پر میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے تو میکیونگ بولتی ہے کہ پر میرے پاس تو ہے اور پھر وہ کانگو کا نمبر ڈائل کر کے سیو یونگ کو دے دیتی ہے جس پر کانگو کہتا ہے کہ میں کسی کام میں بیزی ہوں اس لئے باہر نہیں مل سکتا اگر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تم میرے گھر آ جاؤ جس کے لئے سیو یونگ ترنت ہی مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بس ایڈریس سینڈ کرو جس کے بعد سن کانگو حیران ہو کر کہتا ہے کہ یہ کسی لڑکے کے گھر اتنی رات میں آنے کے لئے مان کیسے سکتی ہے اور پھر سیو یونگ کو اپنا ایڈریس سینڈ کر دیتا ہے اس لئے وہاں سے مڑ کر واپس آنے لگ جاتی ہے پر پھر میکنگ کے زیادہ فورس کرنے پر وہ گھر کے اندر جانے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے اور وہیں کانگو جو کی اندر سیو یونگ کا ویٹ کر رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ کیا سیو یونگ سچ میں آنے والی ہے یا پھر صرف مزاق کر رہی تھی کیونکہ اس نے سیم ایسے میڈل سکول ٹائم میں بھی کیا تھا کہ تبھی سیو یونگ کانگو کے گھر آ جاتی ہے جسے دیکھ کانگو کافی حیران ہو جاتا ہے دینس یو یونگ کانگو کو بیر کینس دینے کے بعد اندر چلی جاتی ہے اور وہیں بہار میکیونگ جو کی کار میں بیٹ کر سیو یونگ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی کی تبھی وہ دیکھتی ہے کہ پارکیونگ بھی کانگو کے گھر جا رہا ہے یہاں تک کہ اسے کانگو کے گھر کا پاسورٹ بھی پتا ہوتا ہے جسے دیکھ وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ شاید سچ میں پارکیونگ اور کانگوگ کپلس ہیں اس لئے پھر وہ پارکیونگ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جسے وہاں دیکھ پارکیونگ بھی کافی حیران ہوتا ہے اور پھر وہ میکیونگ اپنے ساتھ پارک ملا کر اس سے کہتا ہے کہ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بری نکلی ملکہ تم اتنی رات میں کانگو کے گھر کے باہر کیا کر رہی تھی ضرور تم اسے پٹانے آئی ہوں گی کیونکہ وہ اتنا زیادہ رچ جو ہے اور کہتا ہے کہ تب ہی میں کانگو کو سمجھاتا رہتا ہوں کیونکہ تم جیسی غریب لڑکیوں سے دور رہے کیونکہ تم ساری غریب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہو جسے سن میکیونگ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ پارکیونگ کے اوپر چلا کر کہتی ہے کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو جو میرے بولنے سے پہلے تم نے مجھ کو جرچ کر لیا اور بتاتی ہے کہ وہ یہاں اکیلے نہیں بلکہ سی او یونگ کے ساتھ آئی ہے کیونکہ سی او یونگ کو کانگو سے ٹریک کامپیڈیشن فارم پر سائن کروانے تھے اور کہتی ہے کہ مانا میں تم جتنی امیر نہیں ہوں پر گریب بھی نہیں ہوں کیونکہ میں اتنے بڑے شنوہ سکول کی ٹیچر ہوں اور اپنا سارا خرچ خود اٹھاتی ہوں ساتھ ہی اپنی موم کو ہر منت پیمنٹ بھی بھیجتی ہوں تو اس لیے مجھے تم جیسے لڑکوں کو پٹانے کی کوئی ضرورت نہیں جسے سن پارکیون چپ ہو جاتا ہے اور پھر میکیون کہتی ہے کہ اور ہاں کیا کہا تم نے کہ میں کانگو کی وجہ سے یہاں آئی تھی تو سنو میں ان لڑکوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں جو گے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ تمہارا لور ہے جسے سن پارکیون حران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کہا تم نے لور جس پر میکیون کہتی ہے کہ ہاں لور کیونکہ ہوا ڈر گئے کیا کہ مجھے تمہارے اور کانگو کیا فیر کے بارے میں جو پتا چل گیا جس پر پہلے تو پارکیون میکیون کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتا بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے پر وہ اس کی ایک نہیں سنتی تو پارکیون کہتا ہے کہ ہاں ہم دونوں لورز ہیں بلکہ میں کانگو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور ہم دونوں کافی ٹائم سے ریلیشن میں ہیں جس سے سن میکیون چپ ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیو یون جو کی ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کانگو جلدی سے اس کے پیپرز کو پڑھ کر سائن کرے پر کانگو تو بس پیپرز کو پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سیو یون کی کوئی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے بس پریشان کرنا چاہتا ہے دین کافی کینز پینے کے بعد جب جیسی سیو یون واش روم جاتی ہے تو اس کے جاتے ہی کانگو چین کی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کیم اس سے اتنی رات میں ملنے کیوں آئی وہ بھی ساتھ میں اتنی ساری بیئرز لے کر مطلب یہ پیپر صرف بہانہ ہے اور یہ مجھے پٹانا چاہتی ہے جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا اور وہیں سیو یون جو کہ کانگو کے گھر میں واش روم ڈھونڈ رہی تھی تو وہ واش روم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کانگو کے ڈریس ڈیزائننگ سٹوڈیو پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ وہ کافی زیادہ حیران بھی ہوتی ہے اور جب اس سٹوڈیو کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے پر تب ہی کانگو وہاں آ کر پر اپنے سٹوڈیو کا گیٹ لوگ کر دیتا ہے جسے دیکھ سیو یون کہتی ہے کہ میں تو بس واش روم ڈھونڈ رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ واش روم یہاں نہیں بلکہ اس سائیڈ ہے جس کے بعد سیو یون واش روم آ جاتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر کانگو سے ریلیٹڈ میموریز یاد کرتی ہے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ کانگو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ڈریس ڈیزائنر بننا چاہتا ہے اور آج بھی دیکھو وہ اپنے ڈریم پورا کرنے کے لئے کتہ ہارڈ ورک کر رہا ہے اس کا مطلب کہ کانگو آج بھی پرانا والا ہی کانگو ہے اور پھر جب وہ واش روم سے باہر آ کر کانگو کو بیٹھ ہوا دیکھتی ہے تو وہ اسے بچپن والا کانگو ہی دکھ رہا ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہیں وہ سیو یون یہاں تھوڑا بہت خوش ہو جاتی ہے کہ تب اس کے پاس میوکیون کا میسیج آتا ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ کانگو اور پارکیون سچ میں لورز ہیں اور یہ بات خود پارکیون نے مجھے بتائی ہے جسے پر سیو یون یہاں تھوڑا بہت اداس ہو جاتی ہے اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے پر جب جیسی وہ بیر کی کین کھول ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ ساری بیر اڑ کر سیو یون کے اوپر ہی گر جاتی ہے جسے دیکھ کانگو کافی زیادہ شوق ہوتا ہے کیونکہ کین کی گر جانے کی وجہ سے سیو یون کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اس لئے سیو یون اپنی بھیگی ہوئی شرٹ کو تاننے لگ جاتی ہے اور اس سب سے کانگو کو کافی انکنفرٹیبل فیل ہو رہا ہوتا ہے اور وہیں بہار ہم منہیوک کو دیکھتے ہیں جو کہ کانگو کے گھر اس کے حال چال پوچھنے آ رہا تھا کیونکہ اسے یہ فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر کانگو نے سکول آ کر سیو یون کے فارم پر سائن نہیں کیے تو سیو یون اور بھی زیادہ اداس رہنے لگی گی اور وہیں کانگو جو کی پیپرز کو پڑھنے میں اپنا پورا فوکس لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دبی سیو یون اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اس میں کیا سمجھ نہیں آ رہا مجھے بتاؤ پس سیو یون کتنے کلوز بیٹھ جانے کی وجہ سے کانگو کو کافی عجیب فیل ہونے لگ جاتا ہے اس لئے وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی اب تم واپس اپنے گھر جاؤ جس پہ سیو یون پوچھتی ہے کہ پر پیپرز کا کیا تو وہ کہتا ہے کہ انہیں میں بات میں دیکھوں گا بٹ ابھی فلحال تم یہاں سے جاؤ جس کے بعد سنکا سیو یون کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کانگو کو پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو جبکہ میں نے تمہیں سوری بولا نا مجھ سے ابھی تک بدلہ کیوں لے رہے ہو جبکہ اس ٹائم ساری میری نہیں بلکہ تمہاری بھی غلطی تھی جسے سن جب جیسی کانگو اچانک پیچھے مڑتا ہے تو سیو یون کانگو سے ٹکرا جاتی ہے جسے خود کے پھر سے اتنے پاس دیکھ کانگو حیران ہو کر سیو یون کو دیکھنے لگ جاتا ہے انڈ سیو یون بھی کانگو کو دیکھتی ہے ملک کی یہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو سیریس ہو کر دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بس فریسی کے ساتھ پارٹ فور یہی پر انڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ فور میں ہم نے دیکھا کہ جب سیو یون کانگو کی کلوز ہو کر بیٹھ جاتی ہے تو اس سے کانگو کو کافی انکنفرٹیبل فیل ہونے لگ جاتا ہے اس لئے بجلے سے کھڑے ہو کر سیو یون کا وہاں سے جانے کے لئے بولتا ہے پس سیو یون کانگو کا پیچھا کرتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہے کہ وہ تب تک یہاں سے نہیں جائے گی جب تک کانگو اس کے پیپرز پر سائن نہیں کر دیتا کہ تب یہ ایکسیڈنٹ لیں سیو یون کی کانگو سے ٹکر ہو جاتی ہے اور جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ جب جب سیو یون کانگو کے کلوز آتی ہے تو اس سے کانگو کی ہارٹ ویڈ بہت زیادہ تیز ہونے لگ جاتی ہے اتزاد ہے کہ جب سیو یون بھی انہیں سنتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور کانگو اسے پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں جسے سن کانگو جلدی سے سیو یون کو اٹھا کر اسے گیٹ کے بھار فیک دیتا ہے جہاں ریڈی منہوں بھی کھڑا ہوا تھا کیونکہ وہ کانگو سے ملنے کے لئے آیا تھا اور پھر کانگو ان دونوں کے موپر گیٹ بند کرنے کے بعد اپنا سر فریج میں رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہیں منہوں جب سیو یون سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیسے تو پھر سیو یون کافی امبیرسنگ ہونے کے بعد منہوں کو ساری بات بتاتی ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اور کانگو میڈل سکول فرینڈز ہیں جسے سن منہوں بھی ایک ٹائم کے لئے کافی حران ہوتا ہے کہ دب ہی وہاں می کیونگ اور پارکنگ یہ دونوں بھی آ جاتے ہیں جہاں جب جیسے پارکنگ می کیونگ اور سیو یون کو بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ منہوں کانگو کا ہی قزن ہے پر اس کے بولنے سے پہلے منہوں پارکنگ کو روک لیتا ہے اور ایسے ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے کہ جیسے وہ سبھی صرف فرینڈز ہیں پر منہوں کو بار بار پارکنگ کے کلوز ہوتا دیکھ می کیونگ اور سیو یون کچھ الگی سوچنے لگ جاتی ہیں کیونکہ ان دونوں کے یہ سب کافی عجیب لگ رہا تھا اس لئے پھر وہ وہاں سے جانے کے بعد کار میں بیٹھ کر کہتی ہیں کہ شاید ڈاکٹر منہوں بھی کانگو اور پارکنگ کی طرح ہی ہیں جس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پارکنگ اور منہوں کی دونوں کانگو کے گھر آتے ہیں تو وہاں کانگو اپنا سر سویٹر کے اندر کر کے ایک ٹٹل کی طرح بن کے بیٹھ ہوا ہوتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کی سیو یون کے سامنے سب سے بڑی بیزتی ہو گئی ہے جس وجہ سے اب وہ کسی کو بھی موہ دکھانے لائک نہیں بچا جس کی ایسی کنڈیشن دیکھ وہ دونوں وہاں سے جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں پر میں نے وہاں سے جانے سے پہلے کانگو سے کہتا ہے کہ تم یاس سے سیو یون کے پیپرز پر سائن کر دینا کیونکہ وہ ان دنوں اس وجہ سے کافی پریشان چل رہی ہیں جن کے جاتے ہی کانگو اپنا سر بھار نکالتا ہے اور جب گسے میں اٹھ کر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ تبھی اسے سیو یون کی شرٹ پڑی ہوئے دیکھتی ہے جس سے پہلے تو وہ اسے گسے سے اٹھا کر فیکنے والا تھا اور پھر آرام سے اسے سوفے پر رکھ دیتا ہے اور اپنے بیڈروم میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے پر اسے وہاں بھی ہر جگہ بار بس یو یون ہی دیکھ رہی تھی جس سے وہ کافی زیادہ ایریٹرڈ ہو کر مو بناتے ہوئے رونے لگ جاتا ہے اور وہی دوسری طرف سیو یون واپس اپنے گھر آ کر اپنے بھائی وانسک جو کی یہ ہے اسے پوچھتی ہے کہ جب تم لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہو تو کیا تمہیں اس ٹائم کچھ عجیب فیل ہوتا ہے مطلب کی کیا تم لڑکیوں کو دیکھ کر ایکسائٹڈ ہوتے ہو جس پر پہلے تو وہاں سو سیو یون کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے پر یہ سب سیچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے جسے سن سیو یون وہاں سے جانے لگتی ہے پر وانسو سیو یون کو روک اس سے پوچھتا ہے کہ کہ اب تم مجھے پوری بات ایکسپلین کروگی مطلب کی کیا تمہارا کوئی گے فرینڈ ہے اور اگر ہے تو کیا تم کنفرم ہو کہ وہ گے ہی ہے جس پر سیو یون بولتی ہے کہ ہاں بلکل میں بہت اچھے سے کنفرم ہوں دین ایکٹ سین میں ہم پارک یون کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے یہ بات سو سوچ کر کہ میں نے میکیون سے جھوٹ بولتا دیا کہ میں اور کانگو ڈیٹ کر رہے ہیں پر جب کانگو کو اس بارے میں پتا چلے گا تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار دے گا دین ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانگو اپنے سامنے سیو یون کی شرٹ اور خود کے پاس ٹریک بجٹ کے پیپر رکھ کے کہتا ہے کہ اب بس بہت ہوا میں تمہیں اگنور کرنا شروع کروں گا اس لئے میں تمہارے ٹریک بجٹ پر بھی سائن کر رہا ہوں تاکہ تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے اور پھر وہ سیو یون کی شرٹ کو ڈریک لینگ کروا کے فارم کے ساتھ سیو یون کو بھیجوا دیتا ہے جس سے دیکھ سیو یون کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ چلو فائنلی میرے سٹوڈنٹس کے ٹریک کمپیٹشن فارم پر مجھے کانگو کے سائن مل ہی گئے اور پھر کانگو اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کر آرام سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار سیو یون کے فیس کی ہی سکیچ بنی جا رہی تھی جسے ریٹیڈ ہو کر کانگو اپنے ہاتھ پر گصہ کرنے لگ جاتا ہے کہ دب اس کے پاس یون کی کال آتی ہے جو کہ خوشی خوشی کانگو کو ٹھینکس بول کر کال کٹ کر دیتی ہے جس کا ہی بیہیوئر دیکھ کانگو کہتا ہے کہ یہ تو کل رات والی بات سے بلکل نورمل ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو تو پھر میں تکیوں سوچ رہا ہوں دین ایکٹسین میں ہم سیو جون اور جوہی کو دیکھتے ہیں جن کی گیم کلاس چل رہی ہوتی ہے جہاں ان سبی کو اپنے پارٹنر کو بول سے پروٹیکٹ کرتے ہوئے گیم کھیلنا ہوتا ہے اور اب کیونکہ سیو جون کی پارٹنر جوہی ہوتی ہے تو اس لئے وہ جوہی کی برکل فکر نہیں کرتا ملحب کی وہ گیم میں صرف اپنے فیس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس اب سے پریشان ہو کر جوہی سیو جون کے اوپر چلا کر کہتی ہے کہ اب میں تمہیں گیم کھیل کر دکھاؤں گی اس لئے تم چپ چاپ میرے پیچے کھڑے ہو اور پھر آگے آ کر اپنے اپوزرٹ ٹیم کو بول دینے کیلئے کہتی ہے جسے دیکھ سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تو اس لڑکی کا آور کانفیڈنس پر جب جیسی وہ لوگ جوہی کو آؤٹ کرنے کیلئے اس کو پر زور سے بول مارتے ہیں کہ تب ہی جوہی اس بول کو بہت آسانی سے اپنے ایک ہاتھ سے روک لیتی ہے جسے دیکھ سب کی ریکشنز واقعے میں دیکھنے لائک ہوتے ہیں اور یہاں تک کی سیو جون بھی یہ سب دیکھ کر کافی شوق ہو جاتا ہے دین جوہی بول کو الگ الگ سائٹ سے فیک کر اپنے اپوزرٹ ٹیم کو اکیلے ہی بہت آسانی سے ہرا دیتی ہے جسے دیکھ سیو جون کافی زیادہ خوش ہوتا ہے آفی سیو جون کو جوہی کی وجہ سے فل مارکس مل جاتے ہیں پر جوہی سیو جون کو اب بھی غصے سے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اس لئے پھر آفٹر کلاس سیو جون جوہی کے پاس آ کر اس سے سوری بولتا ہے جسے جوہی ماف کر دیتی ہے اور وہیں دوسری طرف ہم می کیوں کو دیکھتے ہیں جو کی سیو جون سے کہتی ہے کہ میں آج کسی کے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پر جا رہی ہوں تو یہ تم بھی میرے ساتھ چل سکتی ہو ہمارے پر دور سے نظر رکھنے کے لئے تاکہ میں جس سے فرس ٹائم ملنے جا رہی ہوں وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کریں جس کے لئے سیو جون مان جاتی ہے اور وہیں کونسیڈنٹ لے کانگو اپنی مام اور گرینڈ مدر کے ساتھ اسی ریسٹروں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جہاں می کیوں اور سیو جون بھی آنے والی ہیں اس لئے یہاں ہوتا ہے کیونکہ اس کی مام اور گرینڈ مدر نے اس کے لئے ایک بلائنڈ ریٹ ارینج کر رکھی تھی جس کے لئے کانگو بھی آسانی سے مان جاتا ہے اس امید سے کہ اگر وہ لڑکیوں کے ساتھ بلائنڈ ریٹ پر جائے گا تو اسے اسے سیو جون کو بھولنے میں اور بھی زیادہ آسانی ہوگی اور پھر تھوڑی بہت دیر کے بعد می کینگ اور سیو جون بھی ریسٹروں پہنچ جاتی ہے جہاں می کیونگ تو اپنی بلائنڈ ریٹ کے لئے چلی جاتی ہے اور سیو جون واش روم جاتی ہے جہاں وہ ایک لڑکی کی باتیں سنتی ہے جسے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کانگو کے ساتھ بلائنڈ ریٹ پر آئی ہوئی ہے اس لئے فیسیو جون اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے اور کانگو کو اس لڑکی کے ساتھ بیٹا ہوا دیکھ لیتی ہے اب اس سب کو دیکھ کر سیو جون کو یہاں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ کانگو کو زبردستی لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کرنے کے لئے فوس کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی گے ہونے والی بات کو پبلک سے چھپایا جا سکے اور میں جب کانگو اس لڑکی کو تھوڑا تھوڑا سا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ سب دیکھ کر کانگو کو سیو جون کی یاد آنے لگ جاتی ہے کہ سیو جون کیسے ایک باری میں بہت سارا کھا جاتی ہے جسے یاد کرتے ہوئے کانگو سمائل کرنے لگ جاتا ہے جسے سمائل کرتا ہوئے دیکھ سیو جون سوچتی ہے کہ شاید بچارہ کانگو پارک ہون کو مس کر رہا ہے اور میں میکیوں جس پرسن کے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پر آئی تھی اس سے اس کی بلکل بھی بات نہیں بنتی اس لئے وہ کافی زیادہ سیڈ اور گصہ ہو جاتی ہے اور میں نیکٹ سین میں کانگو اپنی مام کو کال کر کے کہتا ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پر نہیں جانا چاہتا اس لئے آپ پلیز اب اور کوئی بلائنڈ ڈیٹ ارینج مت کرنا اور فریتہ بول کے فون کٹ کر کے رکھ دیتا ہے جس کے بعد اسے اپنی کار میں سیو جون بیٹی ہوئی دکھنے لگ جاتی ہے اور پھر جب وہ اپنے گھر کے باہر پہنچتا ہے تو اسے وہاں بھی سیو جون دکھنے لگ جاتی ہے پر اس باری وہ اس کی کوئی امیجینیشن نہیں بلکہ ریال میں ہوتی ہے جسے دیکھ کانگو کافی زیادہ حران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے تو سیو جون ٹریک فارم پر سائن کرنے کے لیے تھانکس بولتے ہوئے کانگو کو ایک سٹف پوٹیٹو پوٹ دیتی ہے یہ بول کر کہ یہ دیکھو تمہارے جیسا ہے نا جسے دیکھ کانگو یہاں کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا جس کا ہی ریکشن دیکھ سیو جون پوچھتی ہے کیوں کیا ہوا تمہیں گفٹ پسند نہیں آیا اگر تم کہو تمہیں اسے چینج کروا سکتی ہو اور جب جیسی اسے کانگو سے لینے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی کانگو اپنا ہاتھ اپر کر لیتا ہے جس سے کہ یہ دونوں یہاں پھر سے کافی کلوز ہو جاتے ہیں اور پھر کانگو کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا جس سے سن سیو جون کانگو کو دیکھنے لگ جاتی ہے پر جب جیسی یہ دونوں اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے سیو جون نے یہ گفٹ بائی کیا تھا پر تب تک اس سٹریٹ کا وینڈر وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اس لئے یہ سب دیکھ سیو جون کانگو سے کہتی ہے کہ تم یہ گفٹ مجھے واپس دے دو میں اسے کل یہاں آ کر چینج کروا دوں گی بٹ کانگو کہتا ہے کہ نہیں ڈان ٹچ مائے مسٹر پوٹیٹو کیونکہ اب میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے کہ میں اسے ہی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں جسے سن سیو جون بولتی ہے کہ ارے واہ تم نے اس کا نام بھی رکھ دیا تو پھر کانگو پیچھے مڑ کر سمائل کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے یہ گفٹ واقعے میں بہت زیادہ پسند آیا ہوتا ہے دین سیو جون کہتی ہے کہ تم اب بھی میڈل سکول والے کانگو ہی لگتے ہو اور پھر اس کے فور ہیڈ پہ ہاتھ رکھ کہتی ہے کہ بس اب تھوڑے بڑے ہو گئے ہو اور پھر اس تبول کر وہ وہاں سے آگے جانے لگتی ہے بھر کانگو وہیں ایک جگہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور سیو جون کو دیکھنے لگ جاتا ہے سیو جون اسے پیچھے مڑ کر آگے آنے کے لیے بولتی بھی ہے پر کانگو اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کیوں میرے تک لوز آ رہی ہو ویل نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ کانگو ڈاکٹر کیم کے آفیس آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ میں کیسے پتا کروں کہ میں سیو جون کے لیے کیا فیل کرتا ہوں کیونکہ جب جب وہ میرے قریب آتی ہے تو میں کافی کنفیوز ہو جاتا ہوں جس پر ڈاکٹر کیم اسے بولتے ہیں کہ یہ پتا کرنا بہت سمپل ہے ملکہ تمہیں بس یہ نوٹس کرنا ہے کہ جب جب تم سیو جون کے ساتھ نہیں ہوتے ہو تو کیا تم اسے مس کرتے ہو اور اگر جب تم اسے کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھتے ہو تو کیا اس سے تمہیں جیلیسی ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم ان باتوں کا پتہ کر لو تو پھر تم اپنی فیلنگز کو لے کر اچھے سے کنفرم ہو جاؤ گے جس کے لئے کانگو مان جاتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبینا ابھی تک ہمارے چینل یعنی بیو ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور پھر اپنے گھر آ کر ایکسوسائز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سیو یون کو بلکل بھی میس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے ملے ہوئے ابھی صرف پندرہ گھنٹے اٹھارہ منٹ اور پچی سیکنڈ ہی تو ہوئے ہیں اور پھر بات لیتے ہوئے سوچنے لگ جاتا ہے کہ ویسے اس ٹائم سیو یون کیا کر رہی ہوگی کہیں وہ کسی لڑکے کے ساتھ تو نہیں ہوگی پھر پھر کہتا ہے کہ ارے نہیں اس ٹائم تو وہ صرف اسکول میں بچوں کے ایکسوسائز کروا رہی ہوگی کہ تب ہی اسے ڈاکٹر کم دکھنے لگ جاتے ہیں جو کہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا پتہ وہ اس ٹائم بیمار ہو اور کوئی اور اس کی کیر کر رہا ہو جسے سن کانگو زور سے چلانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا اور وہیں دوسری طرح سیو یون ایک سٹوڈنٹ کو پیگی ویک رائٹ دے کر اس کو منہیوک کے آفس لاتی ہے جس کے بعد وہ سٹوڈنٹ منہیوک سے بینڈیج کروانے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جاتے ہی جب سیو یون بھی وہاں سے جاہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی منہیوک سیو یون کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتا ہے یہ بول کر کہ تمہارے بھی تو لیک پر چوٹ لگی ہے اس لئے تمہیں بھی اپنا بینڈیج کروانا ہوگا جس کے لئے ایسے یون رک جاتی ہے دیمین ہیوک اس کے بینڈیج کرنے لگ جاتا ہے جہاں باتوں باتوں میں وہ بتاتا ہے کہ جب میں نے فرس ڈے یہ سکول جوائن کیا تھا تو میں یہاں کسی بھی چیز میں انٹرسپ نہیں لے پا رہا تھا کیونکہ مجھے یہاں کی ہر چیز بورنگ لگ رہی تھی پر پھر میں نے تمہیں دیکھا جہاں تم تب بھی ایک سٹوڈنٹ کو اپنے بیک پر کیرک کر کے لے کر جا رہی تھی جیسے وہ چوٹ اس سٹوڈنٹ کو نہیں بلکہ تمہیں لگی ہو اس لئے اس ٹائم تو مجھے بہت زیادہ کول لگی تھی جس وجہ سے میں نے یہ سکول جوائن کیا جسے سن سیوئیون حیران ہو کر منہو کو دیکھنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ سیوئیون کو کتہ زیادہ پسند کرتا ہے بٹ اب بھی سیوئیون منہو کے اشاروں کو سمجھ نہیں پاتی اور میں گیٹ کے باہر کانگو ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیتا ہے جسے دیکھ کانگو کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ وہ سیوئیون کو منہو کے ساتھ دیکھ کر جیلس ہو رہا تھا اس لئے پھر وہ اپنے آفس میں آ کر خود سے بولتا ہے کہ آخر مجھے بنوات اتنا گصہ کیوں آ رہا ہے جبکہ منہو سیوئیون کے صرف بینڈے جی تو کر رہا تھا کہ دبی وائس پرنسپل بینہ پرمیشن کانگو کے آفس میں آ کر شور مچانے لگ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کانگو بہت زور سے وائس پرنسپل کے اوپر چلا آتا ہے اور پھر ان کے اوپر اپنا پورا گصہ نکالنے کے بعد انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے مطلب صاف ہے کہ کانگو آفسیوئون کو دل سے بہت زیادہ لائک کرنے لگا ہے اور پھر وہ خود اس بات کو ریالائز کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے ساتھ سیم وہی سب چیزیں ہو رہی ہیں جیسا کہ ڈاکٹر کیم نے بولا تھا اس لئے کانگو جب اسکول سے باہر آتا ہے تو اسے سب چیز بہت زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی ہیں جیسے سب لوگ اسے فلاورز دے رہے ہوں اسے وش کر رہے ہوں سیوئیون کے ساتھ فالن لف ہونے کے لئے اس لئے کانگو ان سب ہی کے ساتھ ڈانس بھی کرنے لگ جاتا ہے اور پھر ڈانس کرتے کرتے ہاتھوں میں فلاورز لے کر خوشی خوشی سیوئیون کے پاس آتا ہے لگ جاتی ہیں جو جو سیوئیون نے اس کے بارے میں بولی تھی جن کو یاد کرتے ہوئے کانگو کی ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور جب جیسے سیوئیون اسے دیکھتی ہے تو وہ جلدی سے ان فلاورز کو ونڈو سے باہر فیک دیتا ہے اور پھر مڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کا ایسے بیہیور دیکھ سیوئیون کچھ سمجھ نہیں پاتی ہے ویلنیکٹ سین میں ہم کانگو کی بہن یعنی کانگ ہی کو دیکھتے ہیں جو جب واپس اپنے گھر جانے سے پہلے ہر بار کی طرح فل ایٹیٹیوٹ کے ساتھ ویلیڈ بوئی کو پیسے دے رہی تھی کہ تب ہی اسے وان جائے کی بات یاد آتی ہے کہ اسے سب کے ساتھ مینر سے پیش آنا چاہیے جسے یاد کر کہ کانگی اس ویلیڈ بوئی کو ٹھینکس بول کر پیسے دے دیتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے دین ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وان سوک اپنی کار سے واپس اپنے گھر پہنچتا ہے جسے کولڈ ہو رہا تھا تو اسے دیکھ وان جائے کہتا ہے کہ تم یہاں جبکہ سیو یون تو تمہیں میڈیسنز دینے تمہارے بار گئی ہے کہ دبھی پھر ہم کانگو کو دیکھتے ہیں جو کی یہ بار کو سیلیبرٹیز کا بار سمجھ کے ڈرنگ کر رہا تھا کہ دبھی اس کے پاس پارکیون آتا ہے جو کی پھر سے اپنی کمپنی کے فیمیس آئیڈل کو ڈھونڈنے وہاں آیا تھا اس لئے پھر وہ تھوڑی بہت باتوں کے بعد کانگو کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنگ کرنے لگ جاتا ہے جس کے بعد پھر سیو یون اس بار میں پہنچتی ہے جو کی وان سوک کے لئے میڈیسنز لائی تھی بڑا کیونکہ وان سوک وہاں سے جا چکا تھا اس لئے سیو یون بھی وہاں سے جانے لگتی ہے کہ دبھی پارکیون اور کانگو کو ایک ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ وہی رک جاتی ہے اور انہیں دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ دونوں کتے کیوٹ قبل ہیں پر بس پبلک کے ڈر سے ان دونوں کو چھپ چھپ کر ملنا پڑتا ہے اور پھر کہتی ہے کہ بٹ میں تم دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہی دوسری تب وان سوک جو کی بات لے کر باہر آتا ہے کہ دبھی وہ جانگ کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ وہی لڑکا ہے جو وان سوک کے باہر آیا تھا کہ دبھی سیو جون وہاں آ کر اپنے بڑے بھائی کو بتاتا ہے کہ یہ میرے اور جوہی کے ٹوشن ٹیچر ہیں جن کی ہیلپ سے میں پکہ اگزام میں فل مارکس لاؤں گا جسے سن وانگ سن حیران ہو جاتا ہے دین جانگ بھی کافی امبیرسنگ ہونے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر آ کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا گھر ہے اور پھر پریشان ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ تبھی کوئی لڑکی جانگ کے وہاں سے جانے سے پہلے اس کی پک کلک کر لیتی ہے جو کی اور کوئی نہیں بلکہ جانگ مین ہی تھی جو کی سیو یون کی گھر کے جسٹ سامنے والی ویلڈنگ میں رینٹ پر رہ رہی ہے جہاں اس نے سیو یون کی پوری فیملی اور فرینڈز کی فوٹو اپنے وال پر لگا رکھی ہوتی ہے بٹ جانگ مین ایسا کیوں کر رہی ہے وہ سب ہمیں آگے پتا چلے گا دین ایکٹ سین میں ہم کامگو کو دیکھتے ہیں جو کی سیو یون کے دیئے ہوئے پوٹیٹو پوٹ کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ پارک یون سے پوچھتا ہے کہ لڑکیوں کو امپریس کیسے کیا جائے جس سے کہ پھر وہ ہمیں پسند کرنے لگے جس پھر پارک یون کہتا ہے کہ انہیں سپرائز دے کر اور پھر ٹی وی کی طرف اشارہ کر کہتا ہے کہ سیم ایسے جس میں میل لیڈ نے فیمیل لیڈ کو امپریس کرنے کے لئے پورا امیزمنٹ پارک خرید لیا ہوتا ہے تو پھر یہ سب دیکھنے کے بعد کامگو نیکسٹے ہمت کر کے سیو یون سے ملنے جاتا ہے جہاں وہ نوٹس کرتا ہے کہ سیو یون کو واقعے میں اپنے سٹوڈنٹس اور ٹریک بہت زیادہ پسند ہے جس کے بعد جب سیو یون کامگو کے پاس آتی ہے تو کامگو سیو یون سے گڑ رنر بننے کی ٹپس پوچھتا ہے جس پہ سیو یون اسے بتاتی ہے کہ تمہیں صرف یہ امیجن کرنا ہے کہ فنیشنگ لائن پر وہ چیز ہے جسے تم بہت شدد سے پانا چاہتے ہو تو پھر تم اس چیز کو پانے کے جنون میں فنیشنگ لائن کروس کر جاؤ گے جسے سنو کامگو سیو یون کو دیکھنے لگ جاتا ہے اس لئے جب سیو یون آگے مڑ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو کامگو کو وہ وہی میڈر سکول والی سیو یون دکھنے لگ جاتی ہے جسے دیکھتا ہوئے وہ خود کو بھی میڈر سکول والا کامگو سمجھنے لگ جاتا ہے جو کہ سیو یون کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا ملکہ سیو یون کامگو کے لئے وہی فنیشنگ لائن ہے جہاں پہنچ کر وہ سیو یون کو پانا چاہتا ہے اس لئے پھر کامگو سیو یون کو کال کر آج رات ایک مال میں ملنے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد جب سیو یون کامگو کے بتائیوے ایڈرس پر پہنچتی ہے تو وہاں کی ٹوٹلی سبی لائٹس آف ہوئی بھی ہوتی ہیں پر سیو یون کے اندر آتے ہی سبی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور ساتھی کامگو بھی وہی کھڑا ہوا سیو یون کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ کامگو بہت زیادہ سمارٹ ہے مطلب کہ اس نے سیو یون کو امپریس کرنے کے لئے امیزمنٹ پارک نہیں بلکہ اس کے بدلے مال چوز کیا کیونکہ اس اچھے سا پتا ہے کہ سیو یون اپنے سٹوڈنٹس کو کتہ زیادہ پسند کرتی ہے اس لئے اس نے اس مال میں سیو یون کی ٹریک ٹیم کے لئے بہت سارے اتھلیٹک کلوتھ ریڈی کروا دیئے تھے جنہیں دیکھ سیو یون بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کامگو کو ٹھینکس بھی بولتی ہے پر پھر پوچھتی ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو جس پر یہاں کامگو سیو یون سے اپنی لف فیلنگ کنفیس کرنے لگ جاتا ہے اور سیو یون سے بولتا ہے کہ مجھے اپنی لائف کو کھل کر جینے کے لئے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے جس سے مجھے کبھی بھی کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے جس کی یہ باتیں سن کر سیو یون کا یہاں یہ میس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ کامگو اس سے اس کی فیک گل فرینڈ بننے کے لئے بول رہا ہے تاکہ اس کی فیملی اسے باربا بلائنڈ ڈیٹ پر بھیجنا بند کر دے اور پھر رو مجھے سب کے سامنے اپنی گل فرینڈ بتا کر اپنے گے ہونے والی بات چھپا سکے کیونکہ سیو یون پارکیون کے بتانے کی وجہ سے کامگو کو گے سمجھتی ہے تو پھر جب کامگو سیو یون سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میری گل فرینڈ بنوگی جس پر سیو یون یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ میں پارکیون کو دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ جب اسے اس بارے میں پتا چلے گا کہ ہم دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ بات جان کر بہت زیادہ ہرٹ ہوگا اس لئے پھر سیو یون اتہ بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی کامگو کا بہت بری طرح دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے یہ میس انڈسٹینڈنگ ہونے لگ جاتی ہے کہ سیو یون پارکیون کو پسند کرتی ہے جس وجہ سے اس نے مجھے ریجیکٹ کیا جس کے بعد بس پھر ہونا کیا تھا کامگو پارکیون کے گھر آ کر اس کو بہت بری طرح ماننے لگ جاتا ہے یہ بول کر کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا جس کا سامنا کرنے کی پارکیون بھی کافی کوشش کرتا ہے پر وہ کامگو سے بچ نہیں پاتا دین ان دونوں کی چوہے بلے والی لڑائی ختم ہونے کے بعد کامگو پارکیون کو ساری بات بتاتا ہے کہ سیو یون مجھے نہیں بلکہ تمہیں پسند کرتی ہے جس وجہ سے اس نے مجھے ریجیکٹ کیا جسے سن پارکیون کہتا ہے کہ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں تو اس سے بس دو ہی بار ملا ہوں کیا سچ میں میں تم سے زیادہ ہنسوم ہوں جس کو سنکا کامگو پھر سے اپنے دوست یعنی پارکیون کو بہت بری طرح ماننے لگ جاتا ہے اور وہیں دوسری تفسیو یون جو کہ بار بار کامگو کی باتیں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ تبھی اسے لگتا ہے کہ شاید کامگو مجھے اپنی فیک گل فرینڈ اس لئے بنانا چاہ رہا تھا تاکہ پھر وہ پارکیون کو بینا کسی در کے ڈیٹ کر سکے اور پھر کوئی ان دونوں پر شک بھی نہیں کرے گا کیونکہ سب کو تو یہ لگے گا نا کہ میں کامگو کی گل فرینڈ ہوں اس لئے سیو یون جلدی سے اٹھ کر کامگو کے گھر پہنچتی ہے جس کو سیڈنلی اپنے گھر کے باہر دیکھ کامگو بھی کافی حران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا سب ٹھیک ہے پس سیو یون اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں کافی سوچا اور اب فائنلی میں کنفرم ہوں کہ میں تمہیں ڈیٹ کروں گی جس سے سن کامگو کہتا ہے پر پھر پارکیون کا کیا تو وہ کہتی ہے کہ اس کا دیکھا جائے گا جس سے سن کامگو کچھ سوچنے لگ جاتا ہے تو سیو یون اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو وہ اپنا فیس اوپر کر کہتا ہے کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اتہ زیادہ کہ کہیں میں خوشی کے مارے مر ہی نہ جاؤں اور پھر کامگو خوشی خوشی سیو یون کو ٹائٹلی حق کر لیتا ہے جس کو ایسا کرتا دیکھ سیو یون بھی کافی حران ہوتی ہے اور پھر جب جیسی کامگو سیو یون کو کس کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب اسی کے ساتھ پارٹ فائف یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ فائف میں ہم نے دیکھا کہ سیو یون کامگو کی باتوں کو غلط سمجھ کر اس کی فیک گل فرنڈ بننے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے پر ابھی کامگو کو یہ بات نہیں پتا کہ سیو یون کچھ ریزنز کی وجہ سے اس کی فیک گل فرنڈ بن رہی ہے کیونکہ وہ اسے اپنی ریال گل فرنڈ ماننے لگ جاتا ہے اس لئے پھر جب جیسی وہ سیو یون کو ٹائٹلی حق کرنے کے بعد اس کے قریب آ کر اس کو کس کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب اس سیو یون کامگو کے چکس پکڑ کر اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے اس لئے اب میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں جس سے سن کامگو کہتا ہے کہ نہیں رکو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کر آنگا اس لئے جب وہ اپنی کارکیز لینے گھر کے اندر جاتا ہے تو سیو یون کامگو کے کیے ہوئے حق کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کیونکہ فرس ٹائم کوئی سیو یون کے اتنے قریب آیا تھا اور پھر بولتی ہے کہ بھلا میں یہ سب کی سوچ رہی ہوں دین کامگو کے باہر آنے کے بعد کامگو سیو یون کا ہاتھ پکڑ کر اس اپنی کارز اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے جہاں جب وہ سیو یون کا گھر دیکھ کر کہتا ہے کہ تم اب بھی یہی رہتی ہو تو یہ سن سیو یون اسے پوچھتی ہے کہ ہاں اور تمہیں کیسے پتا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میڈل سکول ٹائم میں میں ایک بار تمہارے گھر کے بار آیا تھا تمہیں تمہارے فیورٹ سنیکس دینے جہاں میری تمہارے ڈیڈ سے بھی ملاقات ہوئی تھی جنہوں نے مجھے میرے شوس کی لیس کو اچھے سے باندھنا سکھایا تھا اور پھر بولتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ ایک بہت اچھے انسان ہے اس لئے میں نیکس ٹائم ان سے مل کر ضرور جاؤں گا جسے سن اس سے پہلے کی سیو یون کچھ بولتی کہ تبھی سیو یون کا بیچ والا بھائی یعنی وان سکھ وہاں آ جاتا ہے جس کو دیکھ کانگو پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جس سے سیو یون بار میں ملی تھی اس لئے بولتا ہے کہ تم تم یہاں کیسے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور خبتدار اگر تم میری سیو یون کے قریب بھی آئے تو جس کے یہ سب باتیں سن وان سکھ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو فیس سیو یون کانگو کو اس طرح بھیے کرتا ہوا دیکھ بتاتی ہے کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں وان سکھ تو یہ بات سن کانگو کا بہت بری طرح دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا بھائی اور تم دونوں کے فیس پہ ایک دوسرے سے بلکل میچ نہیں کرتے جس سے سن وان سن کانگو کا کالر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے تو یہ بتا کہ تو ہے کون اور میری بہن کے ساتھ کیا کر رہا تھا کہ تبھی ان دونوں کا شور سن کر وان جائے بھی گھر کے باہر آ جاتا ہے اور اس کو بھی دیکھ کانگو کا پھر سے بہت بری طرح دماغ گھوم جاتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو پر وان سکھ کو کانگو کا کالر پکڑا ہوا دیکھ وان جائے بھی کانگو کا کالر پکڑ لیتا ہے جس سے کہ ان تینوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جہاں یہ تینوں ہی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے پر فیس یو یون کے روکنے پر یہ تینوں رکتے ہیں دن جب فائنل ایک کانگو کو یقین آتا ہے کہ یہ دونے سیو یون کے بھائی ہیں تو اس لئے وہ ان دونوں کے سامنے چپ چاپ بیٹھ کر اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے اور ان دونوں کا بتاتا ہے کہ میں سیو یون کو بائی فرنڈ ہوں جس کو سن یہ دونوں یہاں کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ سیو یون تو کبھی ہینڈسوم بائیس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تو پھر اب اس کا ایک ہینڈسوم لڑکا بائی فرنڈ ایسے بن سکتا ہے پر اب اس سے پہلے کہ کانگو اپنے بارے میں یا پھر اپنی فیملی کے بارے میں کچھ اور بتاتا کہ تب اسیو یون کانگو کو اپنے گھر سے بھیج دیتی ہے جس کے جانے کے بعد وہ ان جائے اسیو یون سے ساری بات ایکسپلین کرنے کے لئے بولتا ہے پر وہ اپنی نیت کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہیں کانگو ڈانس کرتے ہوئے واپس اپنے گھر آتا ہے کیونکہ اس کی سیو یون کو لے کر سبھی مس انڈرسٹینڈنگز کلیر ہو چکی تھی اور جب جیسی وہ خوشی خوشی صوفے پہ بیٹھتا ہے کہ تب ہی پارکیون کو بھی وہاں بیٹھاوا دیکھ وہ بہت بری طرح شوق ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم یہاں کب آئے جس پر پارکیون کانگو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سچ میں سیو یون کو پسند کرتے ہو یا پھر وہ تمہارے لئے صرف ایک ٹائم پاس ہے جس پر کانگو بولتا ہے کہ پسند بے وکوف ہم دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں جس سن کر پارکیون کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور وہیں میکیون بھی یہ بات جان کر کافی زیادہ شوق ہوتی ہے پس یو یون اسے بتاتی ہے کہ میں اس کی ریال نہیں بلکہ فیک گل فرنڈ بنی ہوں ملکہ ہم دونوں ڈیٹ پر تو جائیں گے پر صرف پکس کلک کرنے کے لئے تاکہ پھر ہم انہیں سوشل سائٹ پر اپلوڈ کر کے کانگو کی فیملی کو یقین دلا سکیں کہ کانگو کسی لڑکی کو ہی ڈیٹ کر رہا ہے اور بس پھر نیکس دے سیو یون کانگو کو ڈیٹ پر چلنے کے لئے بولتی ہے جہاں جب کانگو کھڑے ہو کر سیو یون کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سیو یون اسمائل کرتے ہوئے بھاگ کر کانگو کی طرف آتی ہے اور اس کے پاس آ کر ڈائریکٹ اسے حق کر لیتی ہے اور اس کو حق کرے ہوئے ہی اس کے ساتھ پکس لینے لگ جاتی ہے جس کو ایک دم ہی ایسا کرتا ہے کانگو بھی کافی زیادہ حیران اور خوش ہوتا ہے اور جب وہ بھی شرماتے ہوئے اس یو یون کو حق کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب اس یو یون پیچھے مڑ کر کار میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ کانگو کو اپنے ساتھ ایک فیمس کپل ریسٹرون لے کر جاتی ہے جہاں بھی وہ بس کانگو کے ساتھ صرف پکس ہی لے رہی ہوتی ہے تاکہ وہ کانگو کی ریل گر فرنڈ لگے جس کے اس بیہیور سے کانگو تھوڑا بہت نروس تو ہوتا ہے پھر کافی زیادہ خوش بھی ہوتا ہے اور فیسیو یون کو بہت پیار سے دیکھنے لگ جاتا ہے تینسیو یون کے گھر جانے سے پہلے کانگو اسے ایک بہت ایکسپینسف کیک بائے کر کے دیتا ہے جس کو وہ بہت ٹائم سے خریدنا چاہتی تھی اور پھر اسے حق کرنے ہی والا ہوتا ہے پھر سیو یون اسے ہائی فائیو دے دیتی ہے جس سے دیکھ کانگو حیران ہوتا ہے پھر سیو یون کو بائے کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر جب سیو یون خوشی خوشی کیک کو فریج کے اندر رکھ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ ایک دم سے وانسو کو وہاں کھڑا دیکھ کافی زیادہ چونک جاتی ہے اور وانسو سیو یون کو اس لئے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے سیو یون کی کانگو کے ساتھ ڈیٹنگ والی بات کو لے کر کافی شک ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے بہت اچھے سے پتا ہے کہ سیو یون کبھی بھی ہینڈسم لڑکوں کو پسند نہیں کرتی اس لئے وہ کہتا ہے کہ کل میں تمہارے بائے فرنڈ سے ملوں گا جس سے سن سیو یون بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور اپنے بھائی کو کانگو سے ملنے سے منع کرتی ہے بٹ اس کا بھائی مانتا نہیں جس سے سن سیو یون بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور یہ ساری بات آ کر میکیون کو بتاتی ہے بٹ میکیون تو خود سب سے الگ لیول پر سوچتی ہے اس لئے وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید تمہارا بھائی وانسوک کانگو کو پسند کرنے لگا ہے اس لئے وہ کانگو سے ملنا چاہتا ہے جو کہ پارکیون کے لئے بہت بری بات ہے ملکہ اگر وانسوک اور کانگو کی بات سیٹ ہو گئی تو اس سے پارکیون کا دل اور بھی زیادہ بری طرح ٹوٹ جائے گا اور پھر یہ پکا ایک بہت زبردست لفٹ ٹرائنگل بھی بن جائے گا آفیس سیو یون کا کیک کھاتے ہوئے بولتی ہے کہ اس لئے اچھا رہے گا کہ تم پہلے ہی اپنے بھائی کو ساری بات بتا دو جس کے لئے سیو یون روتے ہوئے مان جاتی ہے اور پھر نیکسٹے اپنے بڑے بھائی یعنی وانسوک کو ساری بات بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو بس فیک گلفرنٹ بن کر ان دونوں کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں جسے سنکا وانسوک یہاں کچھ سوچنے لگ جاتا ہے دین ایکٹسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانگو سکول کے بیلڈنگ سے سیو یون کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ تبہ وائس پرنسپل اس سے چھپ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں پر اس بارے کانگو وائس پرنسپل سے بہت اچھے سے بات کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کا ایسا بھییور دیکھ وائس پرنسپل کافی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے جبکہ کل تو یہ میرے پر چلا رہا تھا اور وہیں منہوک سیو یون کو وینڈو سے سنیکس کا لالش دے کر اس کو اپنے آفیس بلاتا ہے اس کے لیک پر لگی چوٹ پر بینڈیج کرنے کے لیے جہاں سیو یون چپس کھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے منہوک کو بھی چپس کھانے کے لیے دیتی ہے جس کو ایسا کرتا دیکھ منہوک حیران ہوتا ہے کیونکہ اس کو کبھی کسی نے ایسا ٹریٹ نہیں کیا تھا منہوک کو فندہ لگ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ نہیں تو اپنے سیو یون پوچھتی ہے کہ تمہیں کس ٹائپ کی لڑکیا پسند ہے جس پر منہوک کہتا ہے کہ وہ جو فوڈی ہو کائنڈ ہو ہارڈ ورک کرنے والی ہو اور پھر سیو یون کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے آس پاسی ہے اور پھر وہ سیو یون سے بھی یہی سیم کوشن کرتا ہے جس پر سیو یون کہتی ہے کہ میرے لیے لکس زیادہ انپورٹنٹ ہے کہ تبھی کانگوو بھی وہاں آ جاتا ہے جو کہ منہوک کہا سیو یون کے لیکس پر رکھا ہوا دیکھ بہت زیادہ جیلس ہوتا ہے اس لئے پھر وہ جلدی سے اندر آ کر منہوک کو سیو یون سے دور کر دیتا ہے جس کو ایسا کرتا دیکھ منہوک بھی کچھ سمجھ نہیں پاتا تو پھر کانگوو سیو یون سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے وہ بھی ابھی جس سے سن سیو یون چپس کھاتے ہوئے کانگوو کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور پھر جب کانگو باہر آ کر سیو یون سے ان کے ریلیشن کے بارے میں سب کو بتانے کے لئے کہتا ہے تو اس کے لئے سیو یون صاف منہ کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں یہاں کام کرتی ہوں اس لئے میں یہ نہیں کر سکتی تو پھر کانگو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے مت بتاؤ میں سمجھ سکتا ہوں پر بس تو منہوک سے دور رہنا شروع کر دو کیونکہ مجھے تم کو اس کے ساتھ دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کا یہ بیہیور دیکھ سیو یون کہتی ہے کہ آخر اس کی پرابلم کیا ہے کہ تبھی اسے منہوک کی بات یاد آتی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں وہ میرے آس پاسی ہے تو یہ یاد کر سیو یون کہتی ہے کہ ویٹ کہیں ڈاکٹر منہوک بھی کانگو کو ہی تو پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اس رات بن وجہ کانگو سے ملنے اس کے گھر بھی آئے تھے اور پھر ایریٹیڈ ہو کر بولتی ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی ان سب لڑکوں کے بارے میں سو سوچ کر ملہ پہلا کانگو اور پار ہیون پھر کانگو اور وان سک اور اب کانگو اور منہوک آخر یہ سب چل گیا رہا ہے کہ یہ کانگو اتنا زیادہ ہینڈزم ہے جو ہر کوئی اسے اپنی گل فرنڈ بنانا چاہتا ہے اور وہیں کانگو اپنے آفیس آگس یو یون اور منہوک کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چائل ہوت ٹائم سے منہوک سے جیلس رہا ہوں کیونکہ وہ ہر کام میں مجھ سے بیسٹ رہا ہے اور اب وہ یہاں پر بھی اپنی ٹانگڑانے کی کوشش کر رہا ہے پر پھر وہ اپنا مون ٹھیک کرنے کے لیے سیو یون کی پکس دیکھتا ہے اور پھر انہیں دیکھ دیکھ کر کافی زیادہ خوش بھی ہونے لگ جاتا ہے دین ایکٹ سین میں وان سو اپنے کسٹرومر کو پارک یون کی پکس دیکھا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس سے جانتے ہو جس پر وہ کسٹرومر بولتا ہے کہ ہاں بلکل کیونکہ پارک یون کی کمپنی کا وہی فیمس ایکٹر ہے جسے ڈھونڈنے اکثر پارک یون یہاں آتا جاتا رہتا ہے تو وہ ایکٹر ہس کر وان سو کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی یہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ہر مند نئی لڑکیوں کو ڈیٹ کرتا ہے جسے سن کر وان سو کا شک سچ میں بدل جاتا ہے تو وہ سیو ایون کو کال کر ساری بات بتاتا ہے اور اسے پارک یون کی کچھ پکس بھی سینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کانگو اور پارک یون دونوں کوئی ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان دونوں نے مل کر تمہیں بے وکوف بنایا جسے سن کر بس پھر ہونا کیا تھا سیو ایون کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ پارک یون کے پاس پہنچ کر اس کو ایک زبردست کک مارتی ہے اور پھر اس کا ہاتھ موڑ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا جس پر پارک یون کہتا ہے کہ تمہیں اور می کیون کو کانگو سے دور رکھنے کے لئے پر کانگو کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ اسے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں پس یو ایون اس بات پر یقین نہیں کرتی اور بولتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کانگو کے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہو اور پھر بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں مل کر مجھ سے اس میڈل سکول والی بات کا بدلہ لے رہے ہو اس لئے پس یو ایون کانگو کو بھی سبق سکھانے اس کے گھر پہنچتی ہے جہاں بچارہ کانگو تو سیو ایون کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے سچ میں نہیں پتا کہ اس کے دوست یعنی پارک یون نے می کیون اور سیو ایون سے اس کے بارے میں کیا کیا بول رکھا ہے تو جب سیو ایون کہتی ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم اور پارک یون دونوں ڈیٹ نہیں کر رہے ہو تو یہ سنکانگو کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھلا میں پارک یون کو کیوں ڈیٹ کروں گا پرتے میں سیو ایون اس کے اوپر بہت بری طرح چلانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یوز کرنے یا پھر مجھے بے وکوف بنانے کی کیا تم بلکل بھی نہیں بدلے ملہ ٹھیک پندرہ سال پہلے بھی تم نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جس سے سنکانگو کچھ سمجھ نہیں پاتا ہے تو پھر ہمیں ایک فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیو ایون کے سکول کے کچھ لڑکے پیسو کی بیٹ لگا رہے تھے سیو ایون کو اپنے ساتھ بہار ڈیٹ پر لے جانے کے لیے جن لڑکوں کے ساتھ کانگو بھی تھا جس نے بھی پیسو کی بیٹ لگائی تھی اور ان لڑکوں کی پوری بار سیو ایون نے سکول کی ونڈو سے سن لی تھی اور پھر وہ گصے میں وہاں سے چلی گئی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیو ایون پلے گراؤنڈ میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ تب اس کے پاس کانگو آتا ہے جس کو دیکھ سیو ایون من ہی من کہتی ہے کہ پلیس کانگو ایسا مت کرنا پر کانگو نے پھر بھی شرم آتے ہوئے اس سے باہر چلنے کے لیے پوچھا جسے سنکا سیو ایون کو کانگو کے اوپر بہت زیادہ گصہ آیا تھا اور اس لیے وہ کانگو کو فیٹی اور اگلی بول کر چلی گئی تھی اور وہیں سیو ایون کے موہ سے یہ سب سننے کے بعد کانگو کو بہتی بڑا صدمہ پہنچا اور وہیں سیو ایون نے جاتے ہوئے من ہی من امید کی کہ کانگو اسے روک کر اسے مافی مانگے پر کانگو نے اسے مافی نہیں مانگی آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے گی اگر آپ سبی نے ابھی تک ہمارے چینل یعنی بیو ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا دین ہمیں پریزنٹ سین دکھا جاتا ہے جہاں سیو ایون کہتی ہے کہ تمہاری دوبارہ حمد ہوئی کیسے میرے ساتھ یہ سب کرنے کی تو یہ سب سننے کے بعد کانگو سیڈ ہو کر بولتا ہے کہ مطلب کہ تم مجھے ان لڑکوں کی طرح گرا ہوا سمجھتی تھی جو کچھ پیسوں کے لئے لڑکیوں کو بھار جانے کے لئے پوچھتے تھے جس پس یو ایون بولتی ہے کہ ہاں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں ان سب لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا تو کانگو بولتا ہے کہ مطلب تم نے میرے بارے میں کبھی جانا ہی نہیں کہ میں کیسا انسان ہوں اور نہ ہی اب بھی تم مجھے سمجھتی ہو جس پس یو ایون کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ تم ایک بہت زیادہ گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہو جو کبھی بدل نہیں سکتا اس لئے مجھے ترس آتا ہے تمہاری اس حالت پر جس سے سن کر کانگو ایموشنل ہو کر سیو ایون کو دیکھنے لگ جاتا ہے انڈ سیو ایون بھی کانگو کو مطلب کی یہاں ان دونوں کا ریلیشن تو کیا دوستی تک ٹوٹ جاتی ہے ویل نیکٹ سین میں ہم پارکیون کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بے جان ہاتھ کو پکڑ کر اپنے روم کی طرف جا رہا تھا کہ تب ہی پیچھے سے کانگو بھی وہاں آ جاتا ہے جو کہ پارکیون کی کی ہوئی حرکت کی وجہ سے آوویسلی بہت زیادہ گصے میں تھا جسے دیکھ پارکیون کا گلہ سوک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پیارے دوست کیوں نہ ہم بیٹھ کر آرام سے بات کریں میں تمہیں ساری بات ایکسپلین کروں گا پر کانگو اسے گصے سے گھورتا ہوا اس کے پاس آنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ پارکیون کہتا ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ دو میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا اوفیزور سے چلا کر اپنے ہاتھ پکڑ وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے دن کانگو بھی اس کا پیچھا کرتا ہے جس کے بعد پارکیون اپنے آپ کو ایک روم میں لگ کر لیتا ہے پر کانگو وہاں کا گیٹ توڑ یہ بول کر کہ میں گے ہوں اور پھر کہتا ہے کہ سیوئیون نے میرے اوپر ترس کھا کر میری مدد کی پر اب اس کا خود بہت بری طرح دل ٹوڑ گیا پارکیون بولتا ہے کہ میں نے تو وہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بعد میں سیوئیون کو پسند کرنے لگو گے تو پھر تھوڑے دیر تک پارکیون کو گسے سے گھورنے کے بعد کانگو بہت زور زور سے ہسنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ سیوئیون کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھنے دو کیونکہ ہم بھی تو شروع سے یہی چاہتے تھے سیوئیون سے بدلہ لینا جو کہ اب تمہاری گلتی کی وجہ سے ہم نے لے بھی لیا اور پھر بہت زور زور سے ہستے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر آ کر بولتا ہے کہ سیوئیون تم نے کیا بولا کہ تمہیں ترس آتا ہے میری حالت پر کیونکہ میں لڑکیوں کو پٹانے کی بیٹ لگاتا ہوں اس لیے تو پھر ٹھیک ہے اب میں تمہیں بہت برا انسان بن کر دکھاؤں گا اتنا برا کہ تمہیں اپنے بولے ہوئے شبدوں پر پشتاوا ہونے لگے گا نین ایکٹسین میں سیوئیون می کیوں کو بھی ساری بات بتاتی ہے کہ ان دونوں نے ہم سے جھوٹ بولا کہ وہ گے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے سن می کیوں کو بھی گصہ آتا ہے تو پھر سیوئیون کہتی ہے کہ دیکھا تب ہی میں ہینڈسوم لڑکوں پر بلکل بھی بلیو نہیں کرتی کیونکہ یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں سیلفش اور پھر جب یہ دونوں سٹاف میٹنگ میں بیٹھ کر وائس پنسپل کا لیکچر سن رہی ہوتی ہیں کہ دبی کانگو وہاں آتا ہے اور سب کے سامنے بولتا ہے کہ می سیوئیون ابھی میرے آفیس پہنچو جسے سن می نیوک اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر جب سیوئیون کانگو کو آفیس آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ کل رات تم جو بھی بول رہی تھی دھوکہ بازی ان آل تو ہاں وہ سب سچ تھا ملک کی میں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے گے بننے کی ایکٹنگ کی کیونکہ اب تم سمپل طریقے سے مان ہی نہیں رہی تھی میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے اس لئے مجھے یہ سب کرنا پڑا جسے سن سیوئیون کو اور بھی زیادہ گصہ آنے لگ جاتا ہے پر کانگو بولتا ہے کہ میں اس اسکول کا چیف ڈائریکٹر ہوں اس لئے اچھا رہے گا کہ تم مجھ سے تمیز سے بات کرو اور کہتا ہے کہ اگر آج سے تم نے میرے آرڈرز کو فالو نہیں کیا تو میں تمہیں تمہاری جوب سے نکلوا دوں گا جس کی یہ بات سنسیوئیون گصہ سا کانگو کو دیکھنے لگ جاتی ہے دین کانگو اس اپنی کار سٹارٹ کرنے کے لیے بولتا ہے یہ کہہ گے کہ آج سے تم میری کار ڈرائیور بھی ہو جس پس یوئیون کانگو کی ڈرائیور بننے سے صاف منع کر دیتی ہے جس کے جاتے ہی کانگو کے پیٹ میں وہی پہلے والا درد ہونے لگ جاتا ہے جو کی سیوئیون کو گصہ سے دیکھنے پر اس کے پیٹ میں ہوا کرتا تھا اور فین ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانگو ڈاکٹر کم سے ملنے ایک کافی شاپ میں آتا ہے سیوئیون کو اپنا ڈرائیور بنا کر تو جب ڈاکٹر کم سیوئیون کو دیکھ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے تو کانگو بولتا ہے کہ ہاں پس سیوئیون ان دونوں کو دیکھ بولتی ہے کہ کیا یہ دونوں میری ڈیل کر رہے ہیں جو مجھے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں تھکس کہیں گے اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے الٹے سیدھے مو بنانے لگتی ہے کانگو بھی سیوئیون کی یہ سب حرکت دیکھ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ پر اب میں اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتا پر ڈاکٹر کم کانگو کے بیہیور کو دیکھ کہتے ہیں کہ پر ایسا لگتا تو نہیں کہ اب تم ہی سے پسند نہیں کرتے ویل جب کانگو واپس اسکول پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے بہت دیر سے اس کا اس کے آفیس میں ویٹ کر رہا تھا اور پھر وہ کانگو سے پوچھتا ہے کہ آخر تم سیوئیون کا تنا پریشان کیوں کر رہے ہو جبکہ وہ تو تمہاری چائلہوڈ فرینڈ ہے کیا میں اس کے پیچھے کا ریزن جان سکتا ہوں جس پہ کانگو اس سے کہتا ہے کہ تم صرف اپنے کام سے مطلب رکھو اور میرے کام میں ٹانگ ماں تڑاؤ کیونکہ اب میں اسے بھولی کروں یا پھر پریشان یہ میری مرضی جسے سن منیو گسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب واپس اپنا آفیس آتا ہے تو وہ وہاں سیوئیون کو بیٹھا ہوا دیکھ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے انڈو سے کھانے کے لئے کچھ کینڈیز بھی دیتا ہے یہ بول کر کہ آپ کا جب بھی من کرے آپ یہاں آ سکتی ہیں جن کو لے کر سیوئیون منیو کو ٹھینکس بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی منیو کے پاس اس کی گرینڈ مدر کی کال آتی ہے اور وہ اسے کانگو کے بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہیں کیا کانگو وہاں اچھے سے کام کر رہا ہے تو منیو ان سے جھوٹ بولتا ہے کہ ہاں جس کے بعد یہ پوری فیملی ریسٹروں میں لینج کرنے کے لئے جاتے ہیں ویلنیکٹ سین میں ہم سیوئیون کو دیکھتے ہیں جو کہ کانگو کے ساتھ کی پکس کو دیکھ کر کافی اداس ہو رہی تھی جیسے کہ وہ کانگو کو مس کر رہی ہو تو اس کا یہ بھییوئر دیکھ وہاں سے کچھ سے بولتا ہے کہ شاید تمہیں کانگو کو ایک بار اور ڈیٹ کرنا چاہیے جس پر سیوئیون بولتی ہے کہ نہیں کبھی نہیں کیونکہ ساری گلتی میری ہی تھی جو میں نے اس کی ہیلپ کرنی چاہیی اور فیسیوئیون ان فوٹوز کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے کہ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی سیوئیون کے اوپر نظر رکھ رہا ہو اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ جینگ مین ہی ہوتی ہے اور سیوئیون کو اداس بیٹھا ہوا دیکھ بولتی ہے کہ سیوئیون اتنی اداس کیوں ہیں کہیں اس کا ریزن یہ کانگو تو نہیں ہے اور پھر کانگو کی فوٹوز کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تو تمہیں شروع سے ہی پسند نہیں کرتی کہ تبھی جینگ مین کے پاس اس کی ہاؤس کیپر کی کال آتی ہے جو کہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہو جلدی گھر آو کیونکہ تمہاری موم بھی گھر آ گئی ہے جیسے سنکا جینگ مین جلدی سے بھاگتی ہوئے اپنے گھر پہنچتی ہے جہاں جینگ مین کی موم اس سے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے لئے بلائنڈ ڈیٹ ارنج کی ہے ایک ڈیورسی مین کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ ریچ ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ تم وہاں کوئی بھی کام نہیں بگاڑ ہوگی جس کے بعد پھر جینگ مین کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی سے ملنے جانا پڑتا ہے جو کہ جینگ مین کو بتاتا ہے کہ اس کی اولیڈی چار وائفز رہ چکی ہیں اور اپنچ بھی میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں اور پھر وہ جینگ مین کو اپنے روم میں آنے کے لئے کہتا ہے بھر اس بات کو ماننے سے جینگ مین صاف منع کر دیتی ہے تو پھر اس لئے جینگ مین کی مام اسے بہت بری طرح ماننے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا تم اس آدمی کے روم میں جان نہیں سکتی تھی پتہ بھی ہے کہ وہ کتہ زیادہ رچ ہے جس پر جینگ مین کچھ نہیں بول رہی ہوتی ہے کہ تب ہی کانگو کی بہن یعنی کانگی وہاں آ کر جینگ مین کی مام کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے ہزبینڈ کا افیر اس لڑکی کے ساتھ ہے جو تم اسے مار رہی ہو جس پر وہ بولتی ہیں کہ نہیں یہ میری بیٹی ہے اور تم اپنے کام سے مطلب رکھو جسے سن کانگی کو اور بھی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھلا کون اپنی بیٹی کو ایسے مارتا ہے اور پھر کانگی جینگ مین کی مام کو کافی کچھ سنانے کے بعد وہاں سے بھگا دیتی ہے اور جینگ مین سے بولتی ہے کہ کیا تم خود سے اپنا آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تھی جس پر جینگ مین کھلکے سے کانگی کو ٹھینک سپول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر روتے ہوئے روڈ پر چلنے لگ جاتی ہے دین کافی دیر تک چلنے کے بعد وہ پارک میں بیٹھ کر اپنے پیر دیکھنے لگ جاتی ہے جو کی ہائی ہیلز کی وجہ سے کافی دکھ رہے تھے کہ دب ہی اس بارے بھی سیو یون جینگ مین کے پاس آ کر اس کی ہیلپ کرتی ہے اس کو سلیپرز دیکھیں جسے دیکھ جینگ مین سیو یون کو دیکھنے لگ جاتی ہے کیونکہ لاس ٹائم بھی صرف سیو یون نے ہی جینگ مین کی فکر کی تھی آفیس یو یون وہاں سے چلی جاتی ہے بٹ وہ جینگ مین کو پہچان نہیں پائی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو اس نے لاس ٹائم اپنا نمبر دیا تھا اور پھر وہ جوگنگ کرتے کرتے اسی جگہ پہنچتی ہے جہاں سے اس نے کانگو کے لئے گفٹ بائی کیا تھا جسے دیکھ سیو یون کو پھر سے کانگو کی یاد آنے لگ جاتی ہے اور وہی کانگو بھی سیو یون کی پکس دیکھتے ہوئے اس کو یاد کر رہا تھا اور پھر وہ بھی ان پکس کو ڈیلیٹ کرنے کی کافی کوشش کرتا بھی ہے پر کر نہیں پاتا ہے اور پھر تھوڑے دیر تک کچھ سوچنے کے بعد وہ وائس پرنسپل کو کال کر ان سے کہتا ہے کہ میں پھر سے پورے سکول سٹاف کو پارٹی دینا چاہتا ہوں کیونکہ لازٹ ٹائم میں بل پے نہیں کر پایا تھا اور پھر کال کو کٹ کر سوچنے لگ جاتا ہے کہ کیا سیو یون بھی وہاں آئے گی جس کے بعد پھر نیکسٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میں کیوں سیو یون سے بولتی ہے کہ پر میں آج رات پارٹی میں نہیں آ پاؤں گی کیونکہ آج میرے ڈیٹ کا میموریل ڈے ہے اس لئے میں واپس گھر جا رہی ہوں موم کے پاس پر ہاں اگر تم سے بائی چانس کانگو کو مرڈر ہو جائے تو تم مجھے کال کر کے بلا سکتی ہو پھر ہم دونوں مل کے ساتھ میں اس کی باڈی کو چھپائیں گے جسے سن سیو یون ہسنے لگ جاتی ہے اینڈ این آفٹر سکول یہ پورا سٹاف پارٹی کے لئے ریسٹو پہنچتا ہے کہ تب ہی کانگو سیو یون کے پاس اپنی کار روک اسے کار کیس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میری ڈرائیور ہو اس لئے زیادہ ڈرنک مت کرنا اور پھر اندر چلا جاتا ہے جس کے بعد اندر جب سیو یون کانگو کو دیکھتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر مو بنانے لگ جاتا ہے اور اس کی سب حرکتیں دیکھ کر سیو یون کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ آ کر یہ خود کو سمجھتا کیا ہے اور پھر وہ ایک کے بعد ایک اتنی زیادہ ڈرنک کرتی ہے کہ وہ بہت بری طرح ڈرنک ہو جاتی ہے اور پھر بھار بیٹھ کر چھوٹے بچوں کی طرح مٹی سے کھیلنے لگ جاتی ہے کہ تبھی وہاں کانگو آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بولا تھا کہ زیادہ ڈرنک مت کرنا پھر سیو یون اسے دیکھ اس کے اوپر مٹی فیکنے لگ جاتی ہے اور اس کو وہاں سے جانے کے لئے بولتی ہے پھر پھر بھی کانگو خود کو شاند کر سیو یون کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ ساف کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اب چھوٹے بچوں کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے جس پھر سیو یون کھڑے ہو کر کانگو کے اوپر اپنا سارا گصہ نکالنے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم بالکل بھی نہیں بدلے ملک کی تم اب بھی ایک برے انسان ہو تو کانگو کہتا ہے کہ نہیں میں اب بدل چکا ہوں بس تم ایک بار مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو پر سیو یون کانگو کی ایک نہیں سنتی اور پھر تب ہی وہ اس کے اوپر گر کے بھیوش ہو جاتی ہے جسے دیکھتا ہے کانگو من ہی من بولتا ہے کہ آخر اب میں ایسا کیا کروں جس سے تمہارا دل جیت سکوں کہ تب ہی من ہی گصے میں وہاں آ کر سیو یون کو کانگو سے دور کر اسے اپنے پاس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سیو یون کو ان کے گھر چھوڑاؤں گا اور فی سیو یون کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے پھر کانگو اسے روک پوچھتا ہے کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو جبکہ میں نے تم سے بولا تھا کہ صرف اپنے کام سے مطلب رکھنا جس پر من ہی بولتا ہے کہ میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں کیونکہ سیو یون میری دوست ہے نہ کی تمہاری بلکہ تم تو اسے بلی کرتے ہو جسے سنگ کانگو چپ ہو جاتا ہے اور پھر من ہی سیو یون کو اپنی کار میں لٹا کر اسے وہاں سے لے کر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی کانگو من ہیون کو روک اس سے پوچھتا ہے کہ پر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر تم یہ سب کر کیوں رہے ہو اس کا مطلب کہیں تم سیو یون کو اور پھر چپ ہو جاتا ہے تو من ہیون کہتا ہے کہ نہیں پورا پوچھو کیونکہ تمہیں پتا ہے نا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس لئے پوچھو کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں جس سے سن کانگو چپ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں پوچھتا جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ گصے سے گھوننے لگ جاتے ہیں اور بس فریسی کے ساتھ پارٹ سیکس یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ سیون کی سٹارٹنگ میں پہلے ہمیں کانگو اور من ہیون چائلہوڈ ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ من ہیون اپنا بڑے کانگو کی فیملی کے ساتھ سیلیولیٹ کر رہا تھا کیونکہ اس کے پیرنٹس اپنے سوشل ورک کی وجہ سے کبھی من ہیون کو ٹائم نہیں دیتے اور نہ ہی اس کے بڑے پر آتے ہیں اس لئے من ہیون کانگو کو اس کے پیرنٹس کے ساتھ دیکھ دے کر کافی جیلس فیل کرتا تھا پر پھر اس نے اکیلہ پن دور کرنے کے لیے اپنا سارا فوکس سٹڈی پہ لگانا شروع کر دیا جس وجہ سے وہ دھیرے دھیرے کانگو سے ہر چیز میں بہتر بن گیا جس وجہ سے سبھی لوگ ان دونوں بھائیوں کو کمپیر کرنے لگے کہ من ہیونک ہر چیز میں بیسٹ ہے پر کانگو نہیں جن یہ سب باتیں سنگا کانگو اداس ہو کر من ہیونک کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور من ہیونک بھی دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ جیلس فیل کرتا ہے کیونکہ آج بھی کانگو کہیں نہ کہیں من ہیونک کی خوشیوں کے بیچ آ رہا تھا جس وجہ سے اس کے دل میں بچپن والی نفرت واپس لوٹ آتی ہے اس لئے وہ جلدی سے کانگو کے پاس آ کر اسے سیو یونک سے دور کر دیتا ہے کیونکہ اب صرف سیو یونک ہی ہے جسے وہ اپنی فیملی مانتا ہے تو اس لئے اب وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کانگو یہاں بھی اس کی خوشیوں کے بیچ آئے اس لئے جب جیسے من ہیونک کو اپنے کار میں لٹا کر اسے وہاں سے لے کر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی کانگو من ہیونک کو رو کر اس سے اس کا ریزن پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کہیں تم سیو یونک کو اور پھر چپ ہو جاتا ہے جس سے من ہیونک بولتا ہے کہ تم چپ کیوں ہو گئے ملپ کی پوچھو میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں کیونکہ تم اچھے سب پتا ہے نا کیمہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا بٹا کیونکہ کانگو من ہیونک کے بولنے سے پہلے ہی سب سمجھ گیا تھا کہ من ہیونک بھی سیو یونک کو پسند کرتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ رہنے دو مجھے نہیں جاننا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو پر من ہیونک کہتا ہے کہ نہیں میں تو تمہیں بتا کر ہی رہوں گا کہ میں سیو یونک کے لئے کیا فیل کرتا ہوں پر کانگو اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر گانے گانے لگ جاتا ہے تاکہ من ہیونک کی فیلنگز نہیں جان پائے جس کی اسے فرکتیں دیکھ من ہیونک کو بھی کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور میں سیو یونک جو کی بے ہوش ہوئی بھی تھی کہ تب ہی اسے ہوش آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو پاگلوں کی طرح لڑتا ہوا دیکھنے کے بعد اکیلی وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جانے کے بعد کانگو نوٹس کرتا ہے کہ سیو یون کار میں نہیں ہے اس لئے پھر وہ دونوں سیو یون کو ڈھونڈنے اس کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں جہاں جب مینیو پوچھتا ہے کہ تمہیں سیو یون کا ایڈرس کیسے پتا تو کانگو بولتا ہے کہ کیونکہ ہم دونوں کافی کلوز ہیں کہ تب اسیو یون کی ٹیکسی کو آتا ہوا دیکھ یہ دونوں چھپ جاتے ہیں اور پھر سیو یون کے گھر کے اندر جانے کے بعد یہ دونوں بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ڈرنگ کرنے کی وجہ سے سیو یون کے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہوتا ہے اور وہ میکیون سے بولتی ہے کہ شاید میں نے کل کانگو کے اوپر کچھ فیکا تھا پر سمجھ نہیں آرہا کی کیا کہ تبھی کانگو کو ٹیکسی سے سکول آتا ہوا دیکھ میکیون بولتی ہے کہ بھلا یہ ٹیکسی سے کیوں آرہا ہے جبکہ اس کے پاس تو اس کی ایکسپینسف کار ہے نا جسے سن سیو یون کو اگدم ہی کچھ یاد آتا ہے اور جب جیسی وہ اپنے بیک کو چیک کرتی ہے تو اس میں سے کانگو کی کار کیز نگلتی ہیں جو کہ کانگو نے کل رات ریسٹروں کے اندر جانے سے پہلے سیو یون کو دی تھی جسے دیکھ سیو یون کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور منہیو کو کیز دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم دیکھ کر آؤ تو میکیون بولتی ہے کہ نہیں میں نہیں تم دیکھ کر آؤ کہ تبکہ کانگو خود سے ان دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور سیو یون سے اپنی کار کیز لے لیتا ہے اور سیو یون کو ہینگ آور میڈیسنز دینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے جسے دیکھ سیو یون کہتی ہے کہ کیا یہ زہر ہے اس لئے میکیون کی سے پہلے تم پی کر دکھاؤ جس کے بعد جب منہیو کو پتا چلتا ہے کہ کانگو نے سیو یون کو ہینگ آور میڈیسنز دی ہے تو وہ داس ہوگا اپنے ٹیبل کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی سیو یون کے لیے ہینگ آور میڈیسنز لایا تھا ویل نیٹسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائس پرنسپل سیو یون کو دیکھ کر اسے بہت سارے کام بتانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پلانٹس اور یوز پیپرز کو سٹور روم میں شفٹ کر دو کیونکہ فیزیکل ٹیچرز کے پاس بہت فالتو ٹائم ہوتا ہے نا اس لیے جن کی یہ باتیں کانگو بھی سن لیتا ہے اور پھر جب وہ سیو یون کو ان ہیوی باکس کو اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سیو یون سے ان باکس کو چھین کر خود اٹھا کر لے جانے لگتا ہے اور انہیں ڈائریکٹ وائس پرنسپل کے پاس لاکر پٹک کر چلا کے کہتا ہے کہ آج سے سیو یون صرف میرے لئے کام کرے گی اس لیے کوئی بھی اس کو دوسرے کام کے لیے نہیں بولے گا جسے سن سیو یون کانگو کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور پھر کانگو وائس پرنسپل کے پرانٹ کو اپنے آفیس میں پٹک کر کہتا ہے کہ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی سیو یون کے اوپر آرڈر چلانے کی پہلے ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ منہ کے پاس اس کے ایک رچ فرینڈ کی کال آتی ہے جو کہ منہ کو پارٹی کے لیے انوائٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھ اپنی گرل فرینڈ کو ضرور لانا کیونکہ اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے تیر ٹائم سے کسی کو ڈیٹ نہیں کیا ہو اس لیے میں بھی تمہاری چوئیس دیکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے پہلے تو منہ کو اپنے دوست سے کافی منہ کرتا ہے بٹ پھر مان جاتا ہے یہ سوچ کر کہ یہی صحیح موقع ہے سیو یون کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے جانے کا آفیور سیو یون کے آفیس آ کر اور اس کو ساری بات بتا کر کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے منہ نہیں کر سکتا ورنہ وہ سبھی مجھ سے نراز ہو جائیں گے اس لئے بس تم ایک دن کے لیے میری فیک گرل فرینڈ بن جاؤ جس کے لیے سیو یون مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے دوستوں کے سامنے تمہاری فیک گرل فرینڈ بننے کا ناٹک کروں گی جس سے سن منہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر منہوک آفٹر سکول سیو یون کو اپنے ساتھ پارٹی کے لیے ڈریس بائی کروانے لے کر جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ منہوک نے پہلے ہی سیو یون کے لیے ایک بہتی ایکسپینسیو ڈریس چوس کھلی تھی جسے پہنتے ہوئے سیو یون کو کافی عجیب لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک دو وہ کبھی اس ٹائپ کی ڈریس نہیں پہنتی اور پر سے وہ ڈریس کافی ایکسپینسیو بھی تھی اور پھر بھی جب وہ گھوراتے ہوئے اس ڈریس کو پہن کر منہوک کے سامنے آتی ہے تو منہوک سیو یون کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ سیو یون اس بلیک ڈریس میں اتنی زیادہ بیوٹیفل لگ رہی ہوتی ہے کہ اسے دیکھ منہوک کچھ نہیں بول پاتا تو سیو یون منہوک کو چپ کھڑا ہوا دیکھ کہتی ہے کہ دیکھا میں تبھی سٹائپ کی ڈریس نہیں پہنتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ان میں اچھی نہیں لگتی اور پھر اسے واپس چینج کرنے جانے لگتی ہے کہ تبھی منہوک سیو یون کو روک اس سے کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ملکہ تم اتنی زیادہ بیوٹیفل اور پریٹی لگ رہی ہوگی میں ایک ٹائم کے لئے تمہاری بیڈیو کا دیکھ کر سٹاپ ہو گیا تھا جسے سن سیو یون حیران ہو کر منہوک کو دیکھنے لگ جاتی ہے کہ تبھی ایک دم ہی کامگو کی موم بھی وہاں آ جاتی ہے اور منہوک کو فرس ٹائم کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے کیا تم اسے مجھ سے انٹروڈیوز نہیں کروا گے جس پہ منہوک انہیں بتاتا ہے کہ میں جس سکول میں ڈاکٹر کی جاب کرتا ہوں یہ وہاں کی ٹیچر ہے جس سے سن کامگو کی موم سیو یون اس کا نام پوچھنے لگتی ہے پر اب اس سے پہلے کی سیو یون انہیں اپنا نام بتاتی کہ تبھی منہوک کامگو کی موم کو بائی بول سیو یون کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتا ہے جس کا ایسے بیہیور دیکھ کامگو کی موم جلدی سے کامگو کو کال کر اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا منہوک کی کوئی گل فرنڈ ہے جسے سن کا کامگو ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تو تو وہ بولتی ہیں کہ اچھا پر وہ تو اپنے سکول کی کسی ٹیچر کو شاپنگ کروا رہا تھا جسے سن کامگو کے ہاتھ سے سمان گر جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ منہوک اس کی سیو یون کے ساتھ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایلیویٹر میں ہوتے ہیں جہاں منہوک شرماتے ہوئے بس سیو یون کو ہی دیکھا جا رہا تھا پر اس کو ایسا کرتا ہے دیکھ سیو یون کو لگتا ہے کہ شاید اس اپنے پیسو کی فکر ہو رہی ہے جو کہ اس نے اس ایکسپینسیف ڈریس میں لگا دیئے ہیں اس لئے وہ منہوک سے کہتی ہے کہ تم ٹینشن مطلب میں تمہیں یہ ڈریس واپس کر دوں گی جسے سن منہوک ہسنے رکھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اسے تم رکھ سکتی ہو پر ہاں پارٹی میں سب کے سامنے تم ریال کپلز کی طرح ہی بیہیو کرنا جس کے لئے سیو یون مان جاتی ہے اور پھر جب یہ دونوں ساتھ میں پارٹی میں پہنچتے ہیں تو انہیں دیکھ سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں تو منہوک کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس لئے جب منہوک کا دوست پوچھتا ہے کہ یہ بیوٹیفل لیڈی کون ہے جس پہ سیو یون جب اپنا انٹروڈکشن دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں ایک سکول ٹیچر ہوں تو یہ سن کر وہ سبھی لڑکیاں سیو یون کا مزاق بنانے لگتی ہیں تو یہ دیکھ منہوک سیو یون کا ساتھ دیتے ہوئے ان سبھی کو بتاتا ہے کہ میں بھی سکول میں ڈاکٹر کی جاب کر رہا ہوں اور وہیں پر میں سیو یون کے ساتھ فال ان لف ہوا جسے سن سب شاکن سارم دینے لگ جاتے ہیں اور منہوک سوچتے ہیں کہ منہوک اتنے رچ ہونے کے باوجود بھی اسکول میں ڈاکٹر کی جاب کیوں کر رہا ہے دین جب یہ سبھی ساتھ میں ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو منہوک کا دوست یو یون اور منہوک سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے کس نے کس کو سب سے پہلے پرپوس کیا پکہ سیو یون نہیں کیا ہوگا جسے سنکہ سیو یون کو فندہ لگ جاتا ہے تو منہوک کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ میرا سیو یون کے اوپر کرش ہے وہ بھی اب سے نہیں بلکہ بہت ٹائم سے اس لئے میں اپنی پوری زندگی خوشی خوشی سیو یون کے ساتھ ہی گزارنا پسند کروں گا جسے سن سبھی لوگ پھر سے شاکن ساؤنڈ دینے لگ جاتے ہیں اینڈ سیو یون بھی منہوک کی یہ سب باتیں سن ایک ٹائم کے لیے سٹاپ ہو جاتی ہے ملت صاف ہے کہ منہوک بھی سیو یون کو کانگو کے جتنا ہی پسند کرتا ہے اور کیا پتہ ہو سیو یون کو کانگو سے بھی زیادہ لائک کرتا ہو پر بس وہی ہے نا ساری بات سیو یون کے چوز کرنے پر ڈیپینڈ ہے ویل آفٹر پارٹی منہوک سیو یون کو اس کے گھر چھوڑنے آتا ہے اور آج کے لیے اسے ٹھینکس بھی بولتا ہے جس پہ سیو یون کہتی ہے کہ ویسے تم بیسٹ ایکٹر ہو ملت کی کیا لائنز بولی تم نے ان سب کو یہ بتاتے ہوئے کہ تم مجھے کتنا زیادہ لائک کرتے ہو پتہ بھی ہے ان لائنز کو سنتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تم سچ میں مجھے لائک کرتے ہو جس پہ منہوک سیرس ہو کر بولتا ہے کہ ہاں وہ سب سچ ہی تھا ملت کی وہ سبھی لائنز میری ٹرو فیلنگ تھی جسے سن سیو یون ہستے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں ہاں ورلڈ بیسٹ ایکٹر میں سمجھ گئی اب تو ایکٹنگ کرنا بند کرو اور پھر وہاں سے جانے لگتی ہے پر منہوک کہتا ہے کہ نہیں وہ سب ٹرو فیلنگز ہی تھی پس یو یون اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی اور بس اسے بائی بول کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے جس کو ایسا کرتا دیکھ منہو منہی من اداس ہو کر بولتا ہے کہ تم کیوں میری فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی ہو کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کانگو بھی دور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر بہت بری طرح جیلس ہونے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور مسٹر پوٹیٹو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ تو کبھی اتنا ہس کر بات نہیں کرتی ہو اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ مزاق کرتی ہو اس کا مطلب تمہیں صرف میں ہی پسند نہیں ہوں اور پھر کافی زیادہ اداس ہونے لگتا ہے پہلنگز ہم دیکھتے ہیں کہ میوکیوں اور سیو یون منہوک سے ہس ہس کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں کل رات والی پارٹی کو لے کر کہ تب ہی کانگو بھی گصے میں وہاں آ کر ان سب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے گھوننے کے بعد منہوک سے شنوہ کمپنی سے ریلیٹڈ کوشن پوچھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تاکہ سب کو بتا سکے کہ منہوک کتا بڑا جھوٹا ہے کیونکہ اس نے سب سے اپنی رچ ہونے والی بات چھپا رکھی ہے اور یہ بھی کہ وہ کانگو کا ہی کزن ہے بڑا کیونکہ منہوک جھوٹ نہیں بول سکتا تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا گا کانگو سب کے سامنے اس سے اس کی فیملی بزنس کے بارے میں پوچھتا ہے بڑا منہوک کانگو کی شرٹ پہ کھانا فیک دیتا ہے جسے دیکھ سب لوگ حران ہوتے ہیں انکلوڈنگ کانگو اس لئے وہ پھر سے اس سے کوشن کرنے ہی والا ہوتا ہے بڑا منہوک پھر سے اس کی شرٹ پہ کھانا فیک دیتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے جن دونوں کی حرکتیں سیو یون اور می کیونگ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں دن کانگو بہت زور سے منہوک کے اوپر چلاتا ہے تو منہوک اس سے کہتا ہے کہ بھولو مت ہم اسکول میں ہیں تو کانگو چپ ہو جاتا ہے اور سیو یون سے کہتا ہے کہ ابھی میرے آفیس میں آؤ اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے جسے سن سیو یون کانگو کو اٹھا سیدھا بولتے ہوئے گسے میں کھانا کھانے لگتی ہے یہ سب سے لڑنے کے بعد اینڈ میں مفسق کام کے لیے کیوں بولتا ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر جب وہ کانگو کے آفیس پہنچتی ہے تو کانگو اس سے کہتا ہے کہ تم ہر روز ٹیم ٹریک کی رپورٹ ریڈی کر کے مجھے دو گی کیونکہ اسے میں نے سپانسر کیا ہے اس لیے جس کے لیے سیو یون مان جاتی ہے اور جب جیسی وہاں سے جاہی رہی ہوتی ہے کہ ابھی کانگو اسے روک اسے پوچھتا ہے کہ تم کل اسکول کے بعد کیا کر رہی تھی ملف کی کیا تم کل کسی کے ساتھ باہر گئی تھی جس پر سیو یون چلا کر بولتی ہے کہ نہیں میں اپنے گھر پر سو رہی تھی اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتا ہی کانگو روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اسے کل کے بارے میں پوچھا اور وہ مجھ سے جھوڑ بول کر چلی گئی پہ جب تھوڑی بہت دیر کے بعد سیو یون اپنی ٹریک ٹیم کی رپورٹ ریڈی کر کے لاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کانگو اپنے آفیس میں ہے ہی نہیں اس لیے وہ اسے کال کر اسے کہتی ہے کہ آپ اس ٹائم اسکول میں نہیں ہو اس لیے میں آپ کو کل رپورٹ دے دوں گی جس پہ کانگو بولتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی رپورٹ چاہیے اس لیے اسے میرے گھر آ کر دو اور پھر کال کٹ کر دیتا ہے جسے سن سیو یون بہت زور سے چلاتی ہے ویل نیٹ سین میں ہم جینگ کو دیکھتے ہیں جو کی جو ہی اور سیو یون کو پڑھانے کے لیے آیا تھا پر وہ وانسوک کی کار کو باہر کھڑی ہوئی دیکھ وانسوک کے وہاں سے جانے کا ویٹ کرنے لگتا ہے پر جب جیسی وانسوک گیٹ کھولتا ہے تو جینگ گلتی سے اس کے پیروں میں ہی گر جاتا ہے اور پھر اٹھ کر ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو میں تمہارے گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم گے ہو اور پھر جلدی سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہی دوسری طرح جینگ میں سیو یون کی دیو ہی سلیپرز کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ سیو یون تم بلکل میری بڑی بہن کی طرح ہو کیونکہ تم میرا اتھا خیال جو رکھتی ہو اور پھر وہ کھڑے ہو کر انہی سب فوٹو وہ دیکھنا لگ جاتی ہے جہاں وہ منہیو کی فوٹو کو دیکھتے وہ کہتی ہے کہ یہ سیو یون کو پسند کرتا ہے اور کانگو بھی سیو یون کو پسند کرتا ہے پر سیو یون کیسے پسند کرتی ہے جسے سوچتے ہوئے جینگ مین کہتی ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ سبھی نہ ابھی تک ہمارے چینل یعنی بیو ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا پیل نیٹسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیو یون کانگو کے گھر جاتی ہے اسے ٹریک ٹیم کی ریپورٹ دینے جہاں وہ مسٹر پٹیٹو کو دیکھ کر کہتی ہے کہ دیکھو تو اس کی گراس ہیر کتے بڑے ہو رہے ہیں جس پر کانگو بولتا ہے کہ اس کی دیکھ بال کرنا بہت ہی مشکل ہے اگر تم چاہو تو اسے واپس لے کر جا سکتی ہو بڑسی ہو یون بنا کچھ بولے اس کے پاس سے اٹھ کر کچن میں جاتی ہے جس کے جاتے ہی یہ کانگو سمائل کرتے ہو وہ اپنے مسٹر پٹیٹو سے کہتا ہے کہ میں تو صرف مزاگ کر رہا تھا ونہ میں تمہیں اپنے پاس سے کبھی نہیں جانے دوں گا اور پھر تھوڑی بہت دیر کے بعد سیو یون کو بھوک لگنے پر کانگو سیو یون کے لئے ککنگ کر کے اسے میل ریڈی کر کے دیتا ہے جسے دیکھ سیو یون کانگو کی ککنگ سا کافی زیادہ امپریس ہوتی ہے اور پھر اپنے ہی سپون سا کانگو کو بھی کھانے کے لئے دیتی ہے جسے کانگو دیکھنے لگ جاتا ہے تو سیو یون بولتی ہے کہ ارے ہاں یہ تو میرا سپون ہے تم اس سے کیسے کھا سکتے ہو اور اپنا ہاتھ پیچھے کننے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی کانگو سیو یون کا ہاتھ پکڑ اس کے سپون سے کھا لیتا ہے اور پھر بہت زیادہ بلش کرنے لگ جاتا ہے دن کانگو سیو یون کو اپنا ڈریس ڈیزائننگ روم بھی دکھاتا ہے جنہ دیکھ سیو یون کانگو سے اور بھی زیادہ امپریس ہوتی ہے اور انہیں دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم ابھی گرلز کے لیے ڈریس ڈیزائن نہیں کرتے ہو کیونکہ میرے پاس اب بھی تمہارا وہی سکیچ ہے جو کہ تم نے مجھے سکول ٹائم میں دیا تھا جسے سن کانگو پاسٹ کی ایک ہلکی سی میموری یاد کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی اب تمہیں واپس اپنے گھر جانا چاہیے اور فکرد بھی وہاں سے چلا جاتا ہے جس کو ایک دم ہی ایسے ریاکٹ کرتا ہوا دیکھ سیو یون کافی حیران ہوتی ہے جیسے کہ اس نے کانگو سے کچھ گلت بول دیا ہو پہلے نیکٹ سین میں ہم جینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کالیج کے باہر ہوتا ہے کہ دبھی اس سے ملنے وانسک وہاں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تو مجھے اگنور کرنا بند کر دو اور دوسری یہ کہ میں نے تمہیں اس دن بار سے اس لئے بھگایا تھا کیونکہ وہ جگہ تمہاری لئے صحیح نہیں تھی ملنے وانسک وہاں برے لوگ تھے جسے سنجینگ حیران ہو کر بولتا ہے کہ اس کا ملنے وانسک بولتا ہے کہ نہیں تو بلکہ میں بھی ایک برا انسان ہی ہوں پہ جینگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور بولتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو وانسک بولتا ہے اور ہاں میری فیملی میں سب کو پتا ہے کہ میں گے ہوں اس لئے تم ایسے ریاکٹ کرنا بند کر دو جیسے تمہیں میرا کوئی بڑا سیکرٹ پتا ہو تو یہ سنجینگ وانسک کا ہاتھ پکڑ اس سے بولتا ہے کہ کیا کہا تمہاری فیملی میں سب کو پتا ہے پر تم نے سب کو بتایا کیسے اور ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دور سے وہی لڑکا دیکھ لیتا ہے جس نے سٹارٹنگ میں سب سے پہلے وانسک کو پروپوس کیا تھا ویل نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ کانگو سی اویون سے کہتا ہے کہ تمہیں آج میری کار ڈرائیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آج میری کسی کے ساتھ میٹنگ ہے جسے سنجینگ وانسک اداس ہو جاتی ہے جیسے اب اسے کانگو سے دور رہنا برا لگ رہا ہو اور پھر بس سٹاپ کی طرف جاتے ہوئے سوچتی ہے کہ آخر ایسی کون سی میٹنگ ہے جس میں میں نہیں جا سکتی اور پھر بیٹھ کر بولتی ہے کہ کہیں آج بھی تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ بلینڈیٹ پہ تو نہیں جا رہا جس کو سوچتے ہوئے سی اویون یہاں فرس ٹائم تھوڑا بہت جیلیس ہونے لگتی ہے اور وہی کانگو جو اپنی کار سے میٹنگ کے لیے جا رہا تھا کہ تب ہی وہ سی اویون کو بس کا ویٹ کرتا ہوا دیکھ وہی رک جاتا ہے اور کار سے بھان نکل سی اویون سے کار ڈرائیو کرنے کے لیے بولتا ہے جسے سن سی اویون کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی کانگو کی کار ڈرائیو کرنے لگتی ہے اور وہی دوسری طرف ہم جینگ مین کو دیکھتے ہیں جو کی بلڈنگ کی روف پہ کھڑی ہو کر اسپائی ایکیپمنٹ کی ہیلپ سے سی اویون کے گھر کے اندر کی آواز سننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس اسپائی ایکیپمنٹ کی وجہ سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے جسے کی سبی کے گھروں کی لائٹ چلے جاتی ہے اور اب کیونکہ سی اویون گھر میں ہی تھا کہ تب ہی لائٹ کے چلے جانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جیسے کی اسے اندھیرہ بلکل بھی پسند نہیں ہو اور جب وہ اپنے موبائل کی ٹورچ کان کرتے ہوئے نیچے آ ہی رہا ہوتا ہے پر ایک دم ہی گر جانے کی وجہ سے وہ اپنے موبائل کو ڈھونڈ نہیں پاتا اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کر بہت بری طرح رونے لگ جاتا ہے کہ تب ہی ہمیں سی اویون کا پاسٹ دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سی اویون چھوٹا تھا تو تب کسی پرابلم کی وجہ سے وہ اندھیرہ میں بیٹھ کر بہت بری طرح رو رہا تھا اور بس اپنی موم کا نام پکارے جا رہا تھا کہ تب ہی پریزرینٹ میں جو ہی سی اویون کو روتا ہوا دیکھ اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو پس سی اویون کچھ نہیں بولتا تو جو ہی اسے حق کر کے چپ کروانے لگتی ہے پر تب ہی لائٹ کے آتے ہی سی اویون جو ہی کو خود سے دور کر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اس بارے میں سی اویون کو مت بتانا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے ویل نیٹ سین میں ہم کانگو کی بہن یعنی کانگی کو دیکھتے ہیں جو کی ہوتل میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہی تھی کہ تب ہی وہ ایک آدمی کی باتیں سنتی ہے جو کی کال پر کسی لڑکی کو اس کے روم میں لانے کی بات کر رہا تھا اور پھر وہ کانگی کو آنکھ مار کے وہاں سے چلا جاتا ہے جسے دیکھ کانگی اپنے موں سے جوس نکال کہتی ہے کی کیا یہ وحیاد انسان مجھے لائن مار رہا تھا اور پھر جب تھوڑی بہت دیر کے بعد کانگی پارکنگ گیریج جاتی ہے تو وہ وہاں اسی آدمی کو کسی بے ہوش لڑکی کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہے جسے دیکھتے ہوئے اسے سب کچھ کافی عجیب تو لگتا ہے بس وہ فیلحال کچھ نہیں کرتی کہ تب ہی وہ ان جائے اس لڑکی کو اٹھاتا ہوا کانگی کے پاس آتا ہے اور اس لڑکی کو کانگی کی کار میں لٹانے کے بعد خود بھی کار میں بیٹھ کر کانگی کو جلدی سے کار سٹارٹ کرنے کے لئے بولتا ہے یہ کہہ کر کہ جلدی کرو ورنہ وہ سب ہی ہمیں پکڑ لیں گے بہت کانگی وہ ان جائے سے بولتی ہے کہ ابھی میری کار سے اترو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے وکوف ہوں ملک کی ضرور تم سبھی مل کر یہ پرینک کر رہے ہو نا تو وہ ان جائے کہتا ہے کہ نہیں میں سچ میں اس لڑکی کی ہیلپ کر رہا ہوں تو کانگی کہتی ہے کہ اس لڑکی کو میں اپنی کار سے ہسپٹل لے جاؤں گی بس تم ابھی کار سے اترو جس کے بعد وہ ان جائے کار سے باہر آ جاتا ہے اور کانگی اس لڑکی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان جائے سچ بول رہا تھا ملک کی وہ کوئی پرینک نہیں بلکہ سچ میں اس لڑکی کو ان سٹینجرز سے اس لڑکی سے فائٹنگ ہونے لگ جاتی ہے پیلنٹ سنم ہم کانگو اور سیو یون کو دیکھتے ہیں جو کی میٹنگ سے واپس گھر جا رہے تھے کہ تب اس لڑکی آدمی کو کار کے اندر جاتا ہوا دیکھ اپنی کار کو روک کر اس آدمی کے پاس جاتی ہے اور اس آدمی کی کار کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جسے دیکھ وہ آدمی بولتا ہے کیا تو پاگل ہے جو میری کار کے آگے آئی تو سیو یون کہتی ہے کہ پاگل میں نہیں بلکہ آپ ہو جو کتے زیادہ ڈرنک ہونے کے بعد بھی ڈرائیون کرنے جا رہے تھے جسے سن جب جیسی وہ آدمی سیو یون کو ماننے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی کار کو اس یو یون کے سامنے آ جاتا ہے جسے کہ اس آدمی کا پنچ کار کو جا لگتا ہے اور پھر کار کو اس آدمی کو گصے سے دیکھنے لگتا ہے اور وہیں دوسری طرف کار کی اس لڑکی کو ہسپٹل لے آتی ہے جہاں اس لڑکی کے بتانے سے کانگی کو پتہ چلتا ہے کہ وانجائے سچ بول رہا تھا اس لئے وہ ان سبھی کا پتہ لگا کہ ترند پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے اور بتاتی ہے کہ وانجائے نردوش ہے کیونکہ وہ تو صرف اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا تو یہ سنگر پولیس آفیسر وانجائے کو وہاں سے جانے دیتے ہیں جس کے بعد جب کانگی باہر آگا وانجائے سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کی مدد کیوں کی تو وانجائے بولتا ہے کہ یہ تو میرا فرض تھا اور پھر کول بیہیو کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کو جاتے ہوئے کانگی اس کو ایسے دیکھنے لگ جاتی ہے کہ جیسا وہ وانجائے سے امپریس ہو گئی ہو کہ تبھی کانگی اپنی فیملی کے لائر کو وہاں آتا ہوا دیکھ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیسے تو وہ سے بتاتے ہیں کہ میں یہاں تمہاری لئے نہیں بلکہ کانگو کے لئے آیا ہوں جس سے سن کانگی حیران ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کے بہار لوئر کم کانگو اور سیو یون سے کہتے ہیں کہ آپ دونوں فکر مت کرو کیونکہ آل ریڈیوز آدمی کے خلاف تین اور کمپلینٹ آئی ہوئی تھی اس لئے اب اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا جس سے سن سیو یون خوش ہوتی ہے کہ تبھی کانگی بھی وہاں آ جاتی ہے جسے دیکھ کانگو کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کانگی سیو یون کو دیکھ بولتی ہے کہ میرا نام کانگی ہے میں کانگو کی بڑی بہن ہوں اور تم پر اب اس سے پہلے کہ سیو یون کانگی کو اپنے بارے میں کچھ بتاتی کہ تبھی کانگو سیو یون کے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی بہن سے بولتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں اور اسیو یون کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے جاتا ہے جنہیں دیکھتے ہو کانگی اپنے فیملی لوئر سے بولتی ہے کہ گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں مت بتانا اور وہی کانگو سیو یون کو گسے میں ایک دوسری سائیڈ لاکر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئی تھی جو ایک ڈرنک انسان سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایسا ہی تم نے اپنے ایکس کے ساتھ بھی کیا تھا ملب کی تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں سے بحث کرنے کی جس پر سیو یون ایموشنل ہو کر بولتی ہے کہ کسی نے پاسٹ میں میرے پیرنٹس کے ساتھ اور پھر اتا بول کر چھپ ہو جاتی ہے جسے سن کانگو پوچھتا ہے کہ کیا ملب کی کیا تمہارے پیرنٹس کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس پر سیو یون کچھ نہیں بولتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی کانگو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا پاسٹ میں سیو یون کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا اس لئے وہ سیو یون کی بیس فرینڈ یعنی می کیونگ کو ملنے کے لئے بلاتا ہے سکول ٹرپ سے ایک دن پہلے سیو یون کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیونکہ کسی ڈرنک آدمی نے اپنے ٹرک سے ان کی کار کو ٹکر مار دی تھی جسے سن کام وہ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور اپنے گھر واپس آ کر بولتا ہے کہ تب ہی سیو یون اس رات مجھ سے ملنے نہیں آ پائی تھی کیونکہ وہ اس رات اپنے پیرنٹس کو کھو کر بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور وہی دوسری طرف سیو یون جو کی اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ تب ہی اسے اسی رات کا سپنا آتا ہے جب اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی جسے دیکھتے ہوئے وہ چونک کر اٹھ جاتی ہے ویل نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ کام وہ جوگنگ کرتے ہوئے سیو یون کے گھر کے باہر پہنچتا ہے اور سیو یون کو گھر سے باہر آتا ہوا دیکھ وہ سائیڈ میں چھپ جاتا ہے اور سیو یون کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر کام وہ سیو یون کو فالو کرنے لگتا ہے اور پھر کام وہ سیو یون کو تب تک فالو کرتا ہے جب تک کہ وہ اسے دیکھ نہیں لیتی تو جب جیسی سیو یون کام وہ کو دیکھ اس سے پوچھتی ہے کہ تم تم یہاں کیسے ملکہ کیا تم بھی روز یہی جوگنگ کرنے آتے ہو جس کو دیکھتے ہوئے کام وہ من ہی من بولتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہوئے ایسے سمائل مت کرو ہے اور وہ خود کو بھی بچپن والا کانگو ہی فیل کرتا ہے اور پھر کافی دیر تک کچھ سوچنے کے بعد وہ سیو یون کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ ایم سوری پاسٹ میں ہوئی سب ہی گلتیوں کے لیے اور ساتھ ہی پریزنٹ اور فیوچر میں ہونے والی گلتیوں کے لیے بھی ایم سوری بٹ سیو یون تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوتی ہے تو پھر کانگو سیو یون کے کافی کلوز ہو کر اس سے کہتا ہے کہ ایم سوری کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اتزادہ کیونکہ میں تمہیں کبھی لائک کرنا چھوڑ نہیں سکتا جسے سن سیو یون بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور حیران ہو کر کانگو کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور بس فریسی کے ساتھ پارٹ سیون یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ سیون میں ہم نے دیکھا کہ کانگو سیو یون کے قریب آ کر اس سے کہتا ہے کی ایم سوری کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں اتزادہ کی میں چاہ کر بھی تمہیں بھولا نہیں سکتا جسے سن سیو یون کافی بری طرح شوق ہو جاتی ہے اور حیران ہو کر کانگو کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور کانگو بھی سیو یون کو نانسٹوپ دیکھی رہا ہوتا ہے اس امید سے کہ آج تو سیو یون پکا جواب دے ہی دے گی بڑ سیو یون ایک دم ہی کانگو کے ایک زوردار تھپڑ مار دیتی ہے جسے دیکھ کانگو کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیا اور سیو یون فلس فیڈ کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے جس کو روکنے کی کانگو بہت کوشش کرتا بھی ہے پر وہ اسے روک نہیں پاتا اور وہیں سیو یون بھاگتے ہوئی واپس اپنے گھر آ کر نوٹس کرتی ہے کہ اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہے جو کہ کانگو کی وجہ سے ہوئی تھی پر وہ کہتی ہے کہ ارے نہیں میں بہت تیز بھاگ کر آئی ہوں اس لئے ایسا ہو رہا ہے اور وہیں دوسری طرف کانگو سیو یون کو سارا سچ بتانے کی پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے کہ سیو یون میڈل سکول ٹائم میں میں نے تمہیں کسی بیٹ کی وجہ سے بھار جانے کے لیے نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی میں نے پارک یون کے ساتھ مل کر اپنی فیلنگز کو لے کر تم سے جھوٹ بولا جس پر ڈاکٹر کم کانگو کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں سیو یون کو صرف یہ بلیف دلانا چاہیے کہ تم اسے سچ میں کتہ زیادہ پسند کرتے ہو جس کے لئے کانگو مان جاتا ہے پہلے نیکس رے ہم سیو یون کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اداس ہوئی ہوتی ہے جسے اداس بیٹھا دیکھ منیوک بھی کافی اداس ہو جاتا ہے آفیس سیو یون کے فور ہیڈ پر ہاتھ رکھے اس کا فیور چیک کر ہی رہا ہوتا ہے کہ دبھی کانگو وہاں آ کر منیوک کا ہاتھ سیو یون سے دور کر دیتا ہے یہ بول کر کی اپنی حد میں رہو پہ جب جیسے کانگو ان سبھی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سیو یون اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کا یہ سب بیہیور دیکھ منیوک کانگو کو غصے سے گھوڑنے لگ جاتا ہے اور پھر کانگو بھار آ کر بھی سیو یون کو روک کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے بھر سیو یون تب بھی کانگو کو اگنور کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جن دونوں کا ایسا کرتے ہوئے می کیونگ اور منیوک یہ دونوں بھی نوٹس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر منیوک سیو یون کے پیچھے جاتا ہے جس کے جاتے ہی می کیونگ کے پاس پارک یون کی کال آتی ہے بھر وہ اسے اگنور کر دیتی ہے جس ایسا کرتا ہے دیکھ پارک یون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ آخری میری کال کو پک کیوں نہیں کر رہی ہے اس لئے وہ بچوں کی طرح اپنے ہاتھ پیر ماننے لگ جاتا ہے اور وہیں جب منیوک سیو یون کو ڈھونڈتے ہوئے سکول کی روف پر پہنچتا ہے تو وہاں بھی سیو یون اداس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس لئے منیوک سیو یون کا مون ٹھیک کرنے کے لئے اسو اپنے بارے میں کچھ فنی فنی باتیں بتاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں ساتھ میں ہسی مزا کرنے لگ جاتے ہیں بڑ بچارہ کانگو سیو یون کے بیہیور سے کافی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو چھوڑو پر وہ روز کی طرح ٹریک ٹیم کی ریپورٹ دینے میرے پاس آئے گی نا اس لئے میں تب اس سے بات کر لوں گا بچارہ کانگو سیو یون ٹریک ریپورٹ کانگو کو آن لائن سینڈ کر دیتی ہے جسے کانگو حیران ہو کر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ آخر یہ ایسا کر کیوں رہی ہے پیل نیکٹ سین میں ہم سیو یون کے سب سے بڑے والے بھائی یعنی ون جائے کو دیکھتے ہیں جو کہ کانگو کی بہن یعنی کانگی کو مس کر رہا ہوتا ہے یہ بول کر کی ویسے کانگی بہت بولڈ اور سٹرونگ ہے کہ تبیہ کانگی بھی وہاں آ جاتی ہے جسے دیکھ ون جائے بہت بری طرح شوق ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسا بتا کہ میں یہاں جوب کرتا ہوں جس پر کانگی بتاتی ہے کہ پولیس اسٹیشن کی ہیلپس ہے اور ون جائے سے پوچھتی ہے کہ یہاں کونسی کار سب سے زیادہ ایکسپینسیو ہے کیونکہ میں اسے بائے کر کے اپنی گلتی کی معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے تمہیں اس دن کار میں نہیں آنے دیا تھا جسے سن ون جائے ہسنے لگ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا معافی مانگنے کا اسٹائل ہے جس پر کانگی بولتی ہے کہ ہاں اور وہاں کی سب سے ایکسپینسیو کار سیلیکٹ کرنے کے بعد کانگی وہاں سے چلی جاتی ہے یہ بول کر کی میرا مینجر یہاں آ کر کار لے جائے گا جس کا یہ سب اسٹائل دیکھ وہ ان جائے کہتا ہے کہ تم اتنی بولڈ ہو کیسے نین ایکٹ سین میں ہم جینگ مین اور اس کی مام کو دیکھتے ہیں جو کہ جینگ مین کو بتاتی ہے کہ وہ آدمی جس سے تم لاس ٹائم ریسٹروم میں ملی تھی وہ تم میں اب بھی انٹرسٹڈ ہے اور پھر سے ملنا چاہتا ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ اس بارے تم کوئی کام نہیں بگاڑتے ہوئے وہی کرو گی جو وہ آدمی تم سے کہے گا جس سے سن بیچاری جائے گمین اور بھی زیادہ اداس ہونے لگ جاتی ہے اور گسے میں اپنے ہاتھوں کو بہت زور سے بھیشتی ہے اور وہی نیکٹ سین میں سیو یون اسکول سے واپس گھر آ کر ریسٹ کرنے لگ جاتی ہے اور کانگو کا نام لیتے ہوئے بولتی ہے کہ چیف ڈیریکٹر کانگو آخر میں تمہیں کب تک اگنور کروں کہ تبھی کانگو بھی سیو یون کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو مجھے اگنور کرنا چھوڑ سکتی ہو جسے وہاں دیکھ سیو یون بہت بری طرح حران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیسے تو کانگو بتاتا ہے کہ جو ہی جو کی میرے سکول کی سٹوڈنٹ ہے وہ آوویسلی مجھے اچھے سے جانتی ہے اس لئے اس نے مجھے دیکھ کر گیٹ کھول دیا بڑ سیو یون کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پر اب تم یہاں سے جاؤ جس پر کانگو بولتا ہے کہ نہیں بس ایک منڈ اور فیو سیو یون کے فرصہ کافی کلوز آ کر اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو بس تمہیں جیور کے دیکھنے کے لئے آیا تھا کیونکہ تم اسکول میں مجھے اگنور جو کر رہی تھی جسے سن سیو یون چپ ہو جاتی ہے اور پھر کانگو بھی سیو یون کو کلوز سے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب وہ نیچے آ ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سیو جن اسے دیکھ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ چیف ڈائریکٹر آپ آپ یہاں کیسے پر کانگو اسے بھی نہ کچھ بتائے وہاں سے سلا جاتا ہے بس یہ بول کر کہ تم کافی ہینڈسم ہو تو فی جو ہی سیو جن کو بتاتی ہے کہ چیف ڈائریکٹر تمہاری بہن سے ملنے آئے تھے تو اس سن سیو جن کہتا ہے کہ میری بہن سے پر کیوں اور وہیں سیو یون سب چیزوں سے پریشان ہو کر می کیون کو ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر میں کیا کروں ملپ کہیں کانگو پھر سے میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا ہے جس پر می کیون اسے بتاتی ہے کہ نہیں ملپ کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیل رہا بلکہ اسی سبھی فیلنگز ٹرو ہیں کیونکہ میں آج آفٹر سکول پارکیون سے ملنے گئی تھی جہاں پر اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے گے ہونے والی جھوٹ کے بارے میں کانگو کو کچھ بھی نہیں پتا تھا ملپ کی ساری گلتی صرف پارکیون کی تھی ناکی کانگو کی جسے سن سیوئیون حیران ہوتی ہے اور فرمی کیون ٹیبل پیچھے کر سیوئیون کا فیس پکڑ اسے سمجھاتی ہے کہ اس کا ملپ کانگو نے تم سے جو کچھ بھی مال میں بولا تھا اپنی فیلنگز کو لے کے وہ سب سچ تھا اور ساتھی وہ سب بھی جو آج اس نے تم سے مارننگ میں بولا ملپ کی کانگو تمہیں سچ میں بہت زیادہ لائک کرتا ہے جن باتوں کو سن کر سیوئیون اور بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے ویل نیکٹ سینما ہم پارکیون کو دیکھتے ہیں جس کے اسسسٹنٹ اسے بتاتی ہے کہ ان کی کیپ پوپ گروپ یعنی ہائے سیون نے ایک سیڈ سانگ ریڈی کیا ہے جس کا نام ہے سینسیریٹی اور یہ پورا ون سائیڈ لف پر ڈیپینڈ ہے اور پھر وہ اس سانگ کو پلے کر دیتی ہے پارکیون کو سنانے کے لیے جسے سنگ پارکیون بولتا ہے کہ یہ تو بکواس ہے ملوکہ آج کے زمانے میں کون ون سائیڈ لف کرتا ہے بلکہ انہیں سیٹ سانگ کی جگہ لف سانگ بنانے کو بولو پر اس سانگ کو سن کر کانگو بہت بری طرح رونے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ ون سائیڈ لف سانگ کانگو اور سیوئیون کی سٹوری پر پورا میچ ہو رہا تھا جسے روتا ہوا دیکھ پارکیون اور اس کے اسسسٹنٹ یہ دونوں ہی شوق ہو جاتے ہیں اور کانگو ان دونوں سے روتے ہوئے بولتا ہے کہ میں اس سانگ کی ورائٹر سے مل کر آگے کی سٹوری جانا چاہتا ہوں کہ پھر اس ون سائیڈ لف کرنے والے لڑکے کا کیا ہوا ملوکیو سے اس کا پیار ملا بھی کے نہیں اور پھر وہ اور بھی زیادہ زور سے رونے لگ جاتا ہے اور وہ دوسری طرح سیوئیون میکیون سے ملنے کے بعد کافی کچھ سوچتے ہوئے کانگو کے گھر کے بھار پہنچتی ہے جہاں جب جیسی کانگو سیوئیون کو اپنے گھر کے بھار دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سیوئیون تم تم یہاں کیسے کیا کچھ ہوا ہے کیا جس پہ سیوئیون کہتی ہے کہ نہیں میں بس تم سے کچھ جاننا چاہتی ہوں جس کے بعد کانگو سیوئیون کو اپنے گھر کے اندر لے آتا ہے جہاں سیوئیون کانگو سے پوچھتی ہے کہ کیا میں جان سکتی ہوں پندرہ سال پہلے میڈل سکول ٹائم میں کیا ہوا تھا جسے سن کانگو سیوئیون کو وہی سٹوری بتاتا ہے جب اس کے کلاس میٹس سیوئیون کو ڈیٹ کے لیے پوچھنے کی بیٹ لگا رہے تھے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کانگو نے بھی ان سبھی لڑکوں کے فورس کرنے پر پیسوں کی بیٹ لگائی تھی جسے دیکھ سیوئیون وہاں سے بہت زیادہ گصے میں چلی تو گئی تھی پر اس کے جاتے ہی کانگو نے اپنے دوستوں کو ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا تھا کانگو نے ان لڑکوں کو بہت سارے پیسے دے کر کہا تھا کہ اگر تمہیں اور پیسے چاہیے تو میں لا دوں گا پر کوئی بھی سیوئیون کے اوپر بیٹ نہیں لگائے گا جسے سن وہ سبھی لڑکے حیران ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کانگو نے سچ میں سیوئیون سے اپنی فیلنگ کنفیس کی تھی بڑ سیوئیون نے کانگو کو فیٹی اور اگلی بول کر اس کا دل توڑ دیا تھا جن سب باتوں کو سنگا سیوئیون کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب شروع سے میں غلط تھی جو تمہیں سمجھ نہیں پائی اور تمہارے ساتھ ہمیشہ برا ہی بیہیو کیا جس پر کانگو بولتا ہے کہ نہیں گلتی میری بھی تھی مطلب کی مجھے شروع میں تمہیں ساری بات بتا دینی چاہیے تھی تو سیوئیون گلٹی فیل کرتے ہوئے کانگو کو ہر گلتی کے لیے سوری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں کبھی ہم دونوں کی بیچ مس انڈرسٹینڈنگ کریئیٹ نہیں ہونے دوں گی جسے سن کانگو سیوئیون کو اس امید سے دیکھنے لگ جاتا ہے کہ شاید اب سیوئیون اس کے پروپوزر کو بھی ایکسپٹ کر لے گی بڑ سیوئیون کانگو سے اتنی بات کر واپس اپنے گھر جانے لگتی ہے ملف کی وہ اس سے ان دونوں کی فیلنگز کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتی تو پھر کانگو جلدی سے بھاگ کر سیوئیون کے پیچھے آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم اب بھی میری فیلنگز کو اگنور کیوں کر رہی ہو ملف کی اب تو سب کلیر ہے نا کہ میں گلت نہیں تھا اور شروع سے تمہیں پسند کرتا ہو تو پھر تمہیں اب بھی مجھ سے ایسی کیا شکایت ہے جو تم مجھے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو جس پس یوئیون صاف شبدوں میں کہتی ہے کہ کیونکہ تم ہینڈسم ہو کانگو پوچھتا ہے کہ کیا مطلب تو وہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں نے بچپنس اپنے ہینڈسم بردرس کی وجہ سے کافی پرابلمز فیس کی ہیں اس لئے اب میں کسی ہینڈسم لڑکی کے ساتھ لف ریلیشن میں آ کر اور بھی زیادہ پرابلم فیس نہیں کرنا چاہتی جس سن کانگو پھر سے حیران ہو کر بولتا ہے کہ کیا اور گھر کے اندر آ کر خود کو میرر میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ آخر اتنا اٹریکٹیو بننے کے بعد مجھے ملا کیا ملف کی وہ تو مجھ اب بھی پسند نہیں کرتی کہ چھوٹے بھائی یعنی سیو جون کو اپنے آفس میں بلا کر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم بھائیوں نے ایسا کیا کرا ہے جو سیو جون کا ہینڈسم لڑکوں سے نفرت ہو گئی اور چلا کر بولتا ہے کہ کہیں تم اس کے ساتھ بھید بھاؤ تو نہیں کرتے تھے جس کو اتنے غصے میں دیکھ سیو جون کافی زیادہ ڈرنے لگ جاتا ہے فکانگو سیو جون کے بڑے بھائی یعنی وان جائے سے مل کر اسے بھی کافی زیادہ ڈراتا ہے یہ بول کر کہ کیوں تم سب نے مل کر سیو جون کے دل میں ہینڈسم لڑکوں کو لے کر نفرت فیلائی کیوں پہ جب کانگو سیو جون کے بیچ والے بھائی یعنی وان سو کے پاس آتا ہے تو وہ صرف اسے ڈرہ نہیں پاتا بلکہ وان سو کے ہاتھ میں چاہو دیکھ وہ خود ہی کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پھر چپ چاپ نیچے بیٹھ کر اس سے کچھ نہیں بولتا جس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزوں سے ہار کر کانگو ڈاکٹر کم کو کال کر انہیں روتے ہوئے ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے اس نے مجھے اگلی اور فیٹی بول کر ریجیکٹ کیا اور اب وہ مجھے میرے ہینڈسم فیس کی وجہ سے ریجیکٹ کر رہی ہے آخر میں کیا کروں مر جاؤں کیا جسے سن ڈاکٹر کم چلا کر بولتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنا چہرہ پسند نہیں تو تم وہ مجھے دے دو اور پھر ٹک کے فون رکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ ہمیشہ میرے کھانے کے ٹائم پر ہی کال کیوں کرتا ہے ویل نیکس ٹے سیو یون جب اپنے آفیس میں ہوتی ہے کہ دبی سیو جون خوشی خوشی وہاں آ کر اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ مجھے اگزام میں فل مارکس ملے ہیں اس کا مطلب اب میں پکا کے پاپ اسٹار بنوں گا اور پھر اپنے ٹوشن ٹیچر یعنی جنگ کو بھی کال کر کے یہ بات بتانے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ سب جنگ کی ہیلپ کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے جس کے بعد جو ہی بھی اپنا رپورٹ کا سیو یون کو دکھاتی ہے جس میں اسے بھی فل مارکس ملے ہوتے ہیں جسے دیکھ سیو یون کافی خوش ہو جاتی ہے کہ دبی جو ہی سیو یون کو سیو جون کے اس دن اندھیرے سے ڈڑنے والی بات بتانے ہی والی ہوتی ہے پر پھر وہ رک جاتی ہے کیونکہ سیو جون نے اس کی بہن کو کچھ بھی بتانے سے صاف منا کیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کی اگر آپ سبی نہ ابھی تک ہمارے چینل یعنی بے بے ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور وہیں سیو جون بھی یہ بات سو سوچ کا پریشان ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں جو ہی سیو یون کو اس رات کے بارے میں بتا نہیں دے فوکس نہیں کر پاتا جس وجہ سے اس کی ڈانس ٹیچر اسے کافی ڈاٹتی بھی ہیں اس لئے وہ اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ کیا کچھ دل کے لیے میں تمہارے گھر رکھ سکتا ہوں جس پر اس کا دوست پوچھتا ہے کہ پر کیوں تو وہ بولتا ہے کہ بس ایسی کیونکہ میرا اپنے گھر جانے کا من نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مینہوک اور کانگو فیملی کے ساتھ لینچ کر رہے ہوتے ہیں جہاں گرینڈ مدر اب بھی بار بار مینہوک کو ایک اچھی پوزیشن چوز کرنے کے لیے فورس کر رہی ہوتی ہیں پر مینہوک اب بھی ان کی بات کو سیریس نہیں لیتا جس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مینہوک واپس سکول آتا ہے تو وہاں اس سے ملنے اس کا وہی دوست آیا ہوا ہوتا ہے جس نے مینہوک کو پارٹی کے لیے انوائٹ کیا تھا تو وہ مینہوک کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں اس چھوٹی سی جوب کو چھوڑ کر اور اپنی فیملی کا بڑا بزنس سنبھالنا چاہیے کیونکہ آخر تم شنوک کمپنی کے گرینڈ سن جو ہو پر تب ان دونوں کی باتیں سیو یون بھی سن لیتی ہے جسے دیکھ مینہوک کافی زیادہ حیران ہوتا ہے پس یو یون ان دونوں کو سوری بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی مینہوک بھی سیو یون کے پیچھے جاتا ہے اور اسے ساری بات بتا کر سوری بولنے لگ جاتا ہے کہ ہاں میں شنوک کمپنی کا گرینڈ سن ہوں یعنی کانگو کا کزن پر میرا تمہیں ہٹ کرنے کا کوئی بھی رادہ نہیں تھا اس لئے پلیز مجھے ماف کر دو جس پس یو یون کول بھیہیو کرتے ہوئے بولتی ہے کہ کوئی نہیں تم زیادہ مت سوچو کیونکہ مجھے آلویڈی سب پتا تھا کہ تم کانگو کے کزن ہو جسے سن مینہوک کافی زیادہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ پر کیسے جبکہ میں نے تو یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا رکھی ہے تو وہ سے یاد دلاتی ہے کہ جب ہم دونوں تمہارے فرینڈ کی پارٹی میں گئے تھے تو وہاں واشروم میں مجھے تمہاری کسی فرینڈ نے باتوں باتوں میں یہ بات بتائی تھی کہ تم کانگو کے کزن ہو یعنی شنوک کمپنی کے گرینڈ سن جسے جان کر میں بھی کافی زیادہ حیران ہوئی تھی بہت کوئی نہیں ہم دونوں اب بھی فرینڈز ہیں کیونکہ ان باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور بس میں تم جیسے اتا اچھے دوست کو ان سب باتوں کی وجہ سکھونا نہیں چاہتی اس لئے تم بھی زیادہ مائنڈ مت کرو جنہیں سنن کا منہک بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور منہی من کہتا ہے کہ سی او یون تم واقعے میں اور سب لڑکیوں سے الگ ہو اور بس تمہاری یہی بات مجھے تمہاری طرف اٹریک کرتی ہے دین سی او یون اپنے ٹریک ٹیم کو بہت اچھے سا کامپٹیشن کی تیاری کروانے لگ جاتی ہے جو کہ تین دن بعد ہونے والا ہے اور پھر جب وہ واپس اپنے گھر آ ہی رہی ہوتی ہے تو اس کے مائنڈ میں پھر سا کانگو کی باتیں آنے لگ جاتی ہیں مطلب کہ یہاں سی او یون کانگو کو مس کرنے لگ جاتی ہے کیونکہ آج وہ سکول بھی نہیں آیا تھا اس لئے وہ خود سے کہتی ہے کہ کیا مجھے اسے کال کرنی چاہیے یا پھر نہیں کہ تبیہ کانگو جو کہ اس کے گھر کے بھار ہی کھڑا ہوا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ ہاں بالکل اس میں سوچنا کیسا جسے دیکھ سی او یون کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور غصے میں اس کے پاس آنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ کانگو کافی زیادہ در جاتا ہے پس سی او یون اسے آنے کے لئے ٹھینکس بولتی ہے جس پر کانگو کہتا ہے کہ اگر تم اتنی ہی ٹھینکس فل ہو تو مجھے ڈینر بائی کر کے کھلاو جس کے لئے سی او یون خوشی خوشی مان جاتی ہے اور پھر اپنے بجٹ کی حساب سے اسے ڈینر بائی کر کے دیتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں کانگو باہر کا کھانا کھائے گا بھی کہ نہیں پھر جب کانگو ان نوڈلز کو کھاتا ہے تو وہ اسے واقعے میں کافی زیادہ پسند آتے ہیں اور بس پھر کانگو کو خوشی خوشی نوڈلز کھاتا تو وہ دیکھ سی او یون بھی کافی خوش ہونے لگ جاتی ہے اور فریدونوں یہاں ساتھ میں بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں ملکہ سی او یون کانگو کے ساتھ رہنا تو چاہتی ہے پر صرف ایک دوست بن کے اور اوپر سے کانگو بھی اتنی آسانی سے سی او یون کو چھوڑنے والا تھوڑی ہے دین آفٹر ڈینر کانگو سی او یون کو اس کے گھر کے پاس ڈروپ کر دیتا ہے اور تین دن بعد ہونے والے ٹریک کمپیٹیشن کے لئے سی او یون کو گوڈ لگ بھی کہتا ہے پر جب کانگو سے ملنے کے بعد سی او یون واپس اپنے گھر کے باہر آتی ہے تو وہاں جینگ مین بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ جینگ مین اپنی موم کے ٹوچر کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی تھی پر اسے دیکھ سی او یون کو یہ لگتا ہے کہ جینگ مین کافی زیادہ گریب ہے تو اس لئے اس کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں جس کے بعد پھر وہ اپنے بھائیوں کی پھر سے ایک اور میٹنگ بلاتی ہے اور ان سب سے کہتی ہے کہ جینگ مین بھی اب انہی کے ساتھ رہے گی جس کے لئے اس کے دونوں بھائی تو مان جاتے ہیں پر سی او جون نہیں وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں خود یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا پھر تم سب یہاں رہ لینا بٹ سی او یون کے کافی ڈاٹنے پر وہ چپ ہو جاتا ہے ویسے اس گھر میں بچاری سی او جون کی واقعے میں کوئی نہیں سنتا ویل اپ کیوں کی جو ہی کو جینگ مین کے ساتھ روم شیئر کرنا ہوگا اس لئے وہ جینگ مین کے بیک کو دیکھ کر وہی دن یاد کرنے لگ جاتی ہے جب اس نے جینگ مین کے بیک میں بہت سارے پیسے دیکھے تھے تو اس لئے وہ جینگ مین کو دیکھتے ہوئے کافی کچھ سوچنے بھی لگ جاتی ہے کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں جینگ مین میں سب سے جھوٹ بول رہی ہو اور میں جب می کیوں کو بھی اس بارے میں پتا چلتا ہے کہ جینگ مین ان کے ساتھ ان کے گھر رہنے لگی ہے تو یہ بات جان کر وہ بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کال کٹ کرنے کے بعد کہتی ہے گی پر اس لڑکی کو سیو یون کے گھر کا ایڈرس کہاں سے ملا کہ تبھی می کیوں کے پاس پھر سے پارکیون کی نون سٹاپ کالس آنے لگ جاتی ہیں جن سے ریٹیڈ ہو کر می کیوں اپنا فون سویچ آف کر دیتی ہے اس کا ملاب شاید اب پارکیون می کیوں میں انٹرسٹ لینے لگا ہے پر وہ تو اسے بھاؤ ہی نہیں دے رہی ہے ویل نیکسٹ اسیو یون اپنے ٹیم کے ساتھ ٹریک کامپیٹیشن میں جانے کے لیے ریڈی ہوتی ہے جس میں اب صرف دو دن بچے ہیں برد اس سے پہلے یہ سبھی ہوتل میں رکیں گے کہ تبھی کانگو وہاں آ کر بولتا ہے کہ وہ ابھی ان سبھی کے ساتھ چلے گا جس پہ سیو یون پوچھتی ہے کہ پر کیوں تو وہ بولتا ہے کہ بس ایسی کیونکہ میں بھی اپنی سکول کی ٹیم کو کامپیٹیشن میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تو فیس یو یون اس اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مان جاتی ہے برد جب یہ سبھی ہوتل کے باہر پہنچتے ہیں تو اسے دیکھ کانگو کا مو کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ کیا ہم یہاں رکیں گے جس پہ سیو یون بولتی ہے کہ ہاں کیونکہ ہمارے بجٹ میں یہی تھا تو فی کانگو اس سیو یون کو جلدی سے واپس بس میں بٹھا کر ان سبھی کو ایک بہت شاندار اور ایکسپینسیو ہوتل کے باہر لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں رکیں گے جسے دیکھ سبھی لوگ کافی زیادہ حیران اور بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر تھوڑے بہت دیر کے باہت سیو یون میکنگ کو بھی ویڈیو کال کر اور اسے پورا پلیس دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو کیونکہ میرے روم میں بہت جگہ ہے جس کے لئے میوکنگ ترنت ہی مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم رکو میں جسٹ ابھی آئیں دین میکنگ سے بات کرنے کے بعد سیو یون بیچ سائیڈ آ کر اپنا انجوائے کرنے لگ جاتی ہے کہ تب ہی وہاں کانگو بھی آ جاتا ہے اور پھر یہ دونوں ساتھ میں اپنا بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں کافی زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں اور پھر اسی بیچ سیو یون کے کپڑے بھیگ جانے پر کانگو اسے اپنا کوٹ پہنا دیتا ہے پھر جب سیو یون وہاں سے جاہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی کانگو سیو یون کو پیچھے سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ایسے ہی پیچھے کھڑے ہو کر رہ سکتا ہوں اور پھر اپنے ہیڈ کو سیو یون کے شولڈے پر رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ ان کی ٹریک ٹیم کا ڈاکٹر ہے وہ سیو یون کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے پر ایک دم ہی کانگو اور سیو یون کو تک قریب کھڑا ہوا دیکھ وہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے مطلب کہ ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر میں انہیو کافی زیادہ جیلس ہونے لگ جاتا ہے اس لئے وہ جلدی سے اپنے روم آ کر گرینڈ مدر وہ کال کر ان سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوزیشن ڈیسائٹ کر لی ہے کہ میں ہمارے فیملی بزنس میں سے کونسے ڈیپائٹمنٹ چوز کرنا چاہتا ہوں اور وہیں سیو یون بھی شوق ہوئی وی واپس اپنے روم آ کر اس سب کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے اور من ہی من سوچتی ہے کہ کیا یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے مطلب کی سیو یون اب بھی اپنی فیلنگز کو لے کر کافی کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے اس لئے وہ واپس گصے میں کانگو کے پاس آ کر اس سے بولتی ہے کہ آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو مطلب کی تم کیوں بار بار ایسی حرکتیں کر کے مجھے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہے ہو کیا تم یہ سب کرنا بند نہیں کر سکتے جس پر کانگو کہتا ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو بس ایکسپٹ نہیں کر رہی ہو اور پھر کانگو ڈائریکٹ سیو یون کے پاس آ کر اپنا ہاتھ سیو یون کی آئیس پر رکھ کے اسے کس کر لیتا ہے جس کو ایسا کرتا دیکھ سیو یون کافی حیران ہوتی ہے پر وہ اسے روک نہیں پاتی اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ ایٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ ایٹ میں ہم نے دیکھا کہ کانگو سیو یون کے کافی قریب آ کر اس کو کس کر لیتا ہے جسے سیو یون بھی روک نہیں پاتی اور پھر بعد میں وہ کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے جس پر کانگو اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو پر سیو یون کے کچھ بھی نہیں بولنے پر کانگو اسے حق کر لیتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ جیسا فائنلی سیو یون نے اسے ایکسپٹ کر لیا ہے اور پھر جب وہ خوشی خوشی شرمات ہوئے واپس اپنے روم آ ہی رہا ہوتا ہے کہ تب بھی منہیوک کو اپنے روم میں بیٹھا ہوا دیکھ وہ ایک دم شوق ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر منہیوک اسے پوچھتا ہے کہ تم تو چیف ڈیریکٹر ہو نا تو پہلے تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر کانگو کہتا ہے کہ میں بس اپنی ٹیم کو چیئر اپ کرنے آیا ہوں جس سے سن منہیوک کانگو کو گھونڈنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہیں سیو یون بھی واپس اپنے روم آ کر اپنی فرسٹ کس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ تب بھی اس کے پاس میکیون کی کال آتی ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ میں ائرپورٹ پر ہوں اور تیس منٹ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی کہ تب بھی میکیون کی نظر سیو جو ان پر پڑتی ہے جو کہ پارکیون کے ساتھ تھا جسے دیکھ میکیون حیران ہو جاتی ہے اور پارکیون سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر پارکیون اسے بتاتا ہے کہ میں ایچ ایس انٹرٹینمنٹ کمپنی کا سی ای او ہوں جسے سن میکیون بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پارکیون اتنا زیادہ رچ ہے اور پھر جب میکیون ائرپورٹ کے باہر کھڑے ہو کر ٹیکسی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ تب بھی پارکیون اپنی کار سے وہاں آ کر میکیون کو لفٹ دینے کے لئے بولتا ہے جس کے لئے میکیون ساف منہ کر دیتی ہے تو پھر پارکیون خود سے میکیون سے اس کا لگے چھین کر اس اپنی کار میں رکھ دیتا ہے اور میکیون کو بھی زبردستی منوا کر اپنی کار میں بٹھا لیتا ہے جہاں جب میکیون سی اویون کو میسج کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ پارکیون ایچ ایس انٹرٹینمنٹ کمپنی کا سی ای او ہے تو اسے دیکھ پارکیون بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارا موبائل ہر منٹ تمہارے ہاتھ میں رہتا ہے اس کا مطلب تم جان بوچھ کر میری کالز کو اگنور کر رہی تھی جسے سن میکیون چپ ہو جاتی ہے اور وہی دوسری طرف مین ہیوک سی اویون کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے کانگو کو یہاں انوائٹ کیا جس پہ سی اویون کہتی ہے کہ نہیں تو وہ تو خود ہمارے ساتھ ہماری بس میں آ گئے جبکہ میں نے تو ان سے آنے کے لئے پوچھا بھی نہیں تھا تو مین ہیو کہتا ہے کہ اچھا چلو چھوڑو تو سی اویون اس سے پوچھتی ہے کیا آپ اندر آکے ٹی پینا پسند کرو گے جس پر مین ہیو گھبراتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ یہ سٹوڈنٹس کے ڈینر کا ٹائم ہے تو سی اویون کہتی ہے کہ ہاں میں نے آل لیڈی ایک اچھا ریسٹران بک کر لیا ہے اور پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے کہ دبی من ہیوک سی اویون کا ہاتھ پکڑ اسے سی ریس ہو کے دیکھنے لگ جاتا ہے جیسے وہ اس سے بیچ والے سین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہو پر پھر وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنے ہیر ڈرائے تو کر لو ورنہ آپ کو فیور ہو جائے گا جس کے لئے سی اویون مان جاتی ہے اور اس کے واپس اندر جاتے ہیں من ہیوک اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر یہ سب ہی ساتھ میں ڈینر کرنے کے لئے جاتے ہیں جہاں راستے میں کانگو سی اویون سے بات کرنے کی کافی کوشش کرتا بھی ہے پھر سی اویون ادھر ادھر کا بھانہ کر کے اس سے بات نہیں کرتی پھر جب جیسی یہ ریسٹروں کے پاس پہنچتے ہی ہیں کہ تبی میکیونگ بھی وہاں آ جاتی ہے اور سی اویون کو دیکھ چلا کر بولتی ہے کہ میں آ گئی تو اسے دیکھ سی اویون جلدی سے بھاگ کر اسے گلے لگا لیتی ہے جیسے یہ دونوں سالوں کے بعد ملی ہو اور انہیں ایسا کرتا ہوا دیکھ باگ یہ سب ہیران ہوتے ہیں دین یہ سبھی ریسٹروں میں آ کر ساتھ میں ڈینر کرنے لگ جاتے ہیں جہاں کانگو بار بار ٹیول کی نیچے سے سی اویون کے پیر پر اپنا پیر مار کر اسے پریشان کر رہا تھا اس لئے سی اویون پریشان ہو کر اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے واش روم کے بہانے سے جس کے جاتے ہی کانگو بھی وہاں سے چلا جاتا ہے تو مین ہیونگ سیڈ ہو کر ان دونوں کی حرکتیں نوٹس کرتا ہے جس پر می کیونگ مین ہیونگ سے بولتی ہے کہ تم سی اویونگ کو لے کر ٹینشن مت لو میں پکا سیونٹی پرسنٹ تمہاری سائیڈ ہوں کیونکہ مجھے سٹائٹنگ سے پتا ہے کہ تم سی اویونگ کو کافی زیادہ پسند کرتے ہو اس لئے می کیونگ اسے اپنی پوزیٹیو باتوں سے ریلیکس فیل کرانے لگ جاتی ہے اور اسے کھانے کے لئے فوڈ بھی دیتی ہے پر جب جیسی اس کی نظر ونڈو پر پڑتی ہے تو وہاں پارک یونگ ونڈو سے چپک کا بہت زیادہ جیلس ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ می کیونگ من ہک کو پسند کرتی ہے اس لئے وہ ان دونوں کو گسے سے گھننے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جاتے ہی می کیونگ بولتی ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے اور وہیں بھار کانگو سیو یونگ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم میرے بارے میں سوچ رہی ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے جس پر سیو یونگ کہتی ہے کہ کیا تم پلیز یہ سب کرنا بند کر سکتے ہو کیونکہ کل میری ٹیم کا ٹریک کمپیٹیشن ہے جس پر مجھے فوگس رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے تو کانگو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کل تک تمہارا ویٹ کروں گا ویسے بھی پندرہ سال تو ہو ہی گئے ہیں آفیس یو یونگ کے ہیڈ پر ہاتھ رکھ کہتا ہے کہ اچھے سا کھانا کھا کے سو جانا ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کو جاتے ہوئے سیو یونگ دیکھنے لگ جاتی ہے اور پھر وہ واپس اپنے روم آ کر میکیون کو ساری بات بتاتی ہے کہ کانگو نے آج اسے کیسے کس کی تو یہ سن میکیون کہتی ہے کہ لف کنفیشن کے بعد کس ہونا آج کل نارمل چیز ہے پر ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ کانگو نے تمہیں کس کی تو تم نے اسے دور نہیں کیا اس کا ملکہ تم بھی اسے پسند کرتی ہو تو یہ سن کر سیو یونگ چپ ہو جاتی ہے ویل نیکس ٹے من ہیوک کانگو سیو یونگ اور پوری ٹریک ٹیم کانگو کے پاس پارکیون کی کول آتی ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ ان کے ٹرینیز کے فرس کونسٹ کے لیے جو جو ڈریس اور میک اپ آرٹسٹ آ رہے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس وجہ سے ان کا بھی یہاں آنا بہت مشکل ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم تو یہ سن کر کانگو 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 میں نہ جاتے ہوئے بلکہ پارکیون کے پاس آتا ہے سبھی ٹرینیز کے لیے جلدی جلدی یونیفرم ریڈی کر کے اور ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ میکیون کو بھی لے کر آتا ہے سبھی ٹرینیز کا میک اپ کرنے کے لیے تو جب جیسے میکیون وہاں آ کر اپنا بگ میک اپ باکس اوپن کرتی ہے تو اسے دیکھ کانگو اور پارکیون یہ دونوں ہی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ میکیون کے پاس میک اپ کو بہت سارا سمان تھا دین سبھی ٹرینیز کو اچھے سے ریڈی کر کے کانسٹ میں بھیجنے کے بعد کمپوٹیشن میں جیت چکی تھی مطلب کہ ان کے ٹریک کمپوٹیشن بھی سکسیسفل رہا جس میں جوہی نے سب سے اچھا پرفارم کیا تھا تو فیسیو یون کو ٹروفی کے ساتھ خوش ہوتا ہوا دیکھ مین ہک بھی کافی زیادہ خوش ہونے لگ جاتا ہے اور بس پھر یہ سبھی واپس جانے کے لیے نکلتے ہیں جہاں پارکیون کی فلائٹ میس ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ ان کی بس میں آ جاتا ہے جس وجہ سے میکیون کو پارکیون کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور جوہی کو سیوجون کے ساتھ ویل ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وان جائے کانگی کو ملنے کے لیے بلاتا ہے تو جب جیسے ہی کانگی وان جائے سے ملنے آتی ہے تو وہ اس سے ڈیریکٹ یہ پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں اور پیسو کی ضرورت ہے جو تم نے مجھے یہاں بھلایا ہے جس پر وان جائے بولتا ہے کہ نہیں تو تو کانگی بولتی ہے تو پھر تم مجھ میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو جبکہ مجھ سے سندر اور لڑکیاں مل جائیں گی تمہیں جس پر وان جائے بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہے مطلب ہاں یہ سچ ہے کہ میں پہلے پیسو کی وجہ سے تمہارے پیچھے پڑا تھا پر اب تم مجھے اٹریکٹ کرنے لگی ہو تو یہ سن کانگی چک ہو جاتی ہے اور پھر بولتی ہے کہ شاید تمہیں جوب کی ضرورت ہے اس لئے اب تم مجھے اپنی باڈی یوز کرنے دو جس سے سن وان جائے ڈر جاتا ہے اور اس کا مطلب سمجھ نہیں پاتا اور وہیں پارکیون جب میکیون کو سوتا ہوا دیکھ اسے ٹچ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی میکیون پارکیون کی فنگر کاٹ لیتی ہے جس وجہ سے وہ بہت زور سے چلاتا ہے اور ان دونوں سے پیچھے بیٹھے ہوئے جو ہی اور سیو جون ایک دوسرے کو کانگریچلیشن بولتے ہیں آفیس یو جون جو ہی کو اپنے کانسٹ کی ویڈیوز بھی دکھاتا ہے جسے دیکھ جو ہی خوش ہونے لگ جاتی ہے اور ان دونوں سے پیچھے بیٹھے منہیوک اور کانگو بس ایک دوسرے کو دیکھ کر مو بنایا جا رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب کانگو سیو یون کو بیٹھے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو منہیو جلدی سے آگے ہو کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ کانگو سیو یون کو دیکھ نہیں پائے جس کے اس بیہیوئر سے کانگو کافی زیادہ ایریٹیڈ ہوتا ہے کہ دبی ایک دم ہی بس ٹریولنگ کی وجہ سے کانگو کی طبیت خراب ہونے لگ جاتی ہے جسے دیکھ منہیو جلدی سے بس کو رکواتا ہے تو باہر کھلی ہوا میں آ کر کانگو کافی ریلیکس فیل کرتا ہے آفیس یو یون کے پاس آتا ہے جہاں سیو یون پنگ گراس کو ٹچ کر کے فیل کر رہی ہوتی ہے تو کانگو اسے کہتا ہے کہ تم ہر پریٹی چیز کو ٹچ کیو کرتی ہو اس کا مطلب پھر تو تمہیں مجھے بھی ٹچ کرنا چاہیے کیونکہ میں بھی تو پریٹی ہوں جسے سن سیو یون مو بنانے لگتی ہے کہ تبیہ کانگو جلدی سے سیو یون کے طرف آنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ سیو یون کو یہ لگتا ہے کہ شاید کانگو اسے پھر سے کس کرنے کے لئے آ رہا ہے اس لئے وہ جلدی سے کانگو کے لپس کے پاس اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے پھر کانگو سیو یون کے ہیر پر لگی گراس کو ہٹانے کے لئے آیا تھا اور پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا کہ میں دن دہارے تمہارے ساتھ کچھ کر دوں گا جسے سن سیو یون چپ ہو جاتی ہے تو پھر کانگو سیو یون کے ہاتھ پر کس کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے جس کو ایک دم ہی ایسا کرتے دیکھ سیو یون وہی کھڑی رہ جاتی ہے اور پھر یہ دونوں واپس اپنے گھر آ کر اس سب کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں ویل نیکسٹرے ہم دیکھتے ہیں کہ منہو گرانڈ مدر سے اپنی چوز کی ایوی پوزیشن کے بارے میں بات کرنے آتا ہے جن دونوں کو بات کرتے ہوئے کانگو کی موم بھی سن لیتی ہیں اور پھر وہ بہت زیادہ گصہ ہو کر کانگو کے ڈیٹ کے پاس آ کر بولتی ہے کہ اب منہو بھی فیملی وزنس سنبھالنے کی پلاننگ کر رہا ہے جس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو کانگو کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ اس میں پریشان کیوں ہونا بلکہ یہ تو اچھی بات ہے نا تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں اس میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے ملہ منہو گرانڈ شروع سے ہر چیز میں کانگو سے بہتر رہا ہے جس وجہ سے کانگو نے بچپن سے بہت پرابلنس فیس کی ہیں اس لئے اب منہو گرانڈ فیملی وزنس میں آئے گا تو پھر سے ان دونوں کے بیچ کامپلیڈیشن سٹارٹ ہو جائے گا آفیس ابھی پھر سے کانگو اور منہو کو کمپیر کرتے ہوئے منہو کی تعریف کرنے لگ جائیں گے جس پر کانگو کے ڈیٹ کانگو کی مام کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کانگو کا انٹریسٹ اور کسی بزنس میں ہیں جسے سن کر وہ تھوڑا بہت شانت ہو جاتی ہیں پیل نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیوجن اور جوہی یہ دونوں ساتھ میں سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں جہاں سیوجن اپنے ٹیوٹر یعنی جینگ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کی کوئی گل فرینڈ ہے جس پر جینگ منہ کر دیتا ہے تو سیوجن بولتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں آپ کی سیڈنگ اپنی کلاس میٹ سے کروا سکتا ہوں کیونکہ اس کو بھی آپ کی طرح سٹڈی کرنا بہت زیادہ پسند ہے جس پر جینگ کچھ نہیں بولتا کہ تبھی وانگ سوٹ چلا کر سیوجن سے بولتا ہے کہ یہ بکواس باتیں چھوڑ گا تمہیں اپنی سٹڈی پر فوکس کرنا چاہیے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبی نہ ابھی تک ہمارے چینل یعنی بے بے ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا ویل نیکٹ سین میں کانگو سیو یون سے مل کر اس سے سوری کہتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ مجھے نہیں بتاتا کہ جس دن تم نے مجھ سے میرے گھر آنے کے لئے کہا تھا اسی دن تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی کیونکہ مجھے سچ میں اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا تو سیو یون کہتی ہے کہ ماف کرنا پر مجھے اس رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ کیسے ہوئی کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپٹل میں تھی اور میرے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ شوق میں چلے جانے کی وجہ سے میں ایک مند ہسپٹل میں بھی رہی تھی اس لئے بس تبھی سے مجھے اس رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں اور نہ ہی یہ کہ میں نے تم سے ملنے کا کوئی پرامیس بھی کیا تھا جسے سن کر کانگو چھپ ہو جاتا ہے ویل نیکٹ سین میں ہم اس یو یون کا چائل ہوت ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں وہ بہت بری طرح زکمی ہوئی بھی بھاگ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی سیو یون کی آنکھ کھلنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیو یون کا ایک بہت برا سپنا تھا جو کی اکثر اسے آتا رہتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد وہ بہت بری طرح ڈر جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف ہم سیو جون کو دیکھتے ہیں جو کی جب جیسی اپنی ٹیم کے پاس آتا ہے تو سبھی لوگ اس کو بہت اچھے سے ویلکم کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ سیو جون کے ہینڈسوم ہونے کی وجہ سے ان سبھی کی ڈانس پرفومنس ویڈیو بہت اچھے سے وائرل ہو رہی تھی پہ جب سیو جون اپنے بیس فرین یعنی جنگ ہو کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جنگ ہو کہاں ہے تو یہ سن سبھی لوگ چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ جنگ ہو واشرو میں بیٹھ کر اپنی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں سبھی پبلک کمنٹس میں جنگ ہو کے لک اور ڈانس کی برائی کر رہی تھی کیونکہ جنگ ہو ان کی ٹیم کا لیڈر ہے جو کی ان سبھی سے تھوڑا کم ہینڈسوم ہے جس وجہ سے ببلک سب سے زیادہ سیو جون کی تعریف کر رہی ہوتی ہے اور جنگ ہو کی برائی یہ بول کر کہ ایچ ایس انٹرٹینمنٹ کمپنی کو جنگ ہو کو نکال کر بلکہ سیو جون کو لیڈر بنانا چاہیے کیونکہ جنگ ہو ایک بیک گراؤنڈ ڈانسر لگتا ہے اور بس پھر انہی سبھی کمنٹس کو پڑھ پڑھ کے جنگ ہو بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے کہ تب اسیو جون جنگ ہو کے پاس آ کر اس کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اسے ان سب باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم دونوں بیس فرینڈ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور اسیو جون جنگ ہو کو جوس کی بوٹل دینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے بٹ اب جنگ ہو کو سمجھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں کیونکہ اب اس کے دل میں سیو جون کو لے کر جیلیسی آ گئی ہے اس لئے وہ سیو جون کی دی ہوئی جوس کی بوٹل کو ڈس بین میں فیک کر خود کو میرر میں دیکھنے لگ جاتا ہے ویلنٹسین میں ہم پارکنڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ میکیون کو ملنے کے لئے بلاتا ہے اس کو ٹھینکس بولنے کے لئے کیونکہ میکیون نے اس کی ٹرینیز کی میک اپ میں ہیلپ جو کی تھی جس پر میکیون کہتی ہے کہ مجھے ٹھینکس بولنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سب میں نے تمہارے لئے نہیں بلکہ کانگو کے کہنے پر کیا تھا جسے سن کر پارکنڈ کا مو بن جاتا ہے اور پھر میکیون وہاں سے جانے لگتی ہے کہ دبی پارکنڈ میکیون کا ہاتھ پکڑ اسے زبردستی ایک بہتی ایک سٹرول لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے تم جو چاہو وہ خرید سکتی ہو میری ہیلپ کرنے کے بدلے میں کیونکہ یہاں کی ہر چیز بہت زیادہ ایکسپینسیو اور برینڈڈ ہے جو کہ اویسلی تمہیں کبھی بائی نہیں کی ہوگی جسے سن کر میکیون کو کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا تم مجھے اب بھی گولڈگر سمجھتے ہو جو لڑکوں سے ان کے پیسو کی وجہ سے دوستی رکھتی ہے جسے سن پارکنڈ چپ ہو جاتا ہے اور پھر میکیون کہتی ہے کہ اگر تمہیں ٹھینکسی بولنا تھا تو تم مجھے ڈینر بائی کر کے کھلا سکتے تھے پر یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کسی لڑکی کو ٹریٹ کرنے کا اس لیے اب تم مجھے کبھی کول مت کرنا نہ ہی اپنی شکل دکھانا اور پھر یہ سب بول کر میکیون بہت زیادہ گصہ میں وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی پارکنڈ کو اپنی گلتی کا پشتاوہ ہوتا ہے اور وہاں دوسری رضا وانجائے کانگی کی کہنے پر اس کی جوب آفر کا ایکسپٹ کر لیتا ہے ملعب کی وانجائے کانگی کا باڈی گارڈ بننے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے جہاں وہ جب جیسی کانٹریکٹ فارم پر سائن کرنے ہی والا ہوتا ہے تو کانگی اسے پہلے کانٹریکٹ فارم کو ریٹ کرنے کے لیے بولتی ہے بٹ وانجائے تو کانگی پر کافی زیادہ بلیو کرنے لگا تھا اس لیے وہ بس اوپر اوپر کی لائنز کو ریٹ کر کے کانٹریکٹ پر سائن کر دیتا ہے جس کے بعد فی کانگی وانجائے کا اپنے ساتھ اس کو کچھ ایکسپینسیف سوٹس بائے کرانے لے کر جاتی ہے جہاں وہ خود ہی وانجائے کی شرٹ کے بٹنز بھی لگانے لگ جاتی ہے یہ بول کر کی انسان کی پہچان اس کے کام کے ساتھ ساتھ اس کے لک سے بھی ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو سب کے سامنے بیسٹ دکھانا چاہیے تاکہ کوئی چاہا کر بھی ہمیں کسی بھی انگل سے جج نہیں کر پائے جس سے سن وانجائے کانگی کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر کانگی کے چینجنگ روم سے باہر جاتے ہی وانجائے چین کی سانس لیتا ہے ویلنیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیو یون جب اپنے گھر سے باہر آتی ہے تو وہاں منہیو کو کھڑا ہوا دیکھ وہ کافی شوق ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیسے جس پر منہیو سیو یون کو کیک دے کر بولتا ہے کہ میں تو بس یہاں سے جا رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا جاؤں جسے سنگا سیو یون خوش ہو جاتی ہے اور کیک کے لئے منہیو کو ٹھینکس بھی بولتی ہے اور پھر سیو یون منہیو کو گھر کے اندر آنے کے لئے بھی بولتی ہے جس پر منہیو پوچھتا ہے کہ گھر پر کون کون ہے تو سیو یون بولتی ہے کہ کوئی نہیں تو یہ سن منہیو گھر کے اندر آنے سے صاف منہ کر دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے بٹھ پھر اپنی کار میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ سیو یون نے پہلے بھی مجھے اپنے اکیلے روم میں آنے کے لئے پوچھا تھا اور آج بھی اس نے ایسا ہی کیا اس کا مطلب کیا وہ مجھے مین نہیں سمجھتی اور پھر گستے میں اپنی کار چلانے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیو یون اس سے ٹریک ہوتی ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ کہیں نہ کہیں کانگو ہی ہے جو کہ ان دونوں کے بیچ آ رہا ہے اس لئے وہ جلدی سے ڈائریکٹ کانگو کے گھر پہنچ کر کانگو سے بولتا ہے کہ میں سیو یون کو لائک کرتا ہوں وہ بھی اب سے نہیں بلکہ بہت ٹائم پہلے سے جس سے سن کانگو کا مونڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ جو میں تمہارے مونڈ سے سننا نہیں چاہتا تھا آخر وہ تم نے مجھے سنا ہی دیا جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو گصے سے گھننے لگ جاتے ہیں پر وہیں سیو یون میکیون کو ایک الگ ہی بات بتاتی ہے کہ میں نے کچھ فیل نہیں کیا تو میکیون پوچھتی ہے کہ تم نے کیا فیل نہیں کیا تو سیو یون کہتی ہے کہ کس ملکہ جب مجھے کانگو نے کس کیا تو مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوا جس سے سن میکیون ہیران ہو جاتی ہے اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ نائن یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے